آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورہ قیامہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے درس سے پہلے اس پوری سورہ مبارکہ کی قرآت جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مدسر اور سورہ مضمیل میں آپ نے شاہد اسلام بٹ صاحب سے سماعات فرمائی ہے اسی طرح آج بھی یہ سورہ مبارکہ انہی سے سماعات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم قیامة ولا اقسم بالنفس اللوامه احساب الانسان ان لن نجمع عظامه بل اقادرین بل یرید الانسان لیفنجور امامه امامه يسأل امیان يوم قیامة فایزا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل یقون الانسان يومئذ این المغفر فایزا بل یقون بصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل یقون الانسان يومئذ این المغفر بل یقون الانسان 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 موسیقی بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ عَلَهُ أَنْقَى مَعَاذِيرًا لَا تُحَرِّك بِذِي لِسَانَكَ لِتَوْعَجَلَ بِذِيهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّابًا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ موسيقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاطِيَ وَطِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ مِ السَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبْ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَغَبَ إِنَا أَهُلِهِ يَتَمَطَّ أَهُلَى لَكَ فَأَهُلَى ثُمَّ أَهُلَى لَكَ فَأَهُلَى ایحسنو الانسان ان اترک صداد 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 صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی مکمل مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں ان کا کوئی گہرہ معنوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ اب اس صورت کا نام سورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ منی اسرائیل کو گائے زباہ کرنے کا حکم ہوا اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے بس اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے ورنہ گائے کی انوٹمی یا گائے کی فیزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس سورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے اسی طرح سورہ آل امران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل امران کا تذکرہ ہے تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر اور علم کہتے بھی اسی کو ہیں جو اسم علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی لاہور کا نام یہ شہر ہے لاہور ہے یہ اس کا اسم علم ہے ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہے جیسے صورت الجمعہ اسی طرح یہ صورت قیامہ یہ پوری صورت مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک باعث بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا ان موضوعات پر مشتمل ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو صورت ملک سے شروع ہوا اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورت مکی ہیں آخر میں جا کر معدود چند مدنیات ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف خاصہ ہے کہ کون کون سے صورت مدنی ہیں وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے اس سے پہلا گروپ جو صورت قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے لیکن یہ جو گروپ ہے اس میں تو تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ چنانچہ صورت الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیا بھی کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے خلق البوت والحیات اللے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ آزبائش ہے ابتلاہ ہے امتحان ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قل زمہ ہستی سے تو ابراہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس امتحان کا جو نتیجہ ڈکلئر ہوگا وہ ہے ایک دن یوم القیامہ اسے یوم الآخر بھی کہا گیا پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمَا وَلَا مَرَّا آگئے ہونا ہمارے پاس ایسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی اور تمام انسانوں کی ارواح ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنودم مجندہ لشکروں کی شکل میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں آخری انسان تک ان سب کی ارواح موجود تھی جبکہ اللہ نے معہد لیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے لیکن اس وقت وہ صرف بشکلِ ارواح حاضر تھے ان کا کوئی جسم نہیں تھا قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا باعثِ بادل موت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہیں لہٰذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکلِ ارواح اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوں گے اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا جیسے کہ سورہ تغابل میں ہم پڑھائے جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا وہ جمع کرنے کے دن وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون کامیاب ہوا کون نا کام ہوا تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت جو ہے ان تمام سورتوں کی ہے اسی طریقے سے انذار کا نفس جو ہے سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج گروہ در گروہ لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب انہیں جہنم میں جھوکا جائے گا گرائے جائے گا تو جو وہاں کے فرشتے جو پہردار ہیں کارکن ہیں وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تقذیب کی جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے مجنون ہو جو بھی کہا ہم نے لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی چنانچہ سابقہ سورت جو ہے اسی انذار پر یا یوہ المدسر قم فعنذر وہ انذار در حقیقت ثابت کا سورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا ویسے یہ کہ ان تمام مکی سورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے چنانچہ دیکھئے اس کا جوڑا ہے سورت الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے یہ دو سورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے اس سورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرارات میں سمعات فرمایا کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے پروردگار کی باتوں کی تقسیب کر رہا ہے رسول کا استحضاء کر رہا ہے کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی گندے پانی کی ایک بھولت جو ٹپکائی گئی پھر اسی کا علقہ بنایا پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیئے مرد اور عورت بنا دیئے چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی سورت شروع ہوگی انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے وہ جو عالمِ ارواح کی بات ہے اس وقت انسان پر ربکم کے قول و قرار کی بات ہے وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے ساپنے کی بات ہے کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شہد نہیں تھا اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے اس کے چہت ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت یہ تھی اب یہاں دیکھئے وہی لفظ آ گیا نبتلی ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ وہ سورہ ملک کی آیت اور یہاں نبتلی ہے تاکہ اسے جانچیں پرکیں آزمائیں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس آجلہ سے محبت ہو گئی ہے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تم اس کی ذلفِ گراغیر کے اثیر ہو گئے آجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی سامنے کی زندگی جو نفع ہے اور نقد نقصان ہے یہ آجلہ اجلت والی جلدی والی اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی ذلفِ گراغیر کا اثیر بنا لیا ہے یہ ہے تمہارا اصل جو جو تمہارے فکر کا فساد ہے تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے پسے پوش نال دیا ہے یہی بات سورة الدہر میں آئے گی اِنَّهَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا یہ لوگ اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وہاں اس کو جو ایک سیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا اِنَّهَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس آجلہ کی محبت میں گرفتار ہے اور اندھے پہرے ہو چکے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر میں مزید بڑا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی سورتیں ہیں اور پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انزار آخرت لہٰذا سورہ مدسر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا ربط سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے چنانچہ وہاں یہ فرمایا گیا آخر میں قَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ الْعَاحِرَةِ ساری خرابی جو ہے ساری گمراہی کی اثر زڑ یہ ہے باتیں بناتا رہے آدمی ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے اصل وجہ یہ ہے بَلَّا يَخَافُونَ الْعَاحِرَةِ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لئے خوف کا کیا سوال لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے ہماری یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں ہمیں بچا لیں گے ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں کہے کے لئے یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانن بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں اور ہم نے یہ لاتوزہ منات آخر ان کے لئے جو بھی کچھ کیا ہے ان کے اسطحان بنائے ہیں چڑھاوے چڑھائیں ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں لہذا آخرت کو مانا بھی لیکن خوف آخرت تو اب دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پشلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیابہِ کوتوال اب در کس کا ہے در کا ہے کا اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے رشتہ دار ہے ہمارا حمایتی ہے تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تصورات اور میں نے پورا وہ ایک پورا سپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالآخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آفرت کا خوف نہیں رہتا سب سے زیادہ سٹل انداز سب سے زیادہ لطیف انداز بڑا ہی شائرانہ انداز بڑا ہی جذبات اجی اللہ تو بڑا کریم ہے شفیق ہے غفور ہے یہ ایسے ہی ذرا دراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے ورنہ سوچو تو صحیح کوئی بھلا جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھی اور وہ بہت برے حال میں تھی بچے چمتے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماں کے بھوک کے سے نڈھال تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پرسند کرے گی تم نے کہا حضور نہیں قتم نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محمد ہے اللہ نہیں چاہتا جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کی نویش اختیار کریں یہ تو تم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہستی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو عذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہے تو یہ سارا قرآن مجید پھر نیرا دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے شائرانہ تصور کے اعتبار سے بڑی دل کو لگتی ہے جی کیا ہے سب ٹھیک ہے لوگوں کو ڈراؤے کے لیے درہا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا شفیق ہے بڑا ودود ہے بڑا رعوف ہے اب یہ ایک انداز ہے اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا آیت نے رب کریم پر یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی در حقیقت دھوکے میں پڑ جانا ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے شفیق بھی ہے ودود بھی ہے رعوف بھی ہے لیکن وہ شدید انز انتقام بھی ہے وہ عادل بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سخت سدا لینے والا بھی ہے اور یہ باتیں نیری دھونس نہیں ہیں تو چونکہ سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے کَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ یہ استہزاء کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے ہمارے تکیہ کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو ہر شخص کو اپنے صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیہ کے نیچے سے خط مل جائے وہ جو سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْ رَئِمْ مِنْهُمْ مَنْ يُعْتَاصُرُفَ مُنَشَّرَةِ قَلَّا یہ ساری باتیں ہیں بَلَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ تو گویا کہ یہ تمام سورتیں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں اس گروپ کا مضمون جو ہے بحثیت مجموعی وہ ہے انزار آخر البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں اب سورہ مضمل اور سورہ مددسر کا جوڑے ہونا وہ تو بہت ہی نمائع بہت واضح بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہائیت نمائع جوڑے ہیں ان میں سے ایک مددسر اور مضمل بھی ہیں اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورت الدھار کا اس سورت کے بارے میں تمہینی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم صورت ہے کہ اس کی نہائیت ہی جامع اور کامل نمائنگی کرتی ہے کئی مرتبہ یہ مضامی زیر بحث آئے ہیں آج اجمالاً پھر آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں دنیا میں کوئی کتاب ہوگی اس کے ابواب ہوں گے ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی بات آگے چلے گی ورنہ تو وہ کتاب تصنیف وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے ایک باب کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باب میں پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دے بحثیت مجموعی یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات کلیکشن آف ایسیز ان میں سے ہر ایسیے جو ہے ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے خود مکتفی ہوتا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید نہ تو کلیکشن آف ایسیز کی حیثیت رکھتا ہے نہ یہ کوئی اس معنی کی تصنیف ہے جس معنی کی تصانیف سے ہم واقع ہیں اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جذوے لا ینفق ہیں قرآن کا خطبہ ہونا جو ہے خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمائع ہو جاتا ہے ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے لیکن چھوٹی صورتوں میں اس کا جو خطابت کا انداز ہے خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمائع ہیں اگرچہ جس طرح ہم قرآن کرتے ہیں ابھی جیسے شاید اسلام بٹھ صاحب یہ قرآن آپ نے سنی ہے یہ اپنی جگہ ایک فن ہے اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنہ ہے ملکوتی غنہ ہے دیوائن میوزک ہے لہذا قرآن کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوزک کو جو ہے برنگ ایباؤٹ کیا جاتا ہے نمائع کیا جاتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہے لیکن اس قرآن سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں ہر آیت پر رکھ کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپ ہر آیت کے اوپر رکھیں اور جو اس کا انداز ہے انذار کا انداز ہے تو آپ کی مفتگو کی انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے کہیں دلجوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دلجوئی کی بات آ رہی ہے اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا اس میں دلجوئی شفقت نرمی محبت انعائت یہ کیسیات ہوں گی جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے یہ عام طور پر جو قرآت ہے فنی ہماری اس کے اندر وہ نمائن نہیں ہوتا اس کا جو وہ ڈیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے لیکن خداپت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ اس کے ایک ایک آیت پر رکیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے اب خطبے کی جو چیزیں بلکل جزوے لاینفق جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکسرت ابھی ایک سے گفتمو ہو رہی تھی منکرین سے ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمائع کرنا پڑے گا اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں اب آپ بات شروع کریں گے کوئی نہ کوئی وارنگ ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی خطیب یا نہیں کرتا خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے کسی دھواندار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے آنکہ بھٹو صاحب کو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے یہی اب بھی ہوگا تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے خطاب نہیں ہوتا بظاہر موجود ہیں بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن سیغہ غائب میں گفتگو ہوگی کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے تو تحویلِ خطاب ان کے اندر جو ہے بکسرت آپ کو قرآن مجید کی ان صورتوں میں اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے وہ سٹائل جو ہے بہت زیادہ نمائع ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں یہ جو ابتدائی مکی صورتیں ایک اور فرض جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گدھرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلا ہے اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت نمائع ہو گیا ہے وہ یہ ہے اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالِ نبیہ دریا ہوتے ہیں پہاڑی دریا جیسے دریا کنہار دریا سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا چوڑا تھوڑا ہی ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے جوش و خروش بہت ہوتا ہے یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریا کی پاٹ چھوٹا گہرائی زیادہ چوش و خروش بہت لہرے ہیں انچی انچی اور پتھر لڑک جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے وہی دریا جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش پر سکون چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا آیتیں چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ مدسر میں آپ دیکھائیں سمم نظر سمم عبس و بسر سمم عدبر و استقبر فقال انہذا اللہ صحر یوسر انہذا اللہ قول البشر سوسلیہ سقر وما عدراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر وہی انداز یہاں ہے یہ جو انداز ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں مضمون بہت گہرا لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور یہ بھی مجھے یاد آگیا ہے تو نوٹ کر آدھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو علا سوتہو آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی وعمرت اعناہو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی فوج کو ابحار رہا ہے جنگ کے لیے جوش دلہ رہا ہے یہ انداز ہوتا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا تو وہ انداز جو ہے بہت نمائیہ ہے ابتدائی صورتوں میں اور اس کے بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ صورت قیامہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آئیتیں اب وہ اس کے اندر وہ جوش فر خروش نہیں ہوگا بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اوریشن یا اوریٹری اور ایک ہے لیکچر لیکچر میں دھیمہ انداز ہوتا ہے بات بڑے دھیمے انداز میں سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے جبکہ اوریشن اوریٹری جو ہے اس میں چوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز بالکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمائن ہے رنگ اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو ایک تقریر ہو ان دونوں کے لیکن یہ کہ ختمے کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک نہیں ایک بات میں آج آپ سے اور بھی ارز کر دوں سٹائی کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن شائری نہیں ہے بار بار اس کی نفی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا مَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لئے ان کے شایان شان ہیں وَشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وعدی میں کبھی اس وعدی میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملانے والے مبالغہ آرائی کرنے والے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے صحبت والے ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا خود شائروں کا دل ملے گا تو اس اعتبار سے حضور کے شاید ہونے کی نفی بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شعر پسند آتا تھا لیکن آپ کو شعر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طبعی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی آپ شعر اکثر پڑھتے تھے تو غلط ہی ہو جاتی تھی وہ ریدم کہیں ٹوٹ جاتا تھا کہیں سکتا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک شعر پڑھا حضرت ابو بکر کے سامنے تو حضرت ابو بکر مسکرا دیئے اور انہوں نے ارز کیا اشہدو انکل رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی رسول ہیں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہو شعر ہم نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں ہے اسی لئے آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو اس میں سکتا ہو گیا اس میں غلط ہی ہو گئی ہے تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی تو اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ شاعری یا شریر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا بلینک ورس آزاد نظم جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا ایک ردم سا تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بہروں کی اور وہ سب کچھ نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہے اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں اب یہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح چار پانچ آئیتیں ایک قافیہ کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں ایک قافیہ کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں دوسرے تیسرے قافیہ کے ساتھ آ رہی ہیں پھر ایک ردم بھی ان کے اندر ہے اور اس ردم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں اس کے حوالے سے ایک بات بھی ارز کروں گا مثال بھی ارز کروں گا کہ ردم ہے قوافی ہے یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور انہی کے حوالے سے پھر وہ میوزک بنتا ہے ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا اور یہ گھبرائیں نا آپ کی یہ لذبیں استعمال کرتا حضور نے یہ لذب استعمال کیا ہے مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا اور زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دیئے تو قرآن کو مزین کرو اپنی ان آوازوں سے اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کوئی خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضی اللہ نے رکھے ہیں اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حسنِ سوت حسنِ سماعت کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے اب بجائے اس کے کہ آپ مزامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں جو بھی حسنِ سماعت اور حسنِ سوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآنِ مجید کی انداخرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجئے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قرآن کا انہوں نے جس طرح قرآنِ مجید کے اس دیوائن انٹرنزک دیوائن میوزک کو جس طرح برنگ آؤٹ کیا ہے جس طرح واضح کیا ہے یہ ان کا کمال ہے یہ ان کا خاص حصہ ہے اور یسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچہ ہو گیا ہے لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قرآنِ مصر یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈوڈیشیا اور ملائشیا کے لوگوں کا تو عالمِ عرب کے ساتھ تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے ہمارے ہاں وہ قرآن نہیں تھی ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرآن کا سلسلہ تھا وہ مخارج سہی وہ سب تجوید کے اصول سہی لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآنِ مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے کہا جا سکتا ہے قرآنِ مجید It's a collection of divine orations یہ خطباتِ الہیہ کا ایک مجموعہ ہے اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمائیہ ہے جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک غناء ہے بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آگئی کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا اور وہ اپنی رات کی نماز میں تحجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ عشری بڑے کیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے پھر فجر میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمد انداز میں کہا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ عشری آپ کو تو اللہ تعالی نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے جیسے حضرت داوود علیہ السلام کا لہنِ داوودی مشہور ہے جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ علاقتے تھے رات کے پچھلے پہر قرآنِ مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آلِ داوود کو اللہ تعالی نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا اللہ تعالی نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائی آئیں اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَابَةِ کیونکہ پچھلے درس میں بھی سورہ مدسر کے آخری حصے میں جب آیا تھا قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّئِ لِعِسْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ رِزَا عَصْفَرْ تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں مشلی مرتبہ عافظ کر دی تھی آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجئے لَا اُقْسِمُ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے ملا ہوا ہے لَا اُقْسِمُ کے معنی کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا اُقْسِمُو میں قسم کھاتا ہوں لا اُقْسِمُو میں قسم نہیں کھاتا اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا اس معنی میں پھر مراد کیا لیا گیا ہے اگر یہ بات یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں میں قسم نہیں کھاتا قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو جس میں کوئی بھام ہو جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو لا اُقْسِم میں قسم نہیں کھاتا یہ مفہوم لیا ہے بعض ادرات نے جو لا کو یہاں سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے متصل ہے یہ رائے خاصی کمزور ہیں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے لا بس آ گیا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بعض ادرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رت کرتے ہیں قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے وہ کتابت میں آیا ہے اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ کتابت کا معاملہ ہے وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہ کہ بارال ایک رائے یہ بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو بس یہ کہہ کر گدر جاتے ہیں یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لا پورا زائد نہیں ہے اس میں صرف جو علف ہے لا میں وہ زائد ہے لام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لا اقسمو ہے اور لام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرف تاقید ہے میں تاقید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں تاقیدن قسم کھاتا ہوں ایک یہ رائے تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک قومہ لگا دیں گے آپ نے آئی سوئر بائی ڈی ڈی آف ججمنٹ اب نے کے بعد ایک قومہ آ گیا معلوم وہ یہ لگا ہے لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں قومیں نہیں ہیں فل سٹاپ نہیں ہیں عربی زبان میں پنکٹویشن نہیں ہیں لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے لا اقسمو بہاد البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تعقید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیدہ سن نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط تمہارے اعتراضات پادر ہوا تمہاری کوئی دلیل وزدی نہیں ہے تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے لا اقسمو بے یوم القیام ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہوں وہ بادر ہوا ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ان میں کوئی وزن نہیں لا اقسمو بے یوم القیام نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دل کی دوسری بات اس میں یہ لوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں اور اس میں بڑے بڑا بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے وہ بڑے مختلف اور علیدہ علیدہ واقعات ہیں ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں اصل میں ایک ہے لفظ وہ جو قیامت کی گھڑی ہے معین گھڑی وہ بڑی کڑوی ہے بڑی دہشت انگیز ہے یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے اس کے اجزاء ہے وہ اجزاء کیا ہیں ایک گھڑی ہے اس ساعة اسی کو یہ تمام الفاظ اس کے لیے جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام ٹوٹھوٹ ہوگی کرے ٹکرائیں گے یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا ہر ذی حیات پر موت تاری ہوگی اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے اس ساعة بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے دو مرتبہ جو ہے ثُمَّنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَا پہلی مرتبہ نفخہ سور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفخہ ساق سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر نمالوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں کتنا وقفہ ہوگا پھر ہے وہ تیسرا نفخہ نفخہ سالسہ فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف وہ قیامِ قیامت تو گویا کہ پہلے وہ اس ساعة اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد پھر یہ باسِ بعد الموت باسِ بعد الموت سے پھر وہ قیامت تو در حقیقت یوم القیامت جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اس پورے سلسلے کا جو وہ آخری قری جو ہے اس کی وہ یوم القیامہ ہے یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے حضور میں فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ ہے یوم القیامہ اور وہی ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے ابتداع تمہید میں ارز کیا وہ ہے نتیجے کے اعلان کا دن باقی یہ وہ اساعة جو ہے بھلچل ہوگی الْقَارِعَ الْحَاقَ وہ اپنی جگہ پر ہے باعثِباد الموت کا پھر مرحلہ جب آئے گا اور پھر جب لوگ جمع کیے جائیں گے بیدانِ حَشْر میں اور کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں جیسے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت یوم القیامہ اب تیسری بات اس میں سمجھ یہ کہ لا اقسم بی یوم القیامہ اس میں دلیل کونسی ہے اس لیے کہ مخاطب کون ہیں جو قیامت کے منکر ہیں منکر ہیں جو باعثِباد الموت کا انکار کر رہے ہیں وہ جو میں نے مختلف شیڈز بتایا تھے انکارِ قیامت یا انکارِ آخرت کے ان میں وہ جو سب سے اوپر ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں باعثِباد الموت کیسے ہو جائے گا کیسے جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گے کیسے ممکن ہیں وہ ہیں لوگ کے جو مخاطب ہیں اب ان کے لیے تو قیامت کے لیے کوئی دلیل چاہیے محس قسم کھا دینے سے تو بات پوری نہیں ہوتی یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منطقی طور پر وارد ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل ہوتی ہے منطقی اور عقلی دلیل وہ آئے گی اگلی آیت میں ایک دوسری دلیل ہوتی ہے خطابی دلیل ازعانی دلیل اس خطابی دلیل میں اور ازعانی دلیل میں عقل اور منطق سے بحث نہیں ہوتی اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی اپنی شخصیت کا وزن ہوتا ہے کون قسم کھا رہا ہے در حقیقت سارا جو وزن اسے پڑھے گا وہ اس کی شخصیت کا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے وہ جب اس کو پڑھے گا تو لرز اٹھے گا اس کے سامنے یہ بات آئے گی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے ایسا شدنی عمر ہے اتنی وہ قطعی ہے اور حتمی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے تو لرزہ تاری ہوگا کپ کپ ہی تاری ہوگی آدمی چونک جائے گا اور برسبیل تنزل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بھی یہ تو کہے گا کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دلیل ہے کون قسم کھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے تو پورا وزن جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ گویا کہ اس کی پشت پر ہے اسی کی نمائن ترین مثال جو ہے سورہ تغابن میں ہے یہ خیال لاہق ہو گیا ہے مغالطہ لاہق ہو گیا ہے زعم ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں تم لازمان اٹھائے جاؤ گے اب ایک اعتراض تو ہو سکتا سب اس میں دلیل کونسی ہوئی دلیل تو کوئی نہیں آپ نے پہلے ایک بات سادہ انداز میں کہی اب آپ نے قسم کھا کر کے دی تو اس میں دلیل کونسی ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح تجریہ کر کے اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں کوئی اقلی دلیل نہیں یہ خطابی دلیل کہلاتی ہے اور خطابی دلیل میں اصل وزن جو ہے وہ در حقیقت شخصیت کا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اور کس درجہ اضعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کبھی ایک شخص کسی قول کا قائل ہے لیکن اسے خود اتنا کہہ رہا یقین نہیں ہوتا وہ بات کہتا ہے ستھی انداز میں کہتا ہے سننے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس ہمسلف شیکی اس کے اندر وہ یقین والی بات خود نہیں ہے لیکن جب ایک قائل جو ہے اس کا پورا انداز اس کا لہجہ اس کا اسلوب وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے صد فی صد یقین ہے اس کی حقانیت کا تو اب اس کی پوری شخصیت اس پلڑے میں آتی ہے اس کے وزن کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت خطابی دلیل قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ دیکھئے یہی حضور نے اسلوب اختیار کیا تھا اس خطبے میں جو میں نے نقل کیا ہے نحج البلاغہ سے جو چھوٹا سا کتاب چاہے میرا دعوتِ اللہ اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے اور میرا گمان یہ ہے اگرچہ نحج البلاغہ میں اس کی سراحت نہیں ہے لیکن میں کافی مسوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حضور کا وہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں جبکہ آپ کو حکم دیا گیا تو جو دو مرتبہ دعوتِ تام کا احتمام ہوا اور بنو حاشم کو جمع کیا حضور نے پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ تقریر کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا ہوٹنگ کی ہنگامہ کیا چلے گئے بات سنی نہیں کچھ دن کا بیچ دے کر پھر دوبارہ وہی کیا آپ نے تو اس مرتبہ کو چھو نہیں حیاء آئی شرم آئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بات تو سن لو اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ ہے کہ آیت مختصر ایک ایک حرف جو ہے آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل خطابت کا یوں سمجھئے کہ آلہ ترین مرقع ہے میراج ہے خطابت کی اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمائع کیا ہے دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو سہرا لکھو دکھنا کچھ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے ہلاکت تو جو شخص اگلی منزل کا فیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے کتنے میل پر ہے پچاس میل پر ہے تیس میل پر ہے کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہئے اس اگلی منزل کا تعیل کرنے والا رائد ہوتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا وہ دھوکہ دے تو سب کے سب ہلاکی ہلاک کسی کے مچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تو وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پس منظر جو اس ایک نظم میں ہے جو آپ نے استعمال کیا انر رائدہ لا یق سے وہ احلا دیکھو کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ خطابت کا انداز خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اب یہ بھی دیکھئے وہ ہے ایک یوں کہیے کہ بالفرض والی بات ہے سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اصادقِ عالمین نے جھوٹ بولا ہی نہیں لیکن اس پر بلڈ کر رہے ہیں اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرضِ محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرضِ محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا پھر یہاں سے بلڈ کیا باپ نے اس اللہ کی قصب جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کا فرستادہ ہوں پیغامبر ہوں بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آگیا واللہ اللہ ذیلہ الہ اللہ اور ایمان بھی رسالت بھی آگیا انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کاف اب سارا معاملہ قیامت کا ہے واللہ لتموتنک مات نامون اور یہاں بھی دیکھئے کیسے ایک ایک ایسی بات سے باشروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں موت وارد ہو کر رہے ہیں ثم لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِزُونَ پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازماً جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو ثم لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم اس وقت کر رہے ہیں ثم لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ مَبِسُوِ سُوَا پھر بدلہ مل کر رہے گا تمہیں بھلائی کا بھلائی کا برائی کا برائی وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَّ بَدَا عَوْ لَنَارُنَّ بَدَا اور وہ یا پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ ہے وہ خطبہ اس میں وہی ازعانی دلیل اپنی شخصیت کا وزن جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کی پشت پر رکھا ہے یہی بات حضور کی اس میں بھی آتی ہے کہ جب حکم آیا ہے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَر اب ڈنکے کی چوٹ کہی ہے جو آپ کو کہنا ہے پاہر کے اوپر چڑھ گئے کوہِ صفحہ پر اب تو خرد کوہِ صفحہ وہ کوہ معلوم ہی نہیں ہوتا وہ تو بیچارہ تیلا بھی نہیں کہہ سکتے اسے ایک علامت سی رہ گئی ہے لیکن کبھی تو وہ باقیدہ ایک پہاڑی تھی اس پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا جیسا کہ اس ماحول میں ایک نواز تھا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آنے والی اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب جمع ہو گئے اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کیا چاہتا ہے مانو گے بس کلمہ نہیں ہے کیوں ایک تو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں دوسرے آپ بلندی پر ہیں آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ مقام ہے مقام رسالت رسول کے نگاہوں کے سامنے جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت بھی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے پلندر ہرچے گویت دیدہ گویت لہٰذا وہ اس مقام بلند پر ہیں جو کیسے نفی کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنی بات فرمائی تو بہرحال یہ جنگ کر لیجئے کہ لا اقسم بیوم القیامہ اس میں جو اصل دلیل ہے وہ دلیل خطابی ہے اور اس میں وزن جو ہے وہ متکلم کی ہستی کا وزن ہے ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ اس لیے دل کو لرز اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حقیقت اتنی اٹل حقیقت اتنا شدنی امر اتنی قطعی حقیقت کہ اس پر اللہ نے قسم کھائی اور عام آدمی بھی بہت سنجیدہ ہو جائے گا جبکہ وہ یہاں پہنچے گا اگر وہ اسے حضور کا کلام سمجھ رہا ہے ابھی وہ ایمان نہیں لایا ہے اس کے پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اصل وزن اس کا ہے دلیل وہ ہے اور نہیں میں قسم کھاکا ہوں نفس ملامتگر کی اس پر بھی اب ذرا غور کرنا ہوگا اس نفس کے بارے میں بہت سی باتیں بہت مرتبہ بیان ہو چکی ہیں لیکن اب ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اجماد انہیں دہرانا پڑے گا لفظ نفس جو ہے وہ مختلف معانی میں استعمال ہوا خود قرآن مجید میں کہیں تو یہ ہماری جو ہماری جو شخصیت ہے ہماری جو ہستی ہے ہمارا جو وجود ہے اس کا جو حیوانی الیمنٹ ہے صرف اس کی تعبیر کے لئے لفظ نفس آتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں اہلِ تصوف میں اگرچہ لطائفِ ستہ مشہور ہیں لیکن جہاں تک میری رسائی ہو سکی ہے میں اپنی کوتاہی علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کرتے ہوئے ارس کر رہا ہوں مجھے بقیہ جو تین اور لطائفیں ان کے لئے قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملی بلکہ پچھلے دنوں ایک مضمون جب میری نظر سے گزرا ایک ہندو نے خیدر آباد دکن کے ہیں وہ انہوں نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ ویدوں کی تعلیمات ہیں کہ چھے انسانی وجود میں چھے مراکز نور ہیں نور کے چھے اور وہ اس کے مختلف چھے جو مقامات ہیں اگر ان کا براقبہ کیا جائے اور ان کے اوپر اگر ریاضت کی جائے تپسیہ کی جائے تو اس طرح کے نور نظر آتے ہیں ان کے رنگ ہوتے ہیں اور یہی اہل تصوف کے ہاں بھی ہے کہ فلا لطیفہ نفس کا رنگ ایسا ہے اور فلا لطیفہ قلب کا ایسا ہے ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن یہ کہ وہاں موجود ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید واللہ عالم عرض کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ چیز ہمارے ہاں جہاں تک لطائف ستہ کی حد تک پرانلوں کے وہی سے آئی البتہ لطائفہ سلاسہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اظہر من الشم سے نفس قلب اور روح یہ الفاظ قرآن مجید کے بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں دورا دورا کر آتے ہیں کہ یہ ہے در حقیقت تین لطائفہ ہمارے وجود کے یہ تین لیول ہیں نفس یعنی ہمارا اینیمل بینگ جس میں اینیمل انسٹنگٹس ہیں جبلتیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے گدے اور گھوڑے کا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا گدے اور گھوڑے کے اندر بھی شہوت ہے جنسی جذبہ ہے بقائے نسل کا سلسلہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر جانور کو ہر حیوان کو کوئی گھنسلہ چاہیے کوئی بھٹ چاہیے کچھ نہ کچھ سر چھپانے کے جگہ چاہیے انسان کو بھی چاہیے تو بہت سیکیاس تمام حیوانی جبلتیں ہمارے اندر موجود ہیں اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن میں مل جل کر رہنے کی عادتیں ہرڈ انسٹنگٹ کہلاتا ہے وہ وہ ہمارے اندر بھی ہے انسان متمدن حیوان ہے دی ارش ٹو ڈومینیٹ یہ بھی حیوانات میں نظر آئے گی وہ انسانوں کے اندر بھی ہے تفوق دوسروں کے اوپر دھونس جمانے کی خواہش ہوتی ہے انسانوں تو ہماری اس ہستی کا ایک جو پہلو ہے وہ نفس ہے لویسٹ ایک تو اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے بمقابلہ قلب اور بمقابلہ روح روح بلند ترین ہمارے ایکزسٹنس کا ہائیسٹ نیبل روح ہے قلب کیا ہے روح کا مسکن ہے اور قلب ایک درمیانی شئے ہے کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جائے نفس امارہ کا تو اس کا اب چونکہ پورا وجود قلب کے تابع ہے قلب کے اوپر اگر ہیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان ہیوانے محض بن کر رہ جاتا لیکن اگر قلب کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور ہیوانیت کو دبا لیا جائے اب یہ ہے انسان کا وہ اصل مقام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور قلب کا لفظ دیکھئے بہت ایمانی خیز ہے اس کا بادہ ہی وہ ہے بدلنے کا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اور کافی تعداد میں ہیں کہ جن پر فیصلہ کن طور پر ان کی ہیوانیت یا بہیمیت غالب آ چکی ہے انہیں کسی خیر کسی نیکی کسی بھلائی کا کوئی جذبہ اپنے اندر کبھی اُبھرتا ہوا محسوس ہوتا ہی نہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری انتہا پر جنہیں اتنا تمکن حاصل ہو چکا ہے ان کی روح کا غلبہ ان کے اس حیوانی وجود کے اوپر قلب کے اوپر روح کے انوار جو ہیں اس طریقے سے چھائے ہوئے ہیں کہ وہ حیوانیت اور بہیمیت وہ ہوتے ہوئے بھی معدوم کے درجے میں ہیں یہی ہے در حقیقت فینامیناً اپنے کلائیمیکس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی روحِ انور کے انوار پورے وجود پر اس درجے بستولی ہے کہ گویا کہ آپ کا نفس اور آپ کی بشریعت جو ہے وہ عدم کے درجے میں آ چکی ہے جس کو حضور نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور جب کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے یعنی اتنا غلبہ ہے اس روح کا اس کے انوار جو ہے پورے طور پر غالب ہے پورے وجود پر اب یہ دو انتہاؤں پر رکھئے ایسے لوگ تو ہوں گے کم اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے جو ڈاوانڈول ہوتے کبھی دل کے اوپر حیوانیت کا غلبہ شہوت کا غلبہ آ گیا تو وہ حیوان بن جائیں گے کبھی وہی قلب ہے انٹینہ ہے ادھر کر دیا ادھر کر دیا قلب جو ہے بدلتا رہتا اس کو کسی کل چین نہیں ہے قلب کا بادہ یہ ہے انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو اور یہ قلب جو ہے اسے کسی کل چین نہیں ہے ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے سوائے قلب کے قلب کے آرام کا مطلب موت ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے تمام اجزاء جو ہیں انسان کے آزا آرام کرتا ہے سوائے قلب کے قلب تو آرام نہیں کر سکتا اور اس کی ہر وقت کیفیت بدلتی ہے کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے اور یہی قلب ہے کہ جو در حقیقت کبھی یوں سمجھئے اس کا روح ہو گیا ہے نفس نے کھینچ لیا ہے اسے اپنی طرف تو نفس گویا کہ بحثیت مجموعی پورے وجود کے اوپر نفسانیت کا غلبہ ہو گیا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ قلب جو ہے پورے طور پر جگمگا اٹھا ہے روح کے انوار سے تو اب پورے وجود کے اوپر اس روحانیت جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا اس اعتبار سے تین کیفیات ہوں گی انسان کی اور اس مجموعی کیفیت کو تین حالتیں ہوں گی ان کو بھی نفس سے تعبید کیا گیا نفس امارہ نفس لوامہ یہ درمیان نہیں ہے کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے خلش ہوئی ہے تم نے کیا کیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا چاہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی اور دیکھ لے اس کا ایک خوف ہوتا ہے میری فلانی حرکت جو ہے فلانشہ اس نے دیکھ لی لیکن آپ نے کو غلط کام کیا ابھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اندر سے ملامت ہو رہی تم نے کیا کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ در حقیقت وہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے اتنا کنٹرول تو نہیں ہے کہ پورے وجود کے اوپر روحانیت جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر بستولی ہو گئی ہو لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اتنی زندگی اور اتنی حرارت جو ہے موجود ہے اتنی حیات ہے اس میں کہ ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کی نہیں کرنا چاہیئے ایک پچتاوہ ہوتا ہے اور ایک کیفیت پھر وہ نفس لوامہ یا یتہن نفس المطمئنہ نفس مطمئنہ جب وہ روح کی نورانیت کا غلبہ ہو جائے قلب پر اور پھر کیفیت وہ ہے جو حضور نے فرمایا لوگو آگاہ ہو جاؤ جس میں انسانی میں ایک لو تھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر فساد ہو تو پورے وجود میں فساد ہوگا آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے قلب پر اگر اس نفس کا نفس امارہ کا اس کا غلبہ ہے تو وہ کیفیت ہو جائے گی پورے جسم میں فساد ہوگا پوری شخصیت جو ہے وہ شیطنت کا ایک نمونہ بن جائے گی اور اس کے اوپر فیصلہ کل غلبہ روح کا ہو گیا اس کے انوار کا تو یہ انسان جو ہے یہ نفس مطمئنہ یا ایتہا نفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو نفس جو ہے ان تین لیبلز میں سے سب سے لور لیبل کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے نفس نفس آئے گا ایک نفس آتا ہے بحیثیت مجموعی یہ تینوں کے مجموعے کا جو ریزلٹنٹ ہے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بحیثیت مجموعی اب یا وہ نفس نوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے یا پھر وہ نفس امارتن بسو وہ نفس ہے کہ جو برائی کا حکم دیے جائے گا دیے جائے گا دیے جائے گا اور انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا تو نفس اچھتیس رہ بانی اور بھی ہے قرآن مجید میں جہاں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کی جب جان نکالیں گے تو ہم تو کسی بات نفس استعمال کرتے ہیں روح قبض کریں گے یہ روح اور نفس کا لفظ جو ہے یہ الفاظ ہماری اردو بولچال میں اور تحریر میں تقریر میں یہ گڑمڑ ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں لفظ روح نہیں آتا ہے اب یہ جو جان کا نکالنا ہے اس کے لیے لفظ روح نہیں آیا ہے اگرچہ وہ مجموعہ ہوگا پورا لیکن یہ کہ اس کے لیے لفظ جہاں بھی آیا ہے جان کے لیے اور چونکہ جان در حقیقت وہ ہمارے حیوانی وجود کا لازمی حصہ ہے لہذا اس کے لیے لفظ لائے گیا ہے نفس اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں تو یہ تین مختلف استعمالات ہیں نفس نفس کے اور یہاں پر اس درمیانی کیفیت کو نفس لفوامہ سے تعبیر کر کے اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے اب سمجھنا ہوگا کہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں منطقی اور عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا قیام قیامت پر اس کی تھوڑی سی مضاحت کرنی پڑے گی بارہا یہ چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے یہ کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے روح کے اندر ہے روح کے بجائے لفظ ہم بول دیتے ہیں فطرت فطرت اللہ اللہ تی فترن ناس علیہ فطرت میں ہے صرف پردے پڑ گئے ہوتے ہیں وہ آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی وہ اس دورمنٹ کانشنس جو ہے وہ جو خابیدہ ایک شعور ہے اس کو بیدار کرتا ہے یہ آیات جو ہیں ان کو بیدار کرتی ہیں اور اندر سے وہ شعور اُبر کر انسان کے سطح شعور کی سطح پر آ جاتا ہے یہ ایمان باللہ کا فنومنن ہے اسی لیے ان تمام چیزوں کو آیات کہا گیا نشانیاں کہا گیا جیسے کسی شعہ کے نشانی دیکھ کر وہ شعہ یاد آ جاتی ہے بھول گئے تھے آپ ظہول ہو گیا تھا یاد نہیں اپنے دوست سے سالحہ سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی کبھی ذہن بھی منتقل نہیں ہوا اچانک کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی شعہ نظر آ جاتی ہے آپ کو جس کی کوئی ایسوسییشن آپ کے اس دوست کے ساتھ تھی فوراں دوست یاد آ گیا اس میں نہ آپ کے کوئی کانشنس ایفرٹ ہے نہ کسی نے یاد دلایا ہے صرف نشانی کے بنا پر یاد آیا یاد اس لیے آیا کہ علم تو تھا آپ کو آپ کے علم میں وہ شعہ تھی صرف یہ ہے کہ وہ یاد داست کے ذخیرے میں ذرا نیچے چلی گئی تھی اور میں کہا کر کروں محافظ خانہ ہوتا ہے ذرا کچیریوں میں وہ بڑی فائلوں کے امبار کے امبار لگے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر بھی یاد داست جو ہے ایک بہت بڑا محافظ خانہ ہے اس کے اندر بہت سی یاد داستے ہیں لیکن وہ جاتی نہیں جاتی کہیں نہیں رہتی ہے وہاں پر فائل بہت گہری دب گئی تھی لیکن اچانک کسی ایسوسییشن کی وجہ سے اُبر کر اوپر آ گئی ایمان باللہ کا تو صرف یہ مسئلہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا عَنْزَرَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِمْ مَا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِسَّ فِيهَا مِنْ دَعْبَتٍ یہ آیت جو ہے اکیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ طویل ہے اسی کا خلاصہ ہے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی اور بیسوے رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی اس میں خلاصہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَبَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَحَارِ لَا يَاطِلْ لِعُلِ الْأَلْبَامِ البتہ اس سے اگلہ جو قدم ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ اس کے لئے قرآن مجید نے ایک منطقی دلیل بھی استعمال کی لیکن وہ منطقی دلیل بھی ایک فطرت کی دلیل پر در حقیقت اس کا اضافہ ہے اس کائنات میں اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے ان آیات کے حوالے سے جب ایمان باللہ اسے حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ربنا ما خلق تہازا باطلا یہاں کوئی چیز بے بقصد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہر شئے مڑا ہی یوں سمجھ یہ مربوط نظام ہے ہر شئے کی حکمت ہے ہر شئے میں غرض و غائط ہے کوئی شئے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی غرض و غائط کے نہیں ہے کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ابھی آئے گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہاں تو کوئی شئے بیکار نہیں ہے غاس کا تنکہ جو ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا اب یہ چیز ایک منطقی دلیل بنے گی لیکن اس کے لئے بنیاد کیا ہے فطرت کی فطرت کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کرنے پر آ جائے تو کوئی منطقی دلیل منوا نہیں سکتی اسے کہ اللہ ہے کوئی منطقی دلیل نہیں اسی طرح کوئی شخص ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہے کوئی نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے میرے اندر میں نہیں مانتا آپ نہیں منوا سکتے لیکن عظیم ترین اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ واقعیتا ہمارے اندر ہے کہ کسی شے کو ہم بھلا سمجھتے ہیں کسی کو برا سمجھتے ہیں کسی کو خیر سمجھتے ہیں کسی کو شر سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا برائی ہے سچ بولنا چاہیے ایفائے اہد اچھی بات ہے وعدہ خلافی بری بات ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اچھی بات ہے اس کو ستانا عیزہ پہنچانا بری بات ہے کوئی راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتانا اچھی بات ہے اسے الٹا اور بھٹکا دینا بہت بری بات ہے تو خیر اور شر کا یہ کانسپ یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے اب یہاں سے بلڈ اپ ہوگا اگر آپ یہ مان لے کہ ہے خیر اور شر کا یہ فرق فطرت انسانی میں ہے اب مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں اکثر اور بشتر الٹا نکل رہا ہے نیکوکار یہاں پہ دبا ہوگا پسا ہوگا فاقے آ رہے ہوں گے بدکاروں کے لیے عیش ہوں گے گلچھر رہے ہوں گے دب دبا ہوگا دندن آتے پھر رہے ہوں گے یہ صورت حال آپ تیہ کر لیجے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا جندگی عجیرن ہو جائے گی اور تیہ کر لیں کہ جیسا آئے بائی حک اور بائی کروک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے راستے پشادہ ہوتے چلے جائیں آپ کے لیے وہ جو حالی نے کہا تھا مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں وہ راستے کھتے چلے جاتے ہیں اور اے دیانت برتو لانت اس تو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت اس تو گنجے یافتم اے دیانت تجھ پر لانت ہو کہ تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کوئی دوست بھی آپ کا سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگا آپ کے والدین سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگے آپ کی بیوی سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگی تو دیانت جو ہے اس سے تو دنیا میں رنج ملتا ہے اور خیانت سے گنج ملتا ہے خزانہ ملتا ہے اس اعتبار سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کوئی شہ بے مقصد نہیں اگر یہ اصول ہے کہ گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حیات دنیا بھی میں کہ الٹی گنگا بھی بہتی ہے اور اگر سیدھی بھی بہے تو وہ اپنے اس عمل کی مناسبت سے نہیں ہوتی اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس نے ایک پوری قوم کے اندر جو ہے ایک دماغ کے اندر ایک ایسا نشہ بھر دیا ہے کہ ہمیں ہی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا اور پوری دنیا میں غارتگری کا بازار گرم کر دیا ہٹلر کی مثال اسی صدی کی ذہن میں رکھی کتنے کروڑ انسان مارے گئے کتنی عورتیں بیوہ ہوئے کتنے بچے یتیم ہوئے کتنی شہر تباہ ہوئے اور ایک شخص کا فطور ہے دماغ کا اس نے لاکھوں انسانوں کے اندر وہ فطور دماغی پیدا کر دیا اب فرض کیجئے کہ اسے آپ پکڑ بھی لیں سزا دینا چاہے تو کیا سزا دے گا اول تو اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا پکڑ بھی لیتے آپ اور ایک فورسپ سے آپ اس کا ایک ایک ریشہ علیدہ کر دیتے تب بھی وہ جو اس کا جرم ہے اس کے ہمودن سزا تو نہیں دیسے اس کے بالکل برقس لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سعط قیاء صلحاء اب کتنا کوئی عجر دے سکے گا مہین الدین اجمیدی رحمت اللہ علیہ اگر ایک لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے آج کتنے کروڑ ہوں گے مسلمان ہندوستان کے جو ان کی وجہ سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں ان کی اولاد جو ہیں کتنا بدلہ دے دے گا کوئی ہوگا ان کے نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لئے خیر کیا اس کا کوئی بدلہ ہم دے سکتے ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ اول تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے خیر پر یہاں مشکت اور اگر حلال کے اوپر اکتفا کریں گے فاقے آئیں گے اور یہاں پر ہر اصول کو توڑ دیجئے وہ کوئی سکرپلز نہ رہے زندگی میں تو عیش کیجئے اور دوسری طرف یہاں کہ اگر ہو بھی ایک اور مثال فرض کیجئے ایک بڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا اور آج کل تو بڑا آسان ہے ایک ٹریگری دبانانا ہے ایک انگلی کی حرکت ہے صرف کوئی تلوار نہیں چلانی کچھ نہیں کرنے اول تو یہ کہ اس بڑھے آدمی پر جرم ثابت ہو وہ پکڑا جائے ثبوت مل جائے وہ کلا کی ذہنتیں بھی راستے میں رکاوٹ بنیں گی رشوتیں بھی ہوں گی سفارشیں بھی ہوں گی صدا ملے گی تو کیا ملے گی وہ بڑھا آدمی فرض کیجئے اسی برس کا ہے کھا کما چکا زندگی گزار چکا اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی اب وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لٹکائے ہوئے اور وہ جوان جس کو اس نے مارا تھا اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں وہ بچے باپ کی سرپلستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہ ہو غلط ہو پورے معاشرے کے لیے وہ ایک منفی کردار کے حامل بچے بن کر اٹھیں وہ جرائم پیشہ بن جائیں کچھ بھی ہو جائے یہ سارا جو معاشرے کو اور اس فرد کو جو دخصان پہنچایا تھا اس شخص نے کیا آپ اس کے ہموزن سزا دے سکتے نہ ملکہ جہاں جدہ آپ یہ کریں گے فانسی چڑھا دے گی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے اور کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے قوانین بھی وہ نہ ہو وہ لیمیٹیشنز نہ ہو جو یہاں ہیں یہاں تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا بھر گیا وہ چند منٹوں ہی کی بات ہوگی اس کو جو بھی کوفت ہوگی فانسی چڑھایا ایک جھٹکہ ہی تو ہے پتہ نہیں اس جھٹکے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سارا خوف جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے جو بھی ہے بھاکہ جھٹکے میں اسے اور بجلی کی اگر آپ نے کرسی پر بٹھا کر اسے اس کو ایک کرنڈ کا گزارا اور ختم کر دیا تو کچھ بھی نہیں وہ ایسی زگا چاہیے جہاں پوری پوری سزا مل سکے جہاں جہاں تک اس کے جرم کے اثرات پہنچے ہیں اس سب کے ہم وزن سزا اسے مل سکے اور اسی طریقے سے نیکی کا بھی بدلہ جو ملے ایسی زندگی چاہیے اتنی طویل زندگی چاہیے کہ بھرپور بدلہ اسے مل سکے اپنی تمام نیکیوں کا یہ ہے استدلال قرآن مدید کا قیام قیامت اور وقوع آخرت اور باعث بعد الموت کے لیے یہ اقلی استدلال ہے لیکن یوں سمجھئے نیکی اور بدی کا مادنہ موجود ہے وہی ہے جس کو یہاں جو ہے نفس اللوامہ کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا یہ دلیل ہے کہ اندر سے کوئی شئے آپ کو ملامت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا معلوم ہوا نیکی اور بدی کا تصور اور اس کی طبیز اور اس کا انتیاز یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے لہذا یہاں ایک لفظ میں قسم کھا کر وہ سارا استدلال سمجھو دیا گیا لا اقسم بالنفس اللوامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے شہادت دلیل گواہی میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں اس نفس اللوامہ کو یہ جو ایک محتسم تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ محتسم علامت ہے اس احتساب کی جو قیامت کے دن ہوگا وہ ایک گرینڈ ایکاؤنٹیبلیٹی ہے اس روز جو ہے ایک بڑی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا جو ہے تمہیں وہاں پہ اس کی جواب نہیں کرنی ہے یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عدالت ہے تمہارے اپنے اندر نشانی کے طور پر اللہ نے رکھ دی ہے اس کے حوالے سے پہچانو کہ قیامت ہو کر رہے گی اس لیے کہ اگر یہ نیکی اور بدی کی تمیز حقیقی ہے یہ صرف سراب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے ہیلوسینیشن نہیں ہے فریب نہیں ہے اگر یہ حقیقی ہے تو سوچو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی شئے نہیں ہے جو بغیر کسی نتیجے کے اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی حکمت کے ہو اور یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج جو ہیں اکثر اور بیشتر تو برقس نکل رہے ہیں اگر اس سمت میں نکلتے بھی ہیں تو اس نسمت اور تناسل کے ساتھ نہیں نکلتے معلوم ہوا کہ یہ عالم ناقص ہے یہ زندگی ناقص ہے ایک اور زندگی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے قوادین طبعی بھی اور ہوں گے مختلف ہوں گے وہاں موت نہیں آئے گی لا تبقی ولا تذر والی آگ ہوگی وہ وہ نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی نہ موت آئے گی سم لا یموت فیہا ولا یحیاء اس میں تو وہ موتیں مانگیں گے لا تدعو سبورا واحدا ودعو سبورا بھول رہا ہوں ودعو سبورا بہت سی موتیں مانگو ایک موت سے گزارا نہیں ہوگا قیامت میں تو یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے تو اس عالم کے یہ فیزیکل لاؤز مختلف ہوں گے اس عالم کے فیزیکل لاؤز سے وہاں زندگی بہت احقابہ وہ لکھوکہ سال پر پھیلی ہوئی زندگی ہوگی اور اس میں بھرپور مدلہ مل جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا اِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا آج ہم صرف انہی دو قسموں تک اپنے درس کو محدود رکھ رہے ہیں پہلی قسم جیسا کہ میں نے ارز کیا مقسم علیہ یہاں پر محضوف ہے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے ان قسموں سے خود واضح ہو رہا ہے وقوع قیامت پر باسِ بادل موت پر جزا و سزا پر در حقیقت اس قل پر قسم کھائی لیکن اس کے لیے پہلی دلیل وہ خطابی دلیل ہے اس کی پشت پر متقلم کی شخصیت کا وزن ہے متقلم حقیقی اللہ تعالی متقلم ظاہری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضور کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت وزن والی شخصیت ہے اور دوسری دلیل اس میں صرف ایک نفس کے حوالے سے یہ پورا فلسفہ جو آخرت کا ہے جو پھر بہتی تشریح کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے کہیں فرمایا اے رب تُنے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تو پاک ہے اس سے کہ عبس کام کرے بیکار اور بے مقصد کام کرے پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے کہیں فرمایا خلق السماوات والردہ بالحق اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی یہ باطل نہیں ہے حق ہے با مقصد ہے با معنی ہے حکمت ہے اس میں غرض و غائت ہر شئے میں ہے تو جس شئے کے ہر جز میں غرض و غائت ہے وہ بحثیت قل کیسے بلا مقصد ہو سکتی ہے اور اس کائنات کے اندر برکزی وجود انسان کا وجود اس کے اندر وہ اخلاقی حص جو اس کی اس فطرت کے اندر موجود ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے وقوع قیامت پر اور جزا و صدا کے حق ہونے پر بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم و خاتم النبیین محمد الامین و على آلہی و صحبہی اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرین على ان نصوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر عمامه يسأل این يوم القیامة فایذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربک يومئذ المستقر ينبو الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معازیره صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم ربنا نوور قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا للإسلام آمین یا رب العالمين ہمارا مسلسل درس قرآن بیس ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے آخری درس دس فروری کو ہوا تھا جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اور صرف پہلی دو آیات کے زمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرص کیا تھا اس کے بعد اب یہ بیس ہفتے کا جو لاغا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجن کا شکار رہا ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ مادوم تصور کرتے ہوئے اثر نو بات شروع کی جائے اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہے سامین کا کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے یہ طویل عرصہ جو گدرا ہے خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ بینا ملک سے باہر گدرا فرانس میں اسپین میں انگلستان میں نئے مسائل نئے معاملات نئے حالات ذہن کے سامنے آئے ملکی حالات جو نہائیت تشویشناک ہیں ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی زائد ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں ہے لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں لہذا اسے برقرار رکھتے ہوئے اب ہم آگے چل رہے ہیں صرف میں تمہیدن اختصار کے ساتھ ارس کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمائی ترین صورت یہ صورت القیامہ ہے اس کا نام صورت القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت ایمان بالآخرہ اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئیں دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تعدہ کر لیں کہ آخری دو گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار ہے یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے اس کو دہرہ دہرہ کر سمجھ چکے ہیں کہ سات گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صورت فاتحہ ہے جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے قل قرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے لیکن حجم کے اعتبار سے تو صرف سات آیات ہیں تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے چھے گروپ بنتے ہیں پہلے دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت درمیانی دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید اور آخری دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انذار خبردار کرنا اور یہ انذار ہے آخرت کا انذار کہ لوگوں ہوش میں آؤ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھانا پینا اور پہننا اور زندگی گزار دینا اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے تم سب کے سب لازمان اٹھائے جاؤگے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤگے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا یہ انذار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے پہلا گروپ وہ جو سورہ قعف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا وہ سات سورتیں ہیں مکی دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں صرف آخر میں چند سورتوں کے بارے میں اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں وہ میں نے ارس کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ارس کر دوں گا اس لیے کہ مختلفی ہے معاملہ ان سورتوں کا کہ ان میں سے کونسی فی الواقع مدنی ہے اور کونسی جو ہیں وہ مکی آتھ ہیں باران اکثر و بیشتر جو ہیں سورتیں اس کی وہ مکی ہیں اور انذار ان کا مرکزی مضمون ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدھر ہے ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدسر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر تین تین سورتوں کے سب گروپس بنے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ زمینے کے طور پر ہیں لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب سورت الناس تک مسلسل مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے دو دو سورتوں کے جوڑے ہیں اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دو پیرائیوں میں بیان کیا جائے دو اسلوم ہو یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے دو رخ ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک صورت میں آ جائے گا دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جائے گا تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدھر ہے یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے میں یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اس کو آوازے کر دوں گا ایک اور بات جو میں نے ارس کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہے ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی ابھی کفار سے خطاب ہو گیا ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزوے لائن فق ہے جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو حالانکہ بے نظیر بھٹو ہوا موجود نہیں ہے کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بسیغہ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے بظاہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہیں تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا کہ خطاب کن سے ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ خطبے کے اسلوب پر ہے سب سے زیادہ نمائع وہ اسی صورت میں ہے اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے زمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہے دیکھئے منکرین قیامت جو ہیں وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ شخصیں جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو نہ آخرت کو جس کو ہم کہیں گے ملہد محض مادہ پرست نہ خدا پر اس کا ایمان نہ آخرت پر نہ رسالت پر ایک وہ شخص ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے مانتا ہے کہ ایک خدا ہے بڑا خدا ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے لیکن اس بڑے خدا کا وہ منکر نہیں ہے لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے قیامت کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا یعنی شفاعت باطلہ آخرت تو ہوگی قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن ہمیں چھوڑانے والے موجود ہیں معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا سورہ مدسر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے یہ میں نے دو الفاظ علید علید آدھا کیے حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہے تا قیام قیامت اس لیے میں نے اس کے ساتھ نفس کا اضافہ کیا قرآن کے مخاطب اولین قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے شعاز کوئی ان میں ایسا بھی تھا ملہد جو نہ خدا کو مانتا ہو نہ آخرت کو نہ رسالت کو کسی شئے کو بھی نہ مانتا ہو ایسے لوگ بھی تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے اس میں خدا کا بھی انکار ہے ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو کوئی اور زندگی ہے اس کے ایک سوا دنیا کی زندگی ہے خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں ہمیں مارنے والی شعبی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شعب نہیں ہے تو مالوہ خدا کا بھی انکار ہو گیا آخرت کا بھی انکار ہو گیا لیکن اکثریت جو عظیم اکثریت تھی جو مخاطبین قرآن جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے اور جو براہ راشت مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہیں کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے بار بار آتا ہے قرآن میں وَلَاِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی تو یہ بار بار قرآن میں مضمون آیا ہے البتہ اب ان کے آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے کیسے انسان جبکہ گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گلی سڑی وہ سیدھا ہوں گی پھر یہ کہ آباؤنَ الَوَلُون ہمارے وہ پچھلے آباؤ وَعِدَاد جنہیں سیکروں برس ہو گئے بڑے ہوئے کیا سب جمع ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو انہونی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لارہے ہو یہ ہماری سنجھ میں نہیں آتا ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے اللہ کے پرس جانا ہے لوٹنا ہے رجوع ہے لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں جن کو پوجتے ہیں جن کے ڈندوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں ہمارے شفی ہوئی اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے ہے ہاتا ہے ہاتا لما تو عدول تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہے اس میں سمجھنے میں دکت ہوگی یہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھی وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے زمن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جو نظرات کے نگاہ سے گزرا ہوگا اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے یہ مدامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئیں لیکن یہاں پر صرف دو قسموں کی شکل میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وہ پورا اسلوب اس میں آ گیا ہے میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کیسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے زمن میں ایک اور پہلو سے کیونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلووں کے مزید واضح کر دوں پہلی بات تو جو میں ارز کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کوئی دلیل عقلی نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی ہم نے اس پر دلیل مانگی آپ نے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں تو اس پر دلیل کونسی ہوئی آپ نے اسی بات کو زیادہ تاقیدی انداز میں کہہ دیا تو اس کے زمن میں میں نے ارز کیا ہے اس کو صرف ذہن میں تاغہ کر لیجئے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اور ایک دلیل اقلی یا دلیل منطقی خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کون شخص ہے آیا یہ کوئی عام آدمی ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کے احوال کیا ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا بلکہ شخصیت ہوتی اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر لیجئے ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تو اس کے اوپر ایک لرزہ تاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی تطعی اتنی حتمی شے ہے کہ اس پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوم کو شبھات ہے انہیں دھوڑا لو میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شے ہے اتنی حتمی ہے ایسی شدنی ہے ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت اللہ کی ذات کا ہے لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا تو بر سبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے ان کی صداقت ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھے اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا انہوں نے السادق والعلمین کا خطاب دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تو کیا اتنا بڑا جھوٹ گونے گے اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے نور انسانی کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا تاثر تھا وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے بات کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے سوچنے کی بات ہے میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے پروفیسر مرگومری وارٹ کا میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو دو والیونز میں حضور کی صیرت لکھی ہے تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا جو ملکل سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھئے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا آپ کے محامد محاسن آپ کی ذہانت فتانت دور اندیشی معاملہ فہمی انسان شناسی موقع کو سمجھنا اب اس کے تقاضوں کو جاننا آپ کی سٹیشمنشپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن وہ کمالات وہ سارے اس نے بیان کر دی اگرچہ یہ سارا معاملہ محمد اٹ مدینہ والی کتاب جو سیکنڈ والیوم ہے اس کی صیرت کی اس میں میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات ارسکیا کرتا ہوں چونکہ میں نے ایک بات کہہ دیئے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تخریب ہے تخریب کاری جو ہے سٹل انداز میں وہ کونسی ہے اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ یہ دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکہ والے محمد تو ایک دعی ہیں مبلغ ہیں ان میں فقر ہے درویشی ہے وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں لیکن مدینہ والے محمد وہ تو مجاہد ہیں سپے سالار ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں وہ قاضی القزات ہیں وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں دامن اہت میں سپے سالار ہیں تو یہ تو دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سلم معاذ اللہ یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے اور در حقیقت تنقید کا یہ اندار بڑا لطیف اور گہرا ہے حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹائن بی کا جس کی شرعہ کی ہے ٹائن بی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی تاریخ کا فلسفی مفکر اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈی ایز ای سٹیٹس مین جو ان کا تصور ہے نبوت کا اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا اس کے سامنے حضرت مسیح ہے حضرت یحییہ ہے جان ڈی بیپٹسٹ جیزس کرائیسٹ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ دعی مبلغ درویش فقر کی کیفیت وہ یہ نقشہ ہے یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی صدرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے وہاں گویا کہ ان کا ذہن چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے نبیوں والی تصویر تو موجود ہے لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے مکی سے تو بقول ان کے جان بچا کر نکلنا پڑا لیکن یہ کہ مدینہ والے محمد وہ سٹیٹسمن تھے سیاستدان تھے وہ تو بڑے یوں سمجھ یہ کہ ماہر حاکم تھے بہت بڑے سپے سالار تھے تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیت میں وہ نبوت والی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک رہنماں ایک قائد ایک سپے سالار ایک سیاستدان ایک مدبر حکمران کے اوصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مزمر ہے جس کو اگر ہم نہ سمجھیں اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف جو میری کتاب ہے منحج انقلاب نبی اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ چونکہ دین کا غلبہ تھا دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا یہ مشن تھا آپ کا اور اس کے لیے یہ مختلف سٹیجز ہیں ریولیوشنری پروسس کی مختلف سٹیجز ہیں ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہے اس ریولیوشنری پروسس کے اندر دوسری سٹیج میں آ کر دوسری شئے کی ضرورت ہے لہذا وہ جو اگر تضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات مبارکہ ہے وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں تیپ آیا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کہ جو مدینہ منورہ میں تیپ آئے بارال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری صلاحیتیں یہ زانت فتانت پھر جو محنت آپ نے کی ہے جانگسل محنت کی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں ایمبیشس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے جیسے زبان بتیس ناتوں میں ہوتی ہے ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا اس نے بڑی محنت کی ہے اس کی زندگی وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا اس کی محنت اس کی پوری جد و جہد جو اس کے سامنے رکھیے لیکن یہ ساری محنت اور ظاہر بات ہے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو دونوں چیزیں ہوتی ہیں صلاحیت نہیں ہو محنت بھی ہو اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں موجود سکتے صلاحیت ہو اور محنت ہو یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لئے کچھ بناتا ہے وہ اپنے لئے ایک ڈائنسٹی فاؤنڈ کرتا ہے ایک مملکت بناتا ہے حکومت بناتا ہے اپنے خاندان کی حکومت اپنے لئے عیش اپنے لئے محل اپنے لئے قلعہ بناتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ تمام صلاحیتیں جو منگمری وانٹ بیان کر رہا ہے جو آلہ سے آلہ زہین ترین باصلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے وہ ساری صلاحیتیں جمع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پھر جو محنت آپ نے کی ہے تیئیس برس کا اگر دراسہ بھی ایک یو برز آئی ویو بھی سامنے آپ رکھیں تیئیس برس کیسی مشقت کتنی محنت دن رات کی جانگو سنگینت لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اساسہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا فاقہ کہاں آیا جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں مدینے میں فاقہ آ رہے ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو آسانیاں ہو فراوانی ہو آسائشیں ہو کچھ ہو بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا ہے چاہیے ذہنوں میں محفوظ رکھئے کہ ازواج متحرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے سورہ احضاب کے اندر احضاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے اے نبی کی بیویو اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئی ہے اب آجان دیکھئے میرے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کرو یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کوئے سے اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے ہیں مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی انعائت ہو جا اب تو فرامانی ہے فتوحات ہو رہی ہے مالِ غنیمت آ رہا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازوادِ متحرات کو وہی اپنے لخت جگر اور نورِ چشم کو حضرت فاطمہ کو جواب دیا بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شئے ہیں یا لو یہ تصمیح فاطمہ فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دیں تو بلا کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو تمہارے لیے میرے پاس یہ یہ ہے اصل میں وہ شئے بے نفسی کامل بے نفسی معلوم ہوتا اپنی ذات کے لیے اپنی خاندان کے لیے اب آپ کو معلوم ہے زکاة و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیہ کے آمدنی کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد اپنے اوپر حرام اپنے اہلِ بیت پر حرام تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لیے کی تھی کسی ورلی گیم کے لیے کی تھی کسی دنیاوی مفاد کے لیے کی تھی اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا باغ فدق جس کو اہلِ تشیل وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتا ہی ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھتی نہیں کیونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لیے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے حضور کی میں ہی وارش ہوں مجھے وہ باغ فدق مل جانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے حدیث ہے جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی ورسہ ہوتا ہی نہیں انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدق جو ہے حضرت ابو بکر کا فیصلہ وہ بھی در حقیقت اسی نقطے نظر کو واضح کر رہا ہے کوئی وراثت محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے اولی رکھنے کا موقع مل جاتا چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے باغ فدق معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی کامل بے نفسی جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و صبح کی گنجائش نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں جیسے سورہ تغاب ان کا میں نے حوالہ دیا وہاں پر بھی یہی انداز ہے خطابی انداز ازعانی انداز ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے باعث بعد الموت نہیں ہوگا کہہ دیجئے اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لاجمان اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جسلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے قسم کہا کر بات کہہ دیجئے دلیل کیا ہوئی ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا قسم کھا لی گئی دلیل کہاں ہوئی لیکن وہ دلیل خطابی ہے وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا وزن ہے جو اس کے اندر دلیل کی قوت فرام کر رہا ہے یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی وَيَسْتَنْبِعُونَكَا حَقٌ قُلْئِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں واقعتاً اے محمد جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے مقام پر آیا ہے کسی اور رسول سے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں دو یو مین اٹھا یا ایسے ہی آپ نے کوئی 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 مزاق کیا ہے آر یو جوکنگ آر یو مین اٹھا یہ انداز جو ہے مختلف رسولوں سے سوال کیا گیا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیریسلی کہہ رہے ہیں یہی انداز دور سے کیا گیا ہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌ هُو اے نبی وہ آپ سے پوچھتے کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں یا آپ نے کوئی بات کوئی مشغلہ دل لگی کے طور پر تو نہیں بات کہہ رہے ہیں قُل بَلَا قَوْلْئِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌ کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ حق ہے یہ ہو کر رہنا ہے یہ شد نہیں ہے یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا یہ دلیل خطابی ہے یہ دلیل ازعانی ہے یہ دلیل منطقی نہیں البتہ دلیل منطقی یا دلیل اقلی ہے دوسری قسم میں وَلَا اُخْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَ اس کا کچھ حصہ تو میں اپنے اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن میں آج ایک اور حوالے سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک خلا رہ گیا تھا سابقہ درس میں اس کی وہ خلا پر ہو جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ بدقسمتی سے اہد حاضر میں ایمان کو موضوع بہت کم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور داعی الاللہ بھی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں ان میں سے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں جذباتی انداز میں ایمان کو موضوع تبلیغی جماعت نے بنایا ہے وہ کہتے ہی ہیں ایمان کی محنت لیکن یہ کہ علمی انداز میں عقلی انداز میں فلوسوفیکل انداز میں متکلمانہ انداز میں ہمارے اس دور میں یہ بہت بڑا خلا ہے جو ابھی تک برقرار ہے کہ ایمان کو کسی نے موضوع نہیں بنایا اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ سپوس کر لیا جاتا ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اب صرف بتا دیا جائے کہ بھئی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے ایمان بالاخرت کا مطلب یہ ہے اور جب تم یہ مانتے ہو تو اب تم پر یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے گویا کہ پری سپوزیشن ہے ایمان کے بارے میں اب اس کے لازم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے ایمان کا یہ مطالبہ ہے ایمان آپ سے یہ چاہتا ہے ایمان کے فلان چیز منافی ہے ایمان سے فلان چیز کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ ساری گفتگو شروع ہوگی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ موضوع آج کل عام طور پر خاص طور پر جو اس صدی کی احیائی تحریکیں ہیں ان میں ایمان کو موضوع نہیں بنایا گیا اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے یعنی جو ایمان کا مظہر ہے عملی کیا کرنا چاہیے اسلام کے تقاضے کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی ریاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی سماج کیا ہے اسلامی معاشرہ کیا ہے اسلام کا نظام اخلاقیات کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسلام اثر میں موضوع بنا ہے ایمان پر بہت کم محنت ہوئی ہے علمی سطح جو محنت ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہے عوامی سطح پر اس کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ غیر علمی انداز میں انٹیلیکچول لیول پر نہیں ہے عقلی اور فلسفیانہ لیول پر نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس دور میں یہ کام اگر کیا ہے کسی نے تو وہ صرف دو شخصیتیں ہیں ایک علامہ اقبال ان کا بھی جہاں تک وہ جذبات سے شائری کا تعلقی جذبات سے ہوتا ہے کہیں کہیں انہوں نے فلسفیانہ بحثیں بھی اپنے اشار کے اندر چھیڑی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ وہ اسلام اور اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے زمن میں باقی یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے خالص فلسفہ وہ ان کی شائری میں نہیں ہے کم سے کم اردو شائری اس سے بلکل جو ہے یوں سمجھئے کہ محروم ہے فارسی میں کچھ موضوعات ان کے آئے ہیں خاص انداز میں لیکن یہ کہ ان کی وہ کتاب جو ہے ریکنسفرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام یہ در حقیقت پہلی اٹیمٹ ہے صحیح رخ پر کہ فلسفیانہ انداز میں عقلی استنلال کے ساتھ ایمان کا اس بات ہو ایمان کے دلائل ایمان کے لیے انٹیلیکچول لیول پر اس کی ایفرمیشن اس کی توسیق اس کے لیے دلائل جو ہے عقلی اور منطقی ان کو فراہم کرنے کی کوشش یہ کام اللامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کیا اور دوسری شخصیت اس میدان میں صرف وہ ہیں ڈاکٹر رفی الدین انہوں نے ایڈیالوجی آف ڈی فیوچر اور قرآن اور علم جدید اور منیفیسٹو آف اسلام یہ اپنی چند کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے فلسفیانہ سطح پر جس کو کہا جانا چاہیے کہ یہ اس دور کا علم کلام ہے وہ علم کلام کا پہلا پرائمر میں اسے کہہ چکا ہوں اپنی بعض تحریروں میں کہ جیسے قائدہ ہوتا ہے تو قائدہ علم بے تا سے شروع ہوگا پھر جیسے نورانی قائدہ ہے ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا قاری وہ ہے اس نے پہلے وہ قائدہ پڑھا ہے تو اس نے قرآن سیکھی ہے یہ تو گویا کہ لابدہ من ہو ہے اس کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ سیکھے گئی نہیں نورانی قائدہ ہو یا کوئی اور بھی نام ہوتے تھے قائدوں کے تو بہرحال وہ یسرن القرآن یہ قائدہ یوں سمجھ یہ کہ دور جدید کے صحیح اسلامی علم کلام کا پرائمر قائدہ ہے علامہ اقبال کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن اف لیجس تھوٹ ان اسلام اور اس پر کچھ آگے مزید پیش قدمی کی ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے تیسری بات میں یہ بھی نوٹ آپ کو کرا دوں کہ علم کلام میری بعض تحریروں میں یہ چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں اب جو وہ ایک زخیم کتاب چھپی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں وہ مضامین شامل ہو گئے ہیں اب وہ منتشر چیزیں تھیں الحمدللہ کے یک جاہ ہو کر کتابی صورت میں آ گئی ہیں تو میں نے اس میں وہ چیزیں دیں اور یہ بحث جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ تو در حقیقت ہے دوسری کتاب میں اسلام اور پاکستان میں جس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے اسلامی تاریخ اسلام کے دوران مسلمانوں کی تاریخ کے دوران اس کا میں نے جائزہ لیا ہے اس میں میں نے یہ بحث کی ہے کہ علم کلام ہمیشہ سے مذہب کی ایک ضرورت رہا ہے وہ کیا ہے ایمانی حقائق ماورائی حقائق ہے وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ کی ذات ہے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے فرشتہ ہے ہماری حواس کے دائرے سے باہر ہے وہی کی حقیقت کیا ہے ہم اپنے حواس کے دریرے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے آخرت کیا ہے قیامت میں کیا ہوگا یہ تو سب وہ مستقبل کے حالات و واقعات ہیں کہ جو ہمارے حواس کے دریرے سے ان کی کوئی توسیق ممکن نہیں تو یوں سمجھئے کہ ایمان کے جملہ حقائق ماورائی حقائق ہیں کہ جن کا ہمارے حواس کے دریرے سے کوئی علم حاصل ہونا ناممکن ہے دوسری طرف انسان کیونکہ حیوان عاقل ہیں اس کے اندر ایک فطری طلب ہے ایک طلب ہے ایک جذبہ ہے کہ وہ جو مانے اسے عقل کی قصوٹی پر بھی پرکھے وہی بات مانے کہ جو عقل کی ترازو میں پوری اترتی ہو یہ انسان کا ایک تقاضہ ہے اس اعتبار سے کہ وہ حیوان عاقل چھوڑ دیجئے اس کو وہ حیوان عاقل ہے تو عقل جو ہے اندر موجود ہے عقل تقاضہ کرتی ہے آپ دنیا کے عام معاملات میں بھی اپنی اسی عقل کے ترازو سے نابتے ہیں تولتے ہیں کسی شے کو قبول کرتے ہیں کسی شے کو رد کرتے ہیں تو وہ جو انسان کی فطرت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو حقائق ہے ان کو بھی عقل کی قصوٹی پر پرکھیں دیکھیں یہ عقل کی ترازو میں بھی پورے اترتے ہیں کی نہیں کہیں خالص غیر منطقی غیر عقلی باتیں تو نہیں ہیں یا یوں کہیے کہ خالص خلاف عقل باتیں تو نہیں ہیں ایک انسان کو خلاف عقل بات کو تو نہیں ماننا چاہیے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے بہت بڑی دولت ہے انسان کو ممیز کیا ہیوانات سے تو اس میں یہ اس کے جو مختلف اوصحاب ہیں جن کے بنا پر کے وہ ہیوانوں سے ممیز ان میں یہ بھی ہے کہ یہ ہیوانِ عاقل ہیں ہیوانِ ناطق ہیں ہیوانِ عاقل ہیں اس اعتبار سے جو ایمانی حقائق ہیں ان کو عقل کی ترازوں میں تولنے کی کوشش یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ مذہب قدیم ہے جب سے انسان مذہب سے متعارف ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے سمجھے کہ یہ بات جو ہے یہ وزنی ہے یا نہیں ہے اس کا جو ہے میرے عقل کی میزان میں کتنا وزن ہے یہی وجہ ہے کہ علمِ کلام یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پر پیدا کیا عیسائیوں نے بہت بڑے پیمانے پر علمِ کلام پیدا کیا مسلمانوں نے بھی پھر اپنے دور میں آکر چونکہ یہ تین مذاہب ایک ہی رخ پر ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابراہیمی مذاہب حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے تورات دی یہودی اب ان کو مانتے ہیں وہ پھر اونی میں چاہے یہ کہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے لیکن مان جو تھی حضرت عیسیٰ کی وہ تو وہی اسلائیلی وہی نسل وہی تھی لہذا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو بڑے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم کے علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین مذاہب جو ایک سلسلے کی کڑیا ہیں اور ان تینوں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ان کے جو محققین تھے ان کے جو مفکرین تھے انہوں نے علم کلام پیدا کیا ہے ہمارے ہاں بھی جو علم کلام پہلے پیدا کیا گیا اس کی زیادہ بنیاد جو ہے وہ منطق پر تھی اس لیے کہ اس وقت تک انسان کا یہ جو مادی معلومات اور سائنٹیفک جو ہمارے پاس ڈیٹا آج موجود ہے بہت بڑا زخیرہ اس وقت اس کی مقدار بہت کم تھی انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا عرصتوں کی منطق اور اسی کے اوپر انہی پیمانوں کے اوپر ایمانی حقائق کو ناپا طولا گیا اس کے اس بات کی کوشش کی گئی تو وہ قدیم علم کلام اس بنیاد پر تھا آج جو ہے ایک جدید علم کلام ہے جس کا نقطہ آغاز میں آپ سے ارچ کر چکا ہوں میرے نزدیک پورے میں اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں علامہ جل مسیرت کہہ رہا ہوں کسی اندھی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو اصل علم کلام درکار ہے اس کی پہلی کوشش ہے جو ریکنسٹرکشن کی شکل میں علامہ اقبال نے کی ہے اپنے ان سات لیکچرز میں چھے تھے جو مدراز میں دیئے گئے ایک لیکچر اور تھا جو انہوں نے لندن میں دیا تھا وہی ہے جو ریکنسٹرکشن کے نام سے اب میں اس کا انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا انداز ہے اور یہ جو اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے اور علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں اس کو واشگاف انداز میں تسلیم کیا ہے اور وہ کیا ہے بہت بڑا فلسفی ہے جدید جو بغربی فلسفہ ہے اس میں بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے کانٹ کانٹ کے حوالے سے کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا تھا اس نے ایک بڑی شورہ آفاق کتاب لکھی تھی The Critique of Pure Reason تنقیدِ اقلِ خالص اس نے جو متکلمین تھے اور ان کا جو علمِ کلام تھا اس پر شدید تنقید کی کہ تم نے جتنی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کوئی دلیل بھی وزنی نہیں منطق منطق کو کاٹتی ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے منطق ہی اس کو کاٹ دیتی ہے جو منطقی دلیل تم نے وجودِ باری تعالیٰ پر قائم کی ہے بڑے تین بھاری بھر کا ملفاظ ہے جو علامہ اقبال نے کانٹ کے حوالے سے اپنے پہلے لیکچر میں استعمال کیے ہیں The Cosmological The Ontological Antilological Arguments جو آج تک متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو منطق اور دلیل سے ثابت کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے دلائل فرام کیے تھے کانٹ نے حتمی طور پر سب کو رد کر دیا ان میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی جب اس کو سکوٹنائز کیا جاتا ہے جب اس پر تنقید کی جاتی ہے لوہا لوہے کو کٹ دیتا ہے دلیل ختم ہو جاتی ہے اللامہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کانٹ نے جو بات کہی ہے صحیح اب یہ تو ایک اعتبار سے تو بڑا یوں سمجھئے کہ طوفان خیز معاملہ ہے اور ہوا تا یورپ میں جب وہ کتاب چھپی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آخر عیسائیت ایک مذہب ہے خدا کو ماننا تو بارال اس مذہب کے اندر جذب لازم کے طور پر موجود ہے گمراہی تو یہی ہے کہ وہ تسلیس کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا اور ایک میں تین تین میں ایک جب ان سے گفتگو کی جائے تو وہ توحید پر آ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں ایک ہی کو مانتے ہیں اب خدا کا انکار اگر ہو جائے اس معنی میں کہ جتنا بھی ہمارے بزرگوں نے علمی مواد جمع کیا تھا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ سب کا سب ختم تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی پوری عبارت زمین پر آ گئی دھڑا پسے تو طوفان مچ گیا اس کے بعد کانٹ نے پھر ایک اور کتاب لکھی یہ ہمیں نہیں کہہ سکتا کم سے کم دیانتاً لکھی یا ضرورتاً لکھی مسلحتاً لکھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے شکوہ نامی نظم لکھی تھی تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اس وقت لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے چونکایا ہے اور اس کے بعد جواب شکوہ کے اندر پھر جو باتیں آ گئی اس سے وہ سارے شبہات جو پیدا ہو گئے تھے اور اگر کوئی شکوے شکایتیں لوگوں کے ذہنوں میں آئی تھی کہ یہ کیا ہے کیا باتیں کر رہا اقبال تو ان سب کا تشفی بخجواب بھی گیا ہو سکتا ہے اسی انداز میں کانٹ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو کہ ایک دفعہ نفی کر کے پھر میں جو اصل بات ہے وہ دنیا کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات تو وہی ہو جو اس نے پہلی کتاب میں کہی ہے البتہ یہ کہ جب اس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھا تو پھر اس نے ضرورتاً اور مسلحتاً دوسری کتاب لکھی اس میں اس نے ثابت کیا کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے دلائل ہیں لیکن وہ دلائل وہ منطقی دلائل نہیں ہے جو متکلمین نے پیدا کیے وہ جو منطقی استدلال سے اللہ کے وجود کو یا خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے وہ تمام دلائل پادر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں البتہ دلائل دوسرے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں دو دلیلیں ہیں اے اللہ کی ہستی کی یہ جو تاروں بھرا آسمان ہے ہماروں سروں پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور جو ہمارے اندر ایک مورل لاو ہے ایک اخلاقی حص ہے جو ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فلان شئی بری ہے فلان شئی اچھی ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری شئی ہے افائے اہد بڑا امدہ معاملہ ہے پڑوسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے پڑوسی کو خوش رکھنا اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا اس کے حقوق ادا کرنا یہ اچھی بات ہے والدین کی خدمت یہ اچھائی ہے نیکی ہے بر ہے اور والدین کے ساتھ کے مقابلے میں سرکشی برائی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں جس کو وہ کہتا دی مورل لاو بدن یہ تو ہمارے اندر ہے ایک مورل لاو ایک اخلاقی قانون ہے نیکی اور بدی کی تمیز ہے خیر اور شر کا امتیاز ہے اور ایک یہ جو آسمان کے اوپر یہ تارو بھرا آسمان وہ نہیں جو علم کلام کی یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہیں یہ کانٹ کے حوالے سے علامہ اقبال نے باشروع کی جو آخری بات کہی ہے میں نے وہ علامہ کے لیکچر میں نہیں ہے وہ ایک علیہ درسے میں اطرف سے جو ہے وہ اضافہ ہے اب اس کے حوالے سے سمجھئے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانٹ بہت حد تک قرآن کے اسلوب کے قریب آیا ہے اگرچہ چونکہ آسمانی ہدایت اس کے سامنے نہیں تھی ایک ٹھوکر اس نے کھائی ہے ایک شیئر کو صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے لیکن میں اس پوری بحث کو آپ کے سامنے لے آنا چاہتا تھا تاکہ اب آپ اس کے پسمنظر میں سمجھیں کہ قرآن کا استدلال کیا ہے جہاں تک ذات باری تعالیٰ کے وجود اور اس کے اس بات کا تعلق ہے قرآن واقعتا کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا منطق کا دار و مدار مشاہدے پر ہوتا ہے ہماری ساری گفتگو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے ہماری زبان میں جو الفاظ ہے وہ بھی ہمارے مشاہدات سے وجود میں آئیں لہذا منطق جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی اس کی لیمیٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اس بات اور اس کا ثبوت جو ہے وہ منطق کے دریئے ممکن نہیں ہے نہ قرآن نے کیا ہے قرآن کا فلسفہ کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے یہ کوئی خارج سے لائن جانے والی شئے نہیں ہے یہ کوئی نیا علم تمہیں دیا جائے اس کی ضرورت نہیں تو ہے تمہارے اندر ہے ہاں پردے پڑ گئے ہیں زہول کا پردہ ہے غفلت کا پردہ ہے عدم توجہی ہے دنیا میں گم ہو گئے ہو کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے بھول گئے ہو تم گم ہو گئے ہو تم اپنی اس باطنی حقیقت پر کے طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے پردے پڑ گئے ہیں بس یہ ہے ورنہ تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے اللہ سے مراد اللہ کا علم اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ ساری چیز انسان کے در موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ضرور کے پردے پڑ گئے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دو الفاظ اس کی پورے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں گے دو لفظ انتہائی اہم ایک لفظ ہے آیت جس کی جمع آیات آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آجاتی ہے آپ کا کوئی دوست تھا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اچانک کوئی چیز آپ کے نگاہ میں آئی جس کا تعلق اس دوست سے تھا فرض کیجئے کوئی قلم اس نے کبھی دیا تھا وہ ٹرنک میں سے نکل آیا فوراں دوست یاد آ جائے گا حالانکہ آپ نے کوئی جان کر کوئی محنت نہیں کیے کوئی کانشنس ایفرٹ کوئی سرشوری کوشش نہیں کیے کہ دوست کو یاد کروں میں بیٹھ کر وہ تو خود بخود یاد آ گیا کیوں آ گیا اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا صرف یہ تھا کہ اس کا آپ کے ذہن کوئی اور یاد داشت جو ہے اس کے ذخیرے کی گہرائی میں اتر گئی تھی بات صرف ایک نشانی سامنے آئی اور وہ آپ کے اس ذخیرے کی گہرائی سے ابر کر شعور کی سطح پر اس کا جو ہے آپ کا احساس جو ہے وہ بیدار ہو گیا یہ پروسس ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر آیات تذکر تذکیر ذکرہ یہ آیات الہیہ کیا ہیں یہ یاد دہانی کے لیے انہا تذکرہ ذکرہ انہما انتہ مذکر اے نبی آپ یاد دلانے والے ہیں صرف آپ اللہ کو منوا نہیں سکتے کسی سے جیسے یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کوئی رومال آپ کو کسی نے دکھایا کوئی یاد آیا آپ کو آپ کو یاد آ جائے گا فرض کیجئے یاد آگے آپ ڈھٹائی سے کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آیا تو آپ کیسے ثابت کرا دیں گے کہ یاد آیا آپ کو یہ تو انسان کے اپنی جو باطنی کیفیت ہے اسی پر دارو مگار ہوگا کوئش ہے اس اعتبار سے قرآن تین آیات قرار دیتا ہے آیات آفاقی اور ان میں آپ کو معلوم ہے جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو آسمانوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ الٰآخرِ الْآیَا یہ آیت الْآیات تو اس کا میں تعلق جو رہا ہوں اس کا کانٹ کے جملے سے دستاری حیمن زبب اس لیے کہ ان مخلوقات میں کائنات میں سب سے زیادہ انسان جس شہ سے متاثر ہوتا ہے وہ آسمان ہے یہ آسمان اس کی پہنائیاں اس کی مسعطیں اس میں یہ کم کمیں جو روشن ہیں اب اس کا جتنا علم ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا وسیع ہو رہا ہے ابھی اس آسمان کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ایک بہت بڑی ٹیلسکو بنائی جا رہی تھی کوئی ذرا اور دور تک جھانکنے کے لیے اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے نہ معلوم کتنے عرب کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں بریکار لیکن اتنی بڑی بھی اگر وہ کام کرتی تو ذرا دور اور آپ جھانک لیتے اس کائنات کی تو کوئی انتہا ہے نہیں اس کی تو یوں سمجھ یہ اتھا ہے اس کے کنارے اس کی گہرائی اس اعتبار سے دستاری ہیون زباب اور اس کو آپ سمجھ دیجئے نمائندہ کسمات کا کل مخلوقات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ مَمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِن فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَاوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ وَبِعْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَا تِلِّ قَوْمِي يَعْقِلُونَ نشانی آئے برگِ درختانِ سَبْزْدَرْ نَدَرِ حُوشْيَار ہر ورقِ دفتر اصلاح معرفتِ کردگار غور کرو تو ایک ایک پتہ معرفتِ خداوندی کا دفتر ہے اس میں فیکٹری دلی ہوئی ہے فوٹو سنتسس کی یہ سولر انرجی کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ یہی انرجی ہے جو پتے کی اس فیکٹری میں سے ہو کر لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس سٹور ہو گئی ہے اسے جلاتے ہیں اور وہ سورج کی تمادت اس میں سے آپ نکال لیتے ہیں وہ آپ کی سب سے پہلی سورس اف انرجی تھی نور انسانی کی لکڑی جلا کر انرجی حاصل کرنا اور یہ اس انرجی کی سورس کیا ہے سولر انرجی ہے یہ جس کو پتوں نے جذب کیا ہے اور فوٹو سنتسس کے عمل سے اس کی شکل تبدیل کی ہے اور سٹور کر دیا ہے آپ کے پاس انرجی کا لکڑی کی شکل میں تو غور کریں سوچیں کائنات کے اندر جہاں ہر چہار طرف یہ نشانیاں ہیں اللہ کی دیکھو اور یاد کرو اگر یاد نہیں آیا اللہ تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتی فَذَكِّرْ نہیں کس قدر پیارا مقام ہے وہ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُسِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُوتِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَرْ کیا دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا کیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بننگ کیا گیا کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیئے گئے اے نبی آپ تو یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے زبردستی نہیں منوا سکتے آپ آپ تو یاد دہانی کرائیے تو ایک آیات آفاقی ہیں ایک آیات انفسی ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور قرآن بھی کہتا ہے وَفِيَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ ذرا کبھی جھانکو تو سئی اپنے اندر جھانکو تمہیں گواہی ملے گی اللہ کی گواہی تمہاری اندر جو ہے تمہاری روح میں تمہاری قلب میں معرفتِ خداوندی کی قندیل روشن ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں محبتِ خداوندی کی دھیمی دھیمی آنچ یہ ہے موجود ہے لیکن تم ادھر توجہ نہیں کرتے ستہ مستگر ہوا ست کشت کے بے سیرِ سر و سمندرہ تجھے گنچہ کم نہ دمیدہی درِ دل کشا بچہ مندرہ تم یہ باہر ہی کے باغات کی سیریں کرتے رہتے ہو پھول دیکھتے ہو کیاریاں دیکھتے ہو تم خود بھی ایک گنچے سے کم نہیں ہو کبھی اپنے دل کے کھوار کھولو اور کبھی اپنے اندر جھانکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور آیاتِ قرآنی آیاتِ مبیانات یہ بھی در حقیقت اشارے ہیں آپ کے اندر ایک لیٹنٹ کانشسنس ہے چھپی ہوئی ہے وہ معارفت آپ کے اندر وہ خابیدہ معارفت ہے اسے جگانے کے لیے اسے سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اسے بیدار کرنے کے لیے یہ آیاتِ بیانات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی معارفت اللہ کی محبت اللہ پر ایمان تمہارے اپنے اندر سے ابرے گا خارج سے اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی حصی دلیل سے نہ کسی اقلی اور منطقی دلیل یہ خلاصہ ہے پہلی بات کا علامہ اقبال نے اس کو کیسے کہا ہے اب کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انداز تو ہوتا اگر وہ درسِ قرآن دیتے ہیں وہ تو فلسفہ کی زبان میں بات کر رہے تھے انہوں نے اس کو یوں بیان کیا اور بڑا پیارا انداز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کو سمجھانے کے لیے بہترین اس لحوے کہ دیکھئے آپ کسی سے پوچھئے کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں پہلا جواب آئے گا یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے شاید بہت سے حضرات کے لیے بات نہیں ہو میں وضاحت کر دوں دیکھئے فرض کیجئے کہ آپ نے کبھی چینی چکھی نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہے لوگوں سے چینی میٹھی ہوتی ہے زید بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے بکر بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے اور آپ نے سو آدمیوں سے پوچھ لیا چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے آپ کو ایک گمان قائم ہو جائے گا چاہے وہ زن غالب کے درجے میں ہو تو میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو آخر جھوٹ تو نہیں ہوگی بات کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے مجھے وہ انہوں نے جب کہا ہے کہ چینی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی تک رہے گا ہے تک نہیں بات آئے گی ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہی چینی آپ نے لی اور موں میں رکھی آپ کے اپنے ٹیسٹ بٹس جو آپ کے اندر ہیں انہوں نے کہا میٹھی ہے اب آپ کہتے ہیں میٹھی ہے ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ ہوگا دیکھئے پہلی دلیل جو ہے وہ بھی ہوگا تک پہنچاتی ہے بات کو محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق ہے امین ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سچی ہوگا یہاں بھی ہوگا تکائے گی بات ہے تو تب ہوگا جب آپ کا تجربہ ہو جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہو کہ یہ حق ہے آپ کی فطرت جب کہیں جیسے آپ کے ٹیسٹ بڈ نے کہا ہے وہ جو آپ کا یہاں پر اورجن اللہ نے پیدا کیا ہوا اس نے چکھا اس نے کہا میٹھا ہے اب آپ نے کہا ہے اس سے پہلے چاہے ہزار آدمیوں نے کہا ہو اور منطقی دلیل کتنی بھی قوی ہو کہ ہزار آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں بولیں گے کوئی میرے پاس بنیاد نہیں ہے کہ میں شک کروں کوئی میرے پاس ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مجھے دھوکہ دینا چاہا اتنے لوگ اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر کیسے جمع ہو گئے لیکن اس سب کے باوجود ہوگا سے بات آگے نہیں بڑھے گی یہ واقعی میٹھی ہوگی کہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یقین جس شاہ کا نام ہے جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں یقین وہ کنوکشن اور یقین تجربے سے پیدا ہو ایکسپیرینس اب اللامہ نے اس پر جو بات کہی ہے جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تجربہ ایک خارجی ہوتا ہے ایک بات نہیں ہوتا ایک تو خارجی تجربہ ہے آپ نے کسی چیز کو چھوا گرم ہے یا تھنڈا ہے یہ سنس آف ٹچ ہے آپ کا کسی چیز کو چکھا کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا یہ کہ نمکین ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے سنس آف ٹیسٹ کے ذریعے سے سونگا یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے یہ فلان ہے یہ اترے گلاب ہے اور یہ جو ہے اترے خص ہے یہ آپ کا سمیلنگ کی سنس ہے آپ نے دیکھا سنا یہ سنا دیکھنا چکھنا چھونا یہ تمام کیا ہے سونگنا یہ آپ کے ایکسٹرنل آرگنز ہیں ان ایکسٹرنل سنس آرگنز سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ تجربہ بنا آپ کا خارجی ایک تجربہ باطنی ہے باطنی تجربہ اندر کوئی چیز ہے جس نے آپ کو اندر سے گواہی دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کوئی شہ ہے آپ کے اندر جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے بعد آگے انہوں نے منظر بنائی ہے ایک خارجی جو تجربہ ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے باطنی تجربہ دھوکہ نہیں دیتا آدمی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ تو عام چیزیں ہیں جو گفتگو میں آتی ہیں ایک زیادہ گرم شہ کو چھونے کے بعد آپ نے کم گرم کو چھوا آپ کو وہ تھنڈی معلوم ہوگی تھنڈی چیز کو چھونے کے بعد اس کو چھونگے وہ گرم معلوم ہوگی شہ ایک ہی ہے ایک وقت میں آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے یہ گرم ہے اور دوسرا ہاتھ جو آپ نے تو اس تھنڈی شہ سے ہٹا کر اس پر رکھا تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو گرم ہے گرم سے ہٹایا تھا وہ بتا رہا ہے تھنڈی ہے معلوم ہوا کہ آپ کا سنس اف ٹیپ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں آدمی کے کان بجنے لگتے ہیں وہ سنتا ہے حالانکہ کوئی آواز باہر موجود نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس اس میں دھوکہ ہو سکتا انسان کے ساتھ لیکن اصل تجربہ جو ہے انسان کا وہ باطنی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں یہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر انہوں نے فرم کیا ہے یہ باطنی تجربہ ہے انسان کا جو اللہ کے وجود اور اسی کو ہمارے سابق شعرانیں بڑی خوبصورتی سے دور بی نانے بارگاہے جسپہین برداند کے حست یہ حست ہے ضرور کیا ہے کیسا ہے یہ دوسری بات ہے ضرور کوئی تو ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ دنگاری میں یہ جو ہے ایک انسان کا دل اندر سے گواہی دیتا یہ کائنات بغیر کسی کے بنایے نہیں بنی منطقی طور پر نہیں یہ بارے اندر ہے کوئی شعہ کے جو اس بات کی گواہی دے نہیں کہ کوئی ہے جس کا یہ ظہور ہے کوئی ہے جس کی صفات کا ہمیں مشاہدہ کر رہا ہوں پوری کائنات کے اندر حست اسی لیے ایک بڑا پیارہ لفظ استعمال کی علامہ اقبال میں یہ انگریزی کے دو الفاظ کونسپٹ اور پرسپٹ ان دونوں کو ذہن میں رکھئے پرسپٹ ہوتی ہے آپ جب محسوس کرتے ہیں کسی شعہ کو یہ پرسپٹ ہے میں نے اس میز پر ہاتھ رکھا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی صرف سخت ہے کسی فوم کے گدے پر میں ہاتھ رکھتا معلوم ہوتا کہ یہ نرم ہے یہ میری پرسپٹ ہے ایک کونسپٹ ہوتا ہے ذہنی تصور اللہ تعالیٰ کونسپٹ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ کونسپٹ کے لیے احاطہ کرنا ضروری ہے آپ کا ذہن کسی شعہ کا احاطہ کرے تب اس کا کامل تصور آپ کے ذہن میں آئے گا جس کائنات و انلامہ اطبال کہتے ہیں یہ تو اصل میں انسان کا وہ داخلی احساس ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ ہے جیسے یہ پرسپٹ ہے کہ یہ میز ہے یہ سخت ہے یہ میرے دبانے سے دب نہیں رہی ہے یہ ساری میری پرسپٹ ہے کونسپٹ ہے اس کمرے کے بارے میں میں نے کونسپٹ نے ذہن میں قائم کیا اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے اس لیے کہ میرے وہ ہوا سے ظاہری اس کا احاطہ کیے کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا اس کی کل طور اور عرض کو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے اس کا کونسپٹ قائم نہیں ہو سکتا اسی کو ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء ہمارے وہم سے ہمارے تخیل سے ہر شئے سے وراء ہے کوئی ہمارا تخیل تصور اس کا کوئی بھی خیال اور تصور نہیں اے برووز وہم قیل وقال ومن ہم میرے تمام قیل وقال سے اور وہم سے اور تصور سے اور تخیل سے وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء خدا کی ذات کا ہم کوئی کونسپٹ قائم نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ ہست یہ پرسپشن ہے یہ پرسپٹ ہے یہ ہمارا احساس ہے لیکن احساس کونکسا وہ احساس خارجی نہیں یہ تجربہ خارجی نہیں بلکہ یہ تجربہ داخلی ہے یہ اندرونی ہے لہذا جہاں تک تو ایمان باللہ کا تعلق ہے موراللہ کا جو ذکر کیا ہے کانٹ نے وہ میرے نزدیک غلط جگہ پر بات کو لے گیا ہے وہ میں ابھی ارز کروں گا کہ در حقیقت قرآن مدید موراللہ کو اس دلیل کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن کہاں وہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں پہلی بات جو میں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفتِ خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی منطق کو کوئی دخل حاصل نہیں کوئی عقلی دلیل کارگر نہیں کانٹ کی بات سے اللہمہ اقمال نے صدفیصد اتفاق کیا میں بھی ان دونوں سے اتفاق کرتا ہوں اور قرآن مجید سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن نے وہ دلائل استعمال نہیں کیے منطقی بلکہ آیات اور تذکیر یہ نشانیاں ہیں دیکھو اور یاد کرو اللہ کو تمہارے اپنے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ ابر کر تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے البتہ بھائیے آخرت کی طرف آخرت کا جو استدلال ہے قرآن کا وہ دو حصوں پر مبنی ہے صغرہ کبرا جس کو کہ منطق میں کہا جاتا ہے صغرہ کبرا دو پریمیسیز ہوں گے اس سے دلیل نکلے گی جیسے کہ جن حضرات کوئی چیزوں سے مس نہیں ہے ان کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہتے ہیں کہ علف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے اب یہ دو آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں یہ صغرہ کبرا ہے نتیجہ کیا نکلا بے برابر ہے جیم کے علف برابر ہے جیم کے علف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے تو نتیجہ کیا نکلا علف برابر ہے جیم کے یہ ہے منطق سیدھی سادھی منطق منطق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے دو صغرہ کبرہ اس کے اوپر نتیجہ نکلے گا ایمان بالآخرت کے لیے بھی ایک تو جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے اللہ پر اس کا ایمان آ گیا جس پر تو اللہ جو شخص کو اللہ پر بھی ایمان حاصل نہیں اس سے تو آخرت کے بارے میں بات کرنا ہماقت ہے غلط جگہ پر اپنی انرجیس کو صرف کرنا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر کیا بات کرنے گا اس پر ساری گفتگو اللہ کے بارے میں ہوگی اس کو تو کوشش کریں گے یاد دلائیں کسی طرح اس مدبخت کو یاد آ جائے اللہ اس کے اندر سے نکل کر کہیں وہ اللہ اس کے ذہن میں آ جائے اس کے ذہن کے شعور کی سطح پر آ جائے بس اس کے کوشش کریں گے اللہ کو مان لے گا اور اس کی صفات کو مان لے گا اور جان لے گا تو اگلی گاڑی چلے گی اگلا سٹیشن آئے گا اور وہ ایمان بالآخرہ اس میں سے ایک چیز ہے جس کو سغرہ کے طور پر شامل کر لیجئے اور وہ کیا ہے اللہ نے اس کائنات میں کوئی شہ بے مقصد پیدا نہیں کی لَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا تو انہیں کوئی شہ بے کار پیدا نہیں کی جتنا چاہیں آپ اپنے اس میں آپزرویشن کو بھی شامل کر لیجئے گھاس کا تن کا بھی بے کار نہیں ہے ہر شہ یہاں پر با مقصد ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہمیں وہ حکمتیں نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ان کی حکمتوں کا علم بڑھ رہا ہے جسے ہم سمجھتے تھے گھاس پروس ہیں آج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں ایک خاص علاقے کے اندر خاص کلائیمیٹ میں جو کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے اسی علاقے کی خد رو جڑی بوٹیوں کے اندر ان امراض کا علاج رکھا ہوا ہے آپ سمجھتے تھے شاہد یہ بیکار کی چیزیں ہیں ان کے اندر تو آپ کے امراض کا مدعوہ موجود ہے کوئی ایک ذرہ یہاں بے مقصد نہیں کائنات میں کوئی شئے جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خانی ہو ربنا ما خلقتہ زاباطلا یہ پہلی بات ہے اللہ کی صفات میں جہاں یہ ہے کہ وہ علاقل شعین قدیر ہے جہاں یہ ہے کہ وہ بے کل شعین علیم ہے اومنی پوٹنٹ اومنی شینٹ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ الحکیم ہے حکمت کابلہ اور فیل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کسی حکیم ہستی کا کوئی فیل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا یہاں تخلیق کے اندر نازم من حکمت ہے یہ صغرہ ہے جیسے الجبرہ کبھی پڑھا ہو تو ایک نتیجہ نکال کر ایک لفتے تھے پھر دوسرا نتیجہ نکال کر دو لفتے تھے پھر ان کو جوڑ کے نتیجہ نکالتے تھے وہی صغرہ کبرا ہے کائنات میں کوئی شعہ بے مقصد نہیں ہر شعہ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے ہر شعہ جو ہے پرپس فل ہے اب دوسری شعہ یہ پھر وہی فطرت کے مبادیات جو ہے بدیہیات فطرت ان میں سے ہے انسان یہ ہے وہ چیز جس کو کہ کانٹ نے کہا مورل لاؤ ویڈن انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے اندر کوئی شعہ ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ جو اندر مورل لاؤ ہے یہ جو پھر میں نے کانٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پہلا وہ سٹاری ہے ونزباب وہ صحیح ہے وہ تو در حقیقت انہ فی خلق السماوات واللرد گویا کہ اسی تک اس شخص کی رسائی ہوئی ہے حکمت جو ہے پہنچاتی ہے انسان کو یہ دوسری بات ہے کہ جب آسمانی ہدایت سامنے نہ ہوگی تو کسی ایک شہ تک انسان رسائی حاصلی کر لے گا دوسری جگہ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائے گا تو آپ کو وہ ہدایت کاملہ ملے گی تو یہ بڑے بڑے جو حکماء ہے فلاسفہ ہے یہ حقیقت تک پہنچے تو ہے کوئی کسی انگل سے کوئی کسی انگل سے لہذا سٹاری ہے ونزباب وہ صحیح پہنچا ہے لیکن دوسری بات جو ہے مورل لاؤ وہ بھی بات صحیح ہے ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نیکی اور بڑی کی تمیز ہے میرے اندر کوئی شہ ہے اور اس کے لیے لفظ جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نفس لغوامہ ہے نفس لغوامہ نفس کے معنی کیا ہیں نفس کی کتنی کیفیات ہیں نفس کتنے مختلف الفاظ معنی میں استعمال ہوا یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس میں میں نہیں جاؤں گا تفصیل سے آج جیسا کہ میں نے ارس کیا پہلی مرتبہ میں نے اپنا وہ درس دے پورا دیکھا ہے کہیں کہیں سے درہ تیز سپیڈ سے گزرا ہوں باقی پورا دیکھا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرا وہ احساس تھا کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکا وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا باق آگئی ہے لہذا میں ان مضامین پر طرف نہیں جا رہا میں اب جو اس میں خلا رہ گیا تھا وہ پور کر رہا ہوں صرف کہ یہ جو انسان کے اندر نفس لغوامہ معنی کیا ہے ملامت کرنے والا لاما یلومو کے معنی ہے ملامت کرنا تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا یہ کام تم نے غلط کیا ہے یہ تم نے بات صحیح نہیں کہی ہے تم نے فلان شخص کو دھوکہ دیا ہے تم یہ شہ جو کھا رہے ہو تم میں حق نہیں پہنچتا یہ اندر سے کوئی شہ ہے انسان کو ملامت کرتی ہے لاما یلومو یہ لومتن ملامت کرنا اسی سے مبالغے کا سیغہ ہے فعال کے ودر پر لغوام بہت ملامت کرنے والا انسان کے اندر ایک شہ ہے جو اسے ملامت کرتی ہے وہ شخص بھی کہ جو اپنی اقلی دلیل سے اپنے آپ کو ریشنلائز کر رہا ہے میں کیا کروں میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے میری تنخواہ بہت کم ہے حکومت ظالم ہے وہ میری ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی لہذا میں رشوت لینے پر مجبور ہوں یہ پورا سغرا کمرہ صدفیزت درست ہے اس کا اقلی اعتبار سے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکیں گے مجھے تو تجربہ ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپڈا ہاؤس میں میری تقریر تھی تو جو گاڑی آئی تھی وہاں سے اس کے جو ڈرائیور تھے بہت ذہین آدمی اس نے مجھ سے کہا ہم دھڑلے سے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور بیشتے ہیں ہمارے سارے افسروں کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے ہم چراتے ہیں اور بیشتے ہیں اور کوئی ہمیں کہے تو صحیح کہ تم غلط کام کرتے ہو ان نے کہا کہ مجھے جو تنخواہ دیتی ہے حکومت یا جو واپڈا مجھے اس سے وہ ایک کمرے کا مکان لے دیں لاہور میں تو میں دشوت چھوڑ دوں یہ چوری چھوڑ دوں ایک کمرے کا مکان تو میرا حق ہے کہ نہیں مجھے لاہور میں میرے بچوں کے لیے ایک کمرے کا مکان لے دیجئے اس قرائے کے اندر معلوم اللہ کی بات تو صحیح ہے اس کی کہاں سے کھائیں کہاں سے پیائیں تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ فرض کیجئے کسی برے کام کے اوپر صد فیصد آپ کو ریشنلائز کر دیں پھر بھی اندر کوئی شئے ہے جو نہیں مانتی تم ٹھیک کام نہیں کر رہے یہ کام اچھا نہیں تم نے دھوکہ دیا ہے تم نے چوری کی ہے تم نے فروڈ کیا ہے یہ اندر کی کوئی شئے جو ہے یہ اندر کا محتصب کہاں سے آ گیا کون ہے یہ میں نے اس درس میں جو میں نے آج سنا ایک لفظ استعمال کیا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے کوئی غلط حرکت آپ نے کی ہے ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا بدنامی ہوگی دنیا کیا کہے گی اچھا بھلا مولوی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے لیکن یہ کہ ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی کوئی کسی کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے لیکن پھر بھی دل میں خلیش ہے کھٹک ہے یہ تم نے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے معلوم ہوا یہ میری فطرت کی ایک بدیہی حقیقت ہے یہ وہ شہر جو انٹیگرل پارٹ ہے میری نیچر کا یہ میری فطرت کا جزوے لائیل فک ہے اگر یہ ہے جیسا کہ ہے فی الواقع جس کو کہ وہ کہہ رہا سٹاری ہیونز امو کے مقابلے میں اگر یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی شئے نتیجہ خیص نتیجے کے بغیر نہیں تو اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے یہاں تو ہمیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ الٹے نتیجے نکل رہا ہے گندم سے گندم نہیں اگتی جو سے جو نہیں اگتا یہاں تو گندم سے کانٹیں اگ رہے ہیں آپ حلال کھانے کا فیصلہ کر لیجئے فاقے آئیں گے حرام خوری پر کمر کس لیجئے عیش کیجئے اپنے بچوں کو ایجیسن میں داخل کرائیے اور اس سے بھی اونچا کوئی امریکن سکول پانچ ہزار روپے مہانہ آپ فیس دیجئے داخل کرائیے بچے کا فیوچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے آپ کا بھی معاشرے کے اندر جو ہے قد بڑا اونچا ہو گیا ہے لوگ جھک کر ملتے ہیں آپ کی عزت ہے توقیر ہے کوئی ہے نہیں دیکھتا کہ آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں غلط کاروبار کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا یہاں تو الٹی گنگا بے رہی ہے گندن سے گندن اگنی چاہیے تھی نیکی سے خیر وجود میں آنا چاہیے تھا میرے لیے بدی سے سر وجود میں آنا چاہیے تھا اس کے لیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے نیکی کیجئے دقت ہے مشکل ہے تکلیف ہے مسائب ہے مشکلات ہیں برائی کیجئے کوئی اصول نہ رکھئے کوئی قدر نہ رکھئے آپ کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے جیدھر چاہیں جائیں جیدھر سے چاہیں وہ ہمارے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے اگر وہ صغرہ کبرہ اپنی جگہ پر قائم ہے یہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ سراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے یہ میری فطرت کی گواہی ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہاں کوئی شئے پرپس لیس نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے ہر شئے کا نتیجہ نکلتا ہے گندم از گندم بے روائیت جوزے جو اگر یہ حقیقت ہے تو مشاہدہ اس کے برقس ہے اس دنیا میں مورل لاو آپریٹیو نہیں اگر ہے تو بہت لیمیٹیشنز کے ساتھ آپ نے یہ پولیس کا محکمہ کیوں بنایا چوروں کو پکڑے عدالتیں کیوں بٹھائیں تاکہ ان کو سزا ہو جیلے کیوں بنایا تاکہ انہیں سزا دی جائے لیکن آپ کو معلوم ہے اول تو چور کا پکڑا جانا اس میں لاکھوں پھر پکڑا جائے تو اس پر ثابت ہونا نہ معلوم کتنے ذہین وہ کلام موجود ہیں جو گواہوں کو چٹکیوں کے ادھر اڑا دیں گے بٹھا دیں گے ان کو ان کی گواہی ساتھ کے تو لیتبار کر دیں گے پھر رشوت بھی بہت بڑی شئے ہیں بہت بڑا معبود ہے اس دور کا جیسے وہ شفعہ کہتے تھے ہمارے شفعہ ہے اللہ کے ہاں تو رشوت جو ہے اس دور میں بہت بڑی شفی ہے اب ظاہر بات ہے ان تمام مراحل سے بھی گزر کر فرض کیجئے کہ آپ نے جو سزا دی کیا سزا دے لیں گے واقعہ یہ ہے کہ سزا جو آج کل ایک تصور ہے بہت صحیح تصور ہے جو آج کل ہماری شریعہ دالت کے سامنے ہے کہ یہ جو جیل میں ڈال دینا یہ سزا کیا ہوئی اس بدبخت کو کوئی سزا نہیں ملی سزا اس کے خاندان کو مل رہی ہے اسے کیا سزا ملی سزا اس کے چھوٹے بچوں کو مل رہی ہے سزا اس کی بیوی کو مل رہی ہے کہ جو جیتے جی گویا کہ بیوہ ہو کر رہ گئی ہے فرض کیجئے کہ کسی شخص کو چودہ سال کی قید ہو گئی ہے آٹھ سال کی قید ہو گئی ہے وہ نہ شادی شدہ میں رہی ہے نہ وہ بیواؤں میں ہے تو سزا تو ان کو مل رہی ہے اس کو کیا سزا ملی وہاں آپ اسے کھانے کو بھی دیں گے وہاں اگر کہیں امریکہ امریکہ کی جیل ہے تو عیش ہوں گے وہاں تو وہاں تو اچھے بھلے آدمی کو شاید عام جیل سے باہر وہ شاید نہ ملتی ہو جو جیل کے اندر ملتی ہے اس سے بھی زیادہ مثال جو نمائع میں نے دی ہے اس درس کے اندر کہ فرض کیجئے ایک اسی برس کا بوڑھا جو ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا وہ اسی برس کا بوڑھا جو ہے وہ ٹرگر دبانا ہے نا اور تو کوئی تلوار بھی نہیں چلانی آئے تو کہ کوئی زور لگے اس میں ایک انگلی کی حرکت ہے مارنی ہے اب فرض کیجئے وہ شخص پکڑا بھی جائے وہ تو پکڑا جانا اس پر صدا کا ثابت ہونا صدا کا فی الواقع انعوس ہو جانا پھر یہ کیا صدا دیں گے فانسی دیں گے اس کو فانسی سے کیا سزا ہو گئی برابر اس کو اس جرم کی جو اس نے کیا ہے ایک جوان عورت بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے ہیں ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے وہ بچے ممکنے آوارہ ہو جائیں وہ منسی کردار کے حامل بڑھ کر اٹھے معاشرے کے اندر وہ ڈاکو بنے چور بنے جیب کترے بنے انتقام لے معاشرے سے وہ نہ معلوم کیا کچھ کریں گے یہ خرابی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اس بوڑھے آدمی کو فانسی پر لٹکا دینے سے کیا صدا مل گئی معلوم ہوا کہ یہ مورن لاؤ اس کائنات میں اس دنیا میں اس عالم میں آپریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت ہی معمولی بلکہ ایک بات جو کئی بار میں نے عرش کی ہے اس کو ذہن میں لے آئیے قوموں کی سطح پر تو آپریٹیو ہے لیکن وہ لمبا معاملہ ہوتا صدیوں کا معاملہ ہوتا قومیں گرتی ہیں اُبھرتی ہیں اُبھرنا بھی صدیوں کا معاملہ گرنا بھی صدیوں کا معاملہ وہ نظر نہیں آتا قوموں کی سطح پر تہذیبوں کی سطح پر تمدلوں کی سطح پر یہ مورن لاؤ اس دنیا میں بھی آپریٹیو ہے قوم گر جائے گی یا قوم اُبھرے گی افراد کی سطح پر یہ اس کی بہت ہی لیمیٹیشن ہے بلکہ یوں سمجھے کل عدم ہے آپریٹیو نہیں لہٰذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو بھرپور بدلہ من جائے اس کے پورے کیے کا وہ زندگی بھی ایسی ہو جو ختم ہونے والی نہیں ہے اگر ایک گناہ کا اثر پہنچا ہے صدحہ برس تک آئندہ نسل تک ایک جرمِ ناحق تھا جو قتلِ ناحق کیا تھا حابیل نے قابیل نے حابیل کا قرآن یہ کہتا ہے قَانَّمَا قَتَلَنْ نَاسَ جَمِيعًا اس نے وہ بدت شروع کی ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے خاتے میں درج ہوگا اب اگر زندگی ہی سو برس کی ہو تو قابیل کو کتنی صدا مل جائے گی یہاں تو وہ زندگی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پھر کوئی اختتام کا پہلو نہ ہو بھرپور صدا اور بھرپور جزا جزا میں میں نے مثال دی ہے اپنے سابقہ درس میں اولیاء اللہ صلحہ اتقیاء اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں بہترین جو آپ کے اندر صلاحیتیں تھی ان کو کس کام کے لئے لگایا ہمارے لئے پوری نوع انسانی کے لئے خیر کا کلمہ پہنچانے کے لئے ہدایت کی بات کی تبلیغ کے لئے دین کے غلبے کے لئے اپنے لئے کچھ حاصل نہیں کیا فکر اور فاقہ پھٹے ہوئے کپڑے یہ محمد الرسول اللہ نے دنیا سے لیا اپنے اہل خانہ کے لئے بھی فاقہ اپنے نور چشم کے لئے بھی یہ کہ تمہارے لئے بھی اگر ہے میرے پاس تو یہ صرف تصمیح ہے تو اب ان کو بدلہ کون دے اور کتنی زندگی چاہیے ان کے بدلے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی جو عبدی ہو غیر مختتم ہو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو اسی میں ہر فرد کو اس مورال لاو دن کے مطابق اسے بھرپور جزا یا سزا منے یہ عقل اور منطق کا تقاضہ ہے یہاں حیدر حقیقت ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید اس مورال لاو کو اپنے اس استدلال کی یہ اہم کڑی کی حیثیت سے اختیار کرتا یہی وجہ ہے کہ بار بار جیسے کہ سورہ نون میں ہم نے پڑھا تھا کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیسا کیا خیال ہو گیا ہے تمہیں کیسی اہم کانا باتیں کرتے ہو وہ ہمارے وفادار بندے جنہوں نے ہم سے اہد وفا استوار کیا اور اس کو نبھایا اور وہ غدار ہمارے باغی جنہوں نے ہمارے قانون کے درجیاں بکھی رہی کیا یہ اندھیر نگری ہے ہماری یہ حکومت کیا چوپٹ راج ہے کیا جزا و صدا نہیں ہوگی کیا ان کو خلاتیں نہیں ملے گی اور کیا ان کو صدایں نہیں ملے گی کیسی اہم کانا باتیں کرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کوئی حاکم دنیا میں ہے جو اپنے غداروں کو صدا نہ دے اپنے وفاداروں کو وہ خلاتیں نہ دے جاگیریں نہ دے کوئی حاکم ہے کوئی خطابات نہ دے علیہ صلی اللہ و بے آقم الحاکمین فما یکذبوکا بعد و بدین تمہیں کونسی شئے ہے جو جزا و صدا کے انکار پر اُبھارتی ہے علیہ صلی اللہ و بے آقم الحاکمین کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ عقلی دلیل جو کہ دو کمپننٹس ہیں اس کا صغرہ کبرا علیدہ علیدہ ایک کا تعلق ایمان باللہ سے ہے جب اللہ کو مانا اسے علا کل شہین قدیر مانا حکیم مانا اور علیم مانا قدیر مانا تو اس کی حکمت کا تقادہ یہ ہے کہ کوئی شئے یہاں بے نتیجہ نہ ہو بے مقصد نہ ہو پرپس لیس نہ ہو میننفل ہے یہ کریئیشن بامانی ہے نمبر دو تمہارے اندر ایک قانون ہے ایک حص ہے اخلاقی حص جس کو تم محسوس کر سکتے ہو اگر انکار کر تو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ منواسکوں آپ سے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت عظیم اکثریت تسلیم کرے گی کہ ہاں ہے مورال لاؤ بدن ایک حقیقت ہے جس کی طرف کانٹ نے اشارہ کیا جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے جب وہ کہتا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کس بلا کا نام ہے ضمیر کونسے شئے ہیں یہ ضمیر نام کا کوئی آرگن نہیں ہے فیزیولوجی میں نہیں پڑھایا گیا کہ کہاں ضمیر ہوتا ہے جسم کے کونسے حصے میں we don't know it ضمیر کسے کو کہتے ہیں my conscience is biting me what is this conscience معلوم ہوا کہ کوئی شئے ہے انسان کے وجود کے اندر کوئی مقفید لطیف حقیقت ہے کہ جو اس کو برائی پر جو ہے علامت کرتی ہے معلوم ہوا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے خیر کا خیر شر کا شر اس دنیا میں نکل نہیں رہا لہذا دوسری زندگی لازم ہے عقل کا تقاضہ ہے منطق کا تقاضہ ہے کہ دوسرا عالم ہو جس کے قوانین بلکل دوسرے ہو جس میں پھر موت نہ آئے جس میں بھرپور جزا اور سزا مل جائے اسی کا نام ہے ایمان بالآخرہ بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدک الحقیم اب ادان ہوگی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة بلا ان اللہ علا كل شئی قدیر و نحن علا ذالک من الشاہدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل اللغنتم من لسانی یفقہ قولی سورہ قیامہ کے درس پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں اگرچہ ان دونوں نشستوں میں ہم نے اس کی صرف دو ابتدائی آیات پر گفتگو کی ہے یعنی وہ دو آیتیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض حضرات ان نشستوں میں شریک نہیں رہے خاص طور پر تنظیم اسلامی کی تربیتگاہ کہ جو شرکاہ آج ہمارے اس درس میں شریک ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ان نشستوں میں شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اب میں ان مضامین کا اعادہ نہیں کروں گا بلکہ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں ان دونوں قسموں میں تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں وقوع قیامت اور باعث بعد الموت کے اس بات کے لیے اور جزا و سزا کے اس بات کے لیے جو استدلال مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اب جو اس سورہ مبارکہ کا اثر مضمون ہے وہ ہے ایک رد و قدف ایک بحث و نزاع ان لوگوں کے ساتھ کے جو باعث بعد الموت کو محال سمجھتے ہیں مستبت سمجھتے ہیں کہ وہ انہونی سی بات ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ان آباؤ اجزاد کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ جنہیں گزرے ہوئے اس دنیا سے صدیان بیٹ گئے یہ جو استبعاد ہے کسی شے کو بعید از قیاس بعید از وقو سمجھنا اصل میں یہ ہے در حقیقت وہ موضوع جو اس سورہ قیامہ کا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کا عام بھی اسلوک جو ہے وہ خطبے کا ہے اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ وہ خطبے والا اسلوک اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائع ہیں اب خطبے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخاطب ہوتا ہے خطبہ دینے والا خطیب اور وہ مخاطب ہوتے ہیں جن سے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے جن سے وہ خطاب کر رہا ہے تو مخاطب کا تعیر ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر کون مخاطب ہیں اس لیے کہ انکار قیامت کے بھی اگرچہ ویسے تو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں چھ سات قسم کے ہیں ملکرین قیامت لیکن ان کو آپ جمع کر لیجئے کہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں ایک تو وہ مادیین یا دہریین ملہدین کہ جو سرے سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں دوسرے وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے پھر خاص طور پر وہ لوگوں کے جو یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے وہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بس اپنی ہی ذات سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی قوت سے تخلیق فرمایا ہے پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد وہ استبعاد محسوس کرتے ہیں بعید سمجھتے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خدا کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد کوئی اور ایسا عقیدہ یا خیال ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس کی بنا پر ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہوں گیا ہے مثلاً یہ کہ شفاعتِ باطلہ کا عقیدہ کہ بعض سے بعد الموت تو ہے ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے حساب کتاب بھی ہوگا لیکن ہمارے وہاں شفعاء ہیں بچانے والے ہیں سفارشی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر سفارشی ہیں اور سفارشوں سے بچ جانا ہے تو اب وہ خوف جو تاری ہونا چاہیے اور لاحق ہونا چاہیے وقوع قیامت کا اور جزا و صدا کا وہ ظاہل ہو جائے گا گویا کہ ایمان بالآخرہ اگر ہے بھی تو غیر بوسر ہو جائے گا یا اسی کی ایک شکل یہ کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں چاہیتے ہیں یہ حساب کتاب تو دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہمیں تو وہ اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن ہمیں تو بارال نکال لیا جائے گا شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے صرف ڈراما رچانے کے لیے ہمیں بھی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں ہمیں بھی داخل کر دیا جائے گا لیکن فوراں نکال لیا جائے اچھا یہ محبوب ہونے کے بھی پھر آئندہ اس کے دو شاخیں رہی ہیں یا تو لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر دولت مندی اور جو بھی اللہ نے انہیں حیثیت اتا فرمائی مال اور اولاد کی فراوانی اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم یقیناً اس کے چہیتے ہیں لادلے ہیں جب یہاں ہم اس کے لادلے اور چہیتے ہیں بہرحال اللہ کے ہم چہیتے ہیں ہم پر یہ حساب کتاب لابو نہیں ہوگا یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نشبت رکھتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم تو اس نسلی تعلق کی وجہ سے اللہ کے اولاد کے معنید ہیں بیٹوں کے معنید ہیں ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں یا جیسے آج ہمارے ذہن میں امت مرہوم سے تعلق ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ اسی کے ذہل کا ایک خیال ہے ایک آخری شکل جو ہے اس تیسری کی یہ میں سب ڈیویجنز بیان کر رہا ہوں کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالی کی شانِ زفاری کا وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرے گا وہ کوئی خردہ گیب نہیں ہے انسانوں کی طرح وہ کوئی لوگوں کو عذاب دے کر خوش ہونے والی حسنی نہیں ہے وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر اسے کوئی مسررت یا خوشی حاصل ہوتی ہو اب یہ اللہ تعالی ہی کی شانِ رحیمی شانِ غفاری کی حوالے سے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں منکرینِ باعثِ بعد الموت یا منکرینِ قیامت یا منکرینِ جزا و صدا کی ان میں سے ظاہر بات ہے یہ تیسری قسم جس کی میں نے کئی سب ڈیویجنز آپ کے سامنے رکھ دیں یا شفاعتِ باطلہ کا تصور یا اپنے اللہ کے ساتھ کسی خصوصی تعلق اور خصوصی استحقاق کا معاملہ یا اللہ تعالی کی شانِ غفاری پر دھوکہ کھا جانا ما غررہ کا بے رب بے کل کریم ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جو منکرین ہیں ان سے اس صورت میں خطاب نہیں پہلی قسم کے منکرین سے بھی خطاب نہیں اس لیے کہ یہاں آپ اس کو بین سطور میں دیکھیں گے کہ مخاطب وہی ہیں اہلِ عرب جو اصل مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بھی کہیے اور یوں کہیے کہ اولین مخاطب تھے ویسے تو حضور کا مخاطب جو ہے ہر انسان ہے پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بیست ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا پوری نوع انسانی کے لیے لیکن اولین مخاطب اہلِ عرب تھے اہلِ عرب میں ظاہر ہوتا ہے قرآنِ مجید کے بعض مقامات سے کہ خالص ملہد بھی تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر جو نہ کسی خدا کو ماننے والے تھے نہ کسائر بات ہے جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو آخرت اور باسِ بادل بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں وہ اکیلا تنہا ہے خالق اس کائنات کا جیسا کہ بار بار آتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق فرمایا یہ فورم کہیں گے اللہ نے تخلیق فرمایا اس میں انہیں اختلاف نہیں ہے لیکن اب اس کے بعد جب وہ آخرت کو مستبعات سمجھتے تھے انہونی شہ سمجھتے تھے یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو بعیدت قیاس اور بعیدت وقوع ہیں تو اس پر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے ادرحقیقت اللہ تعالی کی صفت قدرت کے حوالے سے اسی لئے میں نے دیکھئے شروع کی چند آیات پڑھی اور آخر کی چند آیات پڑھی اول و آخر جو ہے اس سورہ کا آ کر جمع ہو گیا ہے چنانچہ آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّنَجْمَعِزَامَةُ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَبِّيَ بَنَانَا اب اس پر ایک جواب تو وہ دیا ہے جو پھر اسی انداز کا ہے جو میں پچھلی مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں دلیل اس میں منطقی نہیں ہے اس میں دلیل اضعانی ہے خطابی ہے دلیل خطابی بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَبِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم پوری طرح قدرہ تکتے ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں اور یہ یہاں سے شروع کر کے ختم کہاں ہوا اس میں انسان کی تخلیق کے جو براہل ہیں جو اس کی مادنی تخلیق ہے جسمانی تخلیق ہے ان کا ایک تذکرہ کیا گیا کہ یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ وہ گندے پانی کے ایک بونت سے بنایا تو کس نے بنایا اسے وہ ہستی کہ جس نے اس گندے پانی بونت کو جو ٹپکا دی گئی تھی آیا سب الانسان دیکھئے یہ آخر میں پھر وہی انداز ہے یہاں وہ دلیل آ گئی کہ یا تو تم انکار کرو خدا کا یا تم یہ کہو کہ وہ ہر شہ پر قادر نہیں اگر مانوگے اس کو جب خدا کو مانوگے کسی درجہ میں بھی مانوگے اومنی پورٹنٹ ماننا پڑے گا اعلیٰ کل شہین قدیر ماننا پڑے گا وہ اس کا لازمی بس ہے اس کی لازمی صفت ہے پھر اس کی وہ جو قدرت کا ایک مظہر جو ہے تمہارے صاحب نے موجود ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم گندے پانی کے ایک بونت تھے پھر وہ ایک خون کی جمعے ہوئے خون کی پھٹکی کی شکل تھی پھر اسی کو بنایا ہے تسویہ اور تخلیق کے مختلف مراحل سے اس نے گزارا ہے وہی سے پھر کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا پھر یہ کہ اسی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کوئی سکرات بنا ہے کوئی بکرات بنا ہے کوئی بڑا سائنسدان بن گیا ہے کوئی آئنسٹائن بن گیا ہے اس سب کہاں سے آئے ہیں تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں خیال بھی لانا در حقیقت انتہائی نامعقول اور غیر منطقی بات ہے کیا وہ حسنی قادر نہ ہوگی اس پر کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ ہے اصل دلیل تو اول و آخر جو ہے اس پورے بحث و نزا کا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے مربوط ہے باقی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے این درمیان میں ساری رد و قضاء اور بحث و نزا سے انہی سے ہیں انداز ختمے کا ہے مختلف اسلوب بدل بدل کر وہ بات جو ہے ذہن نشین کرائی گئی ہے پھر یہ کہ جیسے کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے در حقیقت تمہارے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے انکار کچھ اور ہے اس کا سبب کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ کھول کر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل مرس تمہاری اصل بیماری تمہارا اصل روح اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے خاص اس کا وصف جو ہے اس میں کئی منظر جو ہے ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تین منظر جو ہیں وہ تو باسِ بادل موت اور انسان کی دوسری زندگی اور اس دنیا سے رخصت اور چونکہ موت بھی جو ایک طلاقی قیامت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہوگی تو ایک تو عالمِ نزہ کا نقشہ کھنچا گیا بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ تصویر کھنچ دی گئی ہے الفاظ کے اندر کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے پھر جب وہ بڑی قیامت ہوگی تو جو وہ ہولناک حوادث واہر ہوں گے جیسے کہا گیا ایک نقشہ اس کا دکھا دیا گیا ایک جھلک اس کی دکھا دی گئی اس کی بھی منظر کشی کی گئی پھر جب وہ باسِ بادل موت کے بعد یوم القیامہ یوم القیامہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ دن ہے یوم حشر جس دن کے تمام نوع انسانی تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے محاسبے کے لیے تو یہ تین نقشے تو وہ ہیں کہ جو وہ قیامتِ صغرہ ہر انسان کی قیامت یعنی موت پھر یہ کہ وہ قیامتِ قبرہ جب آئے گی زلدلہ تو ساہا پھر باسِ بادل موت کا منظر کہ جبکہ میدانِ حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تین منظر تو وہ ہیں پھر ایک منظر دکھا گیا ہے ان منکرین کے اندر جو تکبر تھا جو شانِ استغنا جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزا کرتے تھے تو استہزا کا نقشہ بھی آیا ہے اور ان کا تکبر اور ان کے استغنا کا نقشہ بھی آیا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم تصویرِ لفظی کہتے ہیں الفاظ میں کسی ایک واقعہ کا اور ایک کسی منظر کا ایسا نقشہ کھینج دینا کہ ایسے محسوس و بخاطب کو کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہیں یہ مناظر خاص طور پر سامنے آئے گئے ایک اس کے عین وسط میں مضمون آیا ہے وہ ذرا اس عام مضمون کی لڑی سے ذرا ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ ہے حضور سے خطاب اور اس کے اندر خاص طور پر قرآنِ مجید سے متعلق بعض اہم باتیں آئیں ہیں وہ پھر میں اس کے جو اس کا بقام اور باہر ہوگا اس میں اس کی بدعہت کروں گا اب ہم شروع کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب دو قسمیں یہاں آئیں تو اب منطقی طور پر انسان کا ذہن تلاش کرتا ہے کہ یہ دو قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں مقسم علیہ وہ یہاں محضوف ہے اور مقسم علیہ کو محضوف کرنے سے در حقیقت کسی شیکی اور قطعیت جو ہے اس درجے وہ شیح حقیقت کبرہ ہے کہ وہ گویا کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں البتہ اگر اس حضوف کو کھولا جائے تو وہ خطبہ جو میں نے اپنے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا پھر ہمارے اس کتابچے میں بھی موجود ہے دعوت اللہ اس میں جب حضور نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ ہے اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِزُونَ سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِسَانًا وَبِالْسُوِ سُوَا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا یوں سمجھئے کہ یہ پورا خطبہ جو ہے در حقیقت وہ جواب قسم ہے جو یہاں محضوف ہے جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر کھول کر بیان کر دیا خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر خدا کی قسم تمہیں لازمان اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدان ہو جاتے ہو پھر یقیناً تمہارا محاسبہ ہوگا ان عمال کا جو تم کر رہے ہو پھر یقیناً تمہیں جدا دی جائے گی بھلائی کا بھلا بدلہ بھرائی کی بری صدا اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ گویا کہ جواب قسم ہے جو یہاں محصوف ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ رد و قداخ اور بحث و ردع شروع ہوئی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّجْمَعِ زَامَهِ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یہ وہی استبعات انہونی سی بات بہت مشکل محال سبجنا اس کا اس میں تفسیری سوال یہ ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے چونکہ حلیف لام لام تعریف لگا ہوا ہے تو ایک تو امکان یہ ہے کہ کوئی معین انسان پیش نظر ہو کوئی معین انسان جس نے کہ حضور کے سامنے آ کر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آخرت کا انکار کیا ہو اور باست بعد الموت کی نفی کی ہو تو اس کے حوالے سے شاید یہ گفتگو کی جا رہی ہے چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا عدی ابن عبی ربیعہ اور یہ اخنص ابن شریق کا داماد تھا اخنص ابن شریق جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا اور حضور کے جو سب سے زیادہ عیزہ پہنچانے والے تھے مکہ میں جو لوگ گفار میں سے ان میں سے ایک وہ بھی ہے ابو جہل، ققبہ ابن عبی معید، اخنص ابن شریق اس کا یہ داماد ہے اور ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں کے شر سے غالباً بہت پڑوسی تھے، قریبی پڑوسی تھے حضور کے اور پریشان کرتے رہتے تھے تو یہ دعا آئی ہے کہ اللہم اکفنی شرع جاری سو اے اللہ مجھے اپنے ان جو بلے پڑوسی ہیں ان کے شر سے اپنی حفاظ اور اپنے امان میں رکھ کفایت فرما میرے لئے میری طرف سے مدافعت فرما تو ایک تو رائے یہ ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے آ کر بڑی ڈٹائی سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد تم آخرت کے بارے میں حضور نے جب بات سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیوں جو تم کہہ رہے ہو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان جو ہے اس طریقے سے مٹی میں مٹی ہو کر مل جائے پھر جمع ہو جائے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ ایحسب الانسان میں مراد وہ عدی ابن عبی ربیعہ ہے ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے پہلے تو میرا ذہن ادھر زیادہ منتقل نہیں ہوا تھا آج میں نے جب زیادہ گوھر کیا اس سورہ مبارکہ پر تو مجھے ان کے رائے بڑی قوی معلوم گئی اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو الانسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ابو جہل ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اوٹسپوکن تھا حضور کی مخالفت میں اور اسی کے بارے میں آخر میں بھی جو آیا ہے اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ اس میں جو نقشہ کھیچا گیا ایک متکبر انسان کا کہ اکڑتا ہوا یعنی گویا کہ حضور کی بات کو رد کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی ابو جہل تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پشایا تھا حضور نے اسی سے کہا تھا اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو وہی قرآنی نے بھی اختیار کیے اور وہی الفاظ قرآن مجید میں بھی نازل ہو گئے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ولید ابن مغیرہ اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے سورہ نون میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے اسی کا ذکر ہے پھر سورہ مدسر میں تائیم کے ساتھ اسی کا ذکر ہے اسی طرح ابو جہل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مخالفین میں چونکہ اہم ایک شخصیت کا حامل تھا اور قریش کی جو بھی ہائرارکی تھی اس میں اس کا ایک مقام تھا بڑی اہمیت کا حامل شخص تو اس کا ذکر بھی دو سورتوں میں ایک تو جو پہلی محی کے ساتھ ملحق ہیں آیات وہ سورہ علق میں اجز کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے دوسرے یہ کہ اس سورہ قیامہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے مجھے وقی معلوم ہوا ہے کہ اس میں الانسان سے مراد ابو جہلے البتہ یہ کہ یہ بازین میں رکھئے کہ ایک ہے تعویل خاص اس میں ہم یہ تحقیق کریں گے اور اگر روایات ملتی ہیں تو وہ بات بالکل ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یہ عام ہے الانسان جو بھی تقزیب کرنے والا ہے باسِ بادل موت کی جو ابھی اسے محال سمجھتا ہے مشکل سمجھتا ہے انہونی بات سمجھتا ہے بہت دور کی کوڑی سمجھتا ہے وہ سب اس کے اندر الانسان چونکہ لا میں جنس بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں کہ جو کسی بھی درجے میں باسِ بادل موت کو بہت بہت دست قیاس اور بہت دست وقوع سمجھتے ہوں وہ اس کو عام کر دے گا یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہوگی وہ تعویل خاص کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص شخص نے وہ انداز اختیار کیا انکار کا اور اس کے نفی کا لیکن یہ کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ گویا کہیں اس وقت نزول کے وقت تو اس واقعے پر چسپا ہو گئی لیکن ان کا مفہوم عام ہے یہاں پہ چونکہ قادرین جو ہے یہ حالتِ نسبی میں ہے اس لیے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسب کس اعتبار سے آیا ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ یہاں لفظِ کُنَّا محضوف ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بَلَا کُنَّا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے اگر یہاں پر کُنَّا کو محضوف مانا جائے تو اس پوری سورہ مبارکہ میں جو استدلال کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ہیں کہ ہم نے ایک ایک پور تمہاری درست کی ہے کوئی ہے نہ ہستی جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو اس خالق نے تمہاری ایک ایک پور کو کیسا جوڑا ہے درہا غور تو کرو کہ ایک ایک جوڑ جو ہے تمہاری انگلیوں کا یہ ایک ایک پور جو جس طریقے سے جوڑی ہوئی ہے یہ کسی کی سننائی ہے کسی کی خلاقی ہے کوئی حکیم مطلق ہے جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدرت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی اس کی وہ طاقت کہیں ختم تو نہیں ہو گئی جیسے کہ کہا کہ آفعینا بالخلقی لول کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کر ایک مرتبہ تخلیق فرما کر اب بالکل عاجز ہو گئی کیا ہم تھک گئے کیا ہماری قوت خلاقی سلب ہو گئی آفعینا بالخلقی لول کیا اب ہم عاجز ہو گئے تو یہ گویا کہ کن ناقادرین میں ادھر بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم تو ہے قدرت رکھتے ہیں اس پر تمہارا اپنا وجود جو ہے موجودہ وہ اس کے اوپر شاہد رہے یعنی گویا کہ آخر میں تو جو بات کہی گئی ہے صورت کے وہ تو ہے وہ جنین کا ارتقاء جو رحم مادر میں ہوتا ہے کہ گندے پانی کی بونت سے پورا انسان بنا دینا یہ اگر ہمارے لئے ممکن تھا تو مردہ کو زندہ کرنا کیسے نہ ممکن ہو گیا اسی طرح یہ کہ اگر تمہاری ایک ایک پور کو پہلے درست طور پر جوڑ دینا ہمارے لئے ممکن تھا تو آخر دوبارہ اس کو جمع کر دینا ہمارے لئے کیسے پشکن ہو گیا تو کوئی تو عقل کے ناقل لو کوئی بات معقول کرو تو ایک رائے تو یہ ہے کہ قدرین تو قادرین حالت نسبی میں آیا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر قلنا محضوب ہے ایک رائے اور ہے اور اس کی نظیر ملتی ہے سورہ تغابل میں اس کی ان آیات کو ذہن میں لائی ہے اگر اس اسلول کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہاں تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قسم کہا کر کہہ دیجئے قل بلا کیوں نہیں وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازم ان اٹھائے جاؤ گے یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں متکلم ہے حضور کے ذریعے سے نہیں کہلوا رہے تو گویا کہ یہاں پر محسوس مانا جائے گا بلا لنجمعنہا قادرین علا نصوی بنانا تو یہ گویا کہ حال ہو جائے گا ہم لازمان ان ہڈیوں کو جمع کر کے رہیں گے اور اس حال میں کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں لنجمعنہا ہم لازمان جمع کریں گے اسے قادرین علا نصوی بنانا گویا کہ یہ حال ہوگا لیکن جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ سب ازعانی انداز ہے خطابی انداز ہے اس میں دلیل منطقی نہیں ہوگی پھر اگر وہ مانا جائے کل ناتادری اس میں دلیل منطقی جو ہے انسان کی تخلیق اول کے حوالے سے آ جاتی ہے اب اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے آج کے درست کی تیسری میں سے سورہ مبارکہ کی پانچویں آیت بل سے کسی شیع کی نفی کر کے کسی دوسری بات کی طرف توجہ کو ملطف کیا جاتا یہ عطف ہے یا سبوں پر کہ یہ کہتو یہ رہا ہے اس کی زبان سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں استبعات اور محال ہونا حقیقت میں بات یہ نہیں ہے حقیقت میں جو اس کے دل کا روگ ہے جو اس کے انکار کا اصل سبب ہے وہ کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے امامہو اپنے سامنے اپنے آگے جو زمان مستقبل آنے والا ہے مستقبل میں وہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو چکا ہے حرام خوری کا اتنا عادی ہو چکا ہے ظلم کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آخرت کو مانے تو گویا کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر اعمال کی جزا و سزا ہے تو پھر تو انسان کو آج خود سلف ریسٹرینٹ جو ہے اپنے آپ کو روکنا کہ ظلم سے رکھے فسق و فجور سے رکھے حرام خوریوں سے رکھے لوگوں کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جائے لیکن چونکہ یہ کرنا نہیں ہے چونکہ نیت جو ہے بری ہے چونکہ فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ لیکن یہ کہ وہ موت کو دیکھنا نہیں چاہتا لہذا وہ آنکھیں بل کر لیتا ہے اپنے آپ کو گویا کہ وہ بچانے کے خیال میں کہ وہ اس خطرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اسی طرح یہ لوگ جانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا بلیل انسان علا نفسی بسی رہا انسان خود اپنے حال سے خوب معاقف ہے اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اپنی حقیقت اس پر خوب منکشف ہے چاہے بہانے بنائے وَلَاُوَ الْقَا مَعَذِرًا کتنے ہی وہ اپنے اعمال کو ریشنلائز کر لیں اس کے لیے جواز فراہم کر لیں اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے بہانے اور معذرتیں تراش لیں اپنی لیے جسٹیفیکیشنز ایجاد کر لیں لیکن انسان کو معلوم ہے اور یہی بات وہ تھی وَلَاُقْسِ بِن نَفْسِ اللَّوَامَ یہ نفسِ لَوَامَ انسان میں ہے اندر سے اسے خلیش ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے لہذا انسان جانتے بوچھتے اب جزا و صدا کا انکار کرنے کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیں اس کو تسلیم کریں تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اصلاح کے لیے طبیعت جو ہے وہ اعمادہ نہیں ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ اُنْهِ يَفْجُرَ عَمَامَ یومِ قیامہ یوم اس کے لیے آیا ہے یا یہ کہ یہ نفسِ لَوَامَ اپنے زمیر کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے زمیر کی خلیش کے باوجود کہ وہ حرام خوری اور اپنا فسق و فجور جو ہے اسے جالی رکھے لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ امامہو سے مراد ہے انسان کے سامنے کا وہ زمانہ جو ابھی آنے وعدہ ہے چونکہ یہ اپنے ان تمام عادتوں میں اتنا اب خوگر ہو گیا ہے اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کے لیے طبیعت آمادہ نہیں وہ جو بات کہیے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو وہ اپنے ضمیر کی خلیش کو بھی بٹائے گا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا نہیں جی نہیں کوئی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی باسِ بادل موت نہیں یہ ڈھکوصلے ہیں خامخواہ کے درامے ہیں جو دیے جا رہے ہیں کوئی حساب کتاب کوئی جزا و صدا نہیں کیوں اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے اپنے فسپ و فجور سے تائم ہونے کے لیے آمادہ نہیں پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن قیامت کا دن کب ہوگا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ استفہام واقعیتاً بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ تنزیہ استہزائی انداز اچھا جی بہت آپ نے ہمیں بتایا قیامت ہوگی قیامت ہوگی قیامت ہوگی ہمارے کان پڑ گئے سنتے سنتے کب ہوگی یہ قیامت یہ گویا کہ اصل موضوع سے بات کو بدلنا اصل حقیقت سے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنا تو چونکہ یہ استہزائی انداز ہے لہذا اس کا جواب جو اللہ نے دیا ہے اب اس میں وہ جو ہولناک زلزلت الساہ ہے وہ جبکہ اس کائنات کا نظام درہم برم ہوگا یہ نظام شمسی جو ہے اس کے موجودہ قوانین جو ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل ہو جائے گا زلزلت الساہ جسے کہا گیا ہے جس کے بہت سے نقشے کھینچے گئے القارعہ ملقارعہ وما ازراک ملقارعہ یوم یکون الناس وکال فراش المبسوس و تکون الجبال وکال احیر منفوس جبکہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے جبکہ انسان جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے تڑی دل کے مانند پوری یہ انسانیت پریشان حال ہوگی اور زلزلت الساہت شیعی عظیم یوم تراؤنہا تظہروا کلو مرزعت نمہ آرزات و تدعو کلو ذات حمل حملہا تو وہ نقشہ اب یہاں کھینچا گیا ہے وہ جو ہول ہولناک مناظر ہے قیامت کے قیامت سے مراد وہ قیامت نہیں یوم الحرشد نہیں بلکہ وہ زلزلت الساہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مراحل جو ہیں بعض جگہ مختلف انداز میں آتے ہیں جب ہم لفظ آخرہ کہتے ہیں آخرہ میں یہ سب ہیں ایمان بالآخرہ کے اجزاء یہ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حضور کے خطبے کے حوالے سے سنائے کہ ہماری موت ہو جائے گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا پھر ہمیں جمع کیا جائے گا اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا وزد اعمال ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوں گے پھر جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے والجنت حقن والنار حقن وساعت حقن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجے تو یہ گویا کہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے لیکن اس کے مختلف اجزاء کے لیے زلزلت الساہ اسے اساہ کہا جاتا ہے اور قیامہ جا ہے ٹیکنیکلی وہ تو کھڑے ہونے کا دن ہے باسِ بادل موت کے بعد جب عدالتِ خداوندی میں اللہ کے حضور میں نو انسانی کھڑی ہوگی تو فرمایا اس زلزلت الساہ کے بارے میں یہاں جو اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں ظاہر بات ہے مستقبل کی بات ہے پھر یہ کہ اس وقت جب یہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا یا پوری کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کا اس وقت کوئی تصور کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں مختلف جو اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پر دکھائی گئی ہیں ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی بہت زیادہ خود قریب جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا ایک نقشہ جو ہے یہ برقہ بھی اس کی قرات ہے اور برقہ بھی ہے جیسے کہ بجلی جب کونتی ہے تو نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں پھر انسان جو ہے متحیر اور مدحش ہو کر رہ جاتا ہے اس کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے اور تحیر کی کیفیت وہ ہے فائضہ برقہ بسر جب نگاہ چدھی آ جائے گی انسان متحیر اور مدحش ہو کر رہ جائے گا دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا جیسے کہا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں تنگی کی تنگی رہ جائیں گی شاخصت نفساروں ان کی نگاہیں جو ہے وہ تنگی ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے اس کا نقشہ پہلا کھینچا گیا فائضہ برقہ بسر اور تساثر میں جو کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اکڑ کر اور بڑی شانِ استغناہ کے ساتھ اور بڑا استہزائیہ انداز بڑی بے پروائی جو ہے اس کے انداز میں بات کر رہا ہے لیکن جب وہ مرحڑا آئے گا تو اسی کا حال یہ ہوگا کہ دہشت زدہ ہوگا متحیر ہوگا نگاہیں چنہائی ہوئی ہوں گی وَخَصَفَ الْقَمَرُ خصف کے دونوں معنی ہیں خصف کے معنی کسی شیئر کا کسی دوسری چیز میں دھس جانا بھی ہے جیسے کہ قارون کے بارے میں آیا وَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے محل کو اس کی حویلی کو زمین میں دھسا لیا اور خصوف جو ہے خصف کے معنی بے نور ہو جانا بھی ہے چاند بے نور ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے مستعار ہے سورج سے تو اگر اس ندام شمسی کے اندر کوئی فرق واقع ہوا تو اس کا ایک نتیزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی دائل ہو جائے جیسا کہ وہ ایک قرہ ہے بے نور ویسا اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ جو اس کی ریفلیکشن ہے روشنی کی وہ اس کو پھر حاصل دارے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کشیش سقل جو ہے وہ ہے در حقیقت جس نے ان کرروں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں قائم رکھا ہے زمین کی کشیش سقل جو ہے وہ چاند کو تھامے ہوئے ہے کہ باہر نہیں جانے دے رہی اس کی گرد مدار کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے اگر اس کشیش سقل کے نظام میں کوئی تغیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو گریفت ہے اس کے اوپر جو اس کو تھامے ہوئے اپنے قریب اگر اس میں زوف پیدا ہو جائے تو سورج اس کو کھیچ لے اور یہ سورج میں جا کر جو اسے ٹکرائے اور اس میں دھنس جائے ظاہر بات ہے کہ سورج کا سائز بہت بڑا ہے اور چاند بہت چھوٹا ہے تو گویا کہ یہ اس میں جا کر جو ہے دھنس جائے گا دونوں اس کے مفہوم جو ہے اور وہ اب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اس لیے کہ سائنس کی یہ حقیقت ہے اس درجہ تو انسان پر منکشف ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کوئی چیزتہ نظر نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ یہ انہونی بات ہو وہ تو اب جو بھی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ان کی تعویر اور توجیح اور ان کے بارے میں ان کے جو منطقی جو ہے وہ ہم تعبیل کر سکتے ہیں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج اگر تو خصف کے معنی دھنس جانا ہے تب تو وہ بات گویا کہ یہ اسی کی مضاحت کر دی گئی یہ چاند اور سورج علیدہ علیدہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر تو گویا کہ وہ جمع ہو گئے لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو جیسے کہ بعد روایات میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج کا طلوع بھی مغرب سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کی گردش جو ہو رہی ہے وہ اس وقت تو ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی گردش جو ہے وہ بدل جائے تو اس کے نتیجے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے اور چونکہ روایات میں آیا ہے تو جمع ہو جانا سورج کا اور چاند کا بئی معنی ہو کہ در حقیقت دونوں کے دونوں جو ہیں بجائے مخالف سمتوں سے طلوع ہونے کے وہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونے لگے یہ بھی گویا کہ جمع کی ایک شکل ممکن ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ اب اصل مضمون وہ آگیا یہی انسان يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِنْ اَيْنَ الْمَفَرْ یہ ساری اس کی اکڑ فونی جو ہے وہ اس روز رفو چکر ہو جائے گی اس روز جو ہے اس وقت کا اس کا غرور اور اس کی اکڑ اور اس کا تکبر سب ہوا ہو جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ مفر جائے فرار جہاں پر جا کر انسان کہیں چھپ جائے کہیں بھاگ جائے اس آنے والی مسئیبت سے کہیں جو ہے اس کو پناہ مل جائے قَلَّا لَا وَزَرْنُو کہہ دیا جائے گا یا یہ کہ یہ کہہ دیا جانا قولن نہ ہو تصویر حال ہو کہ جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کوئی بھاگ جانے کی جگہ خود ہی اس پر ملکشف ہو جائے گا کہ نہیں کوئی پناہ نہیں آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں وَزَرْ کے معنی جائے پناہ جہاں پر کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ بنا ہے لفظ وزر سے وزر کہتے ہیں بوجھ کو تو وزر ہے کوئی بھاری شئے بھاری شئے جو ہے بڑی شئے سقیل شئے بھاری شئے وہ کسی انسان کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے پہاڑ کو خاص طور پر یہاں پر پہاڑوں پر چڑھتا ہے انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ نقشہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ غضو احد میں بھی جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست سے سابقہ پیش آیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ جب میں احدی کی طرف چڑھے ہیں اور اسی ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بچاؤ حاصل ہوا تو اسی کے حوالے سے یہ لفظ آیا ہے کہا لا لا وزر نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی نہ جائے فرار ہے نہ کہیں جا کر چھپ کر اور پناہ لینے کے لیے کا کوئی امکان ہے الہ رب کا یوم ارزن المستقر اس دن تو لا محالہ کشان کشان تیرے رب ہی کی طرف جائے قرار ہے وہیں جا ٹھہرنا ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا وہی رجوع کی جگہ ہے اس کے سوا کہیں کوئی جائے فرار نہ ہوگی اب وہ جائے قرار کیوں ہوگی وہ قیامہ قیام کیوں ہوگا اللہ کے حضور میں وہ یوم حشر میں انسان کیوں کھڑے ہوں گے اب یہ وہ حساب کتاب اعمال کا سامنے آ جانا جو سورہ کحف نے کہا گیا وَوَوْضِعَ الْكِتَابُ وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا فَتَرَ الْمُشْفِقِينَ فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وہ جو مجرم ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس کے اندر انہیں معلوم ہوگا ہمارے کرتود جو محفوظ ہیں یہاں پر تو وہ جب نقشہ آئے گا اب دیکھئے یہ چونکہ خطاب کا انداز ہے بڑی تیزی کے ساتھ مضامین آ رہے ہیں اور یہاں پر منطقی انداز نہیں ہے اگرچہ منطق اس میں موجود ہے جیسے کہ ایک تصویر کے اندر دور ہوتی ہے نظر نہیں آتی نظر تو وہی آئیں گے وہ دانے جو ہیں لیکن دور موجود ہے تو فرمایا ینبع الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اور یہ تنبی نبع سے ہے ینبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا ایک لفظ ہے تنبیح اور ایک ہے تنبیح حمزہ کے ساتھ تو نبع خبر بڑی خبر ینبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا باخبر کر دیا جائے گا انسان کو ینبع الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کھول کر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا جو پیچھے کیا یہ اللفظی ترجمہ میں نے کیا ہے بِمَا قَدَّمَا وَآخَر لیکن ان دونوں الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں دو مفہوم جو ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے بِمَا قَدَّمَا جو آگے بھیجا تقدیم کے معنی آگے بڑھانا تاخیر پیچھے کرنا ہر انسان کے اعمال خواب و صالحات و خواسیعات ان کے دونوں حصے ہیں ایک تو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں عمل وہ ہمارے سے پہلے پہنچ کر اللہ کے ہاں اس نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمارا قول جو ہے اگر وہ قول جو ہے وہ حسنہ ہے اچھا ہے اندہ بات ہے وہ جو کلمہ تو جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک جو کلمہ تیبہ کی مثال جو ہے ایک بہت بڑے اور بڑے پاکیزہ اور بہت اچھے درخت کی مثال ہے تو ہر کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ گویا کہ ایک بیج ہے جو جنت میں جا کر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور یہ پروان چڑھیں گے اور یہ تمام جو ہمیں باغات ملے گے جنت میں انشاءاللہ وہ یہی کلمات تیبات ہیں کہ جو ہماری زبان سے یہاں ادا ہوتے ہیں تو یہ تو گویا کہ آگے ہے جو ہم بھیج رہے ہیں اسی طرح جس کے اعمال سیئے ہیں وہ گویا کہ آگے درج ہو رہا ہے وہ ڈیبٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کھاتا لیکن ان اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے اثرات آپ کے بعد بھی باقی نہیں یہ حساب میں درج ہوتا رہے گا یہی ہمارے ہاں تصور ہے صدقہ جاریہ کا آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کی ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں گے آپ نے انہیں مسلم و مومن بڑا کر اٹھایا ہے اس میں آپ نے کوئی محنت کی ہے کرنے والا تو اللہ ہے کاسب جو ہے ہم ہیں باقی عرفائل حقیقی تو اللہ ہے لیکن آپ نے اس کے لئے کوئی محنت کی ہے کوئی کوشش کی ہے کوئی عصار کیا ہے کوئی جدو جہود کی ہے تو اب جہاں تک ان کے آثارات پھیلتے چلے جائیں گے اگر ان کے ذریعے سے کہیں دعوت خیر دنیا میں پھیلی ان سب کا حساب جن جن کے وہ عامال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان سب کی نیکیوں کا اندراج جو ہے وہ آپ کے خاتے میں بھی ہوتا رہے گا انسان احران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ ہمارے عامال ایسے تو نہ تھے لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اثرات جو اس کے باقی رہے ہیں ان کے کہاں کہاں تک پہنچیں ہم تو حساب کتاب کریں نہیں سکتے جیسے کہ بعض جو درود کے سیغے ہیں ان میں یہ الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بے عدد من صلی و سام اے اللہ رحمت نازل فرما شفقت اور عدایت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے جو نماز پڑھی جنہوں نے کبھی یا روزہ رکھا اس لیے کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے روزہ رکھا وہ محمد الرسول اللہ کے طفیل آپ نے وہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائی آپ نے یہ مبارک عامال لوگوں کو سکھائے اب وہ نسمن بعدہ نسمن وہ مبارک عامال جو ہے وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو در حقیقت تو وہ شجرہ تیبہ جو بھی ان عامال سالحہ کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو وہ ہے تو در حقیقت نقطہ آغاز تو ان کا وہ سعی بلیغ ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی لہذا آپ کے وہ اس کے اندر جو ہے نیکیوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ان تمام نیکیوں کا اندراج ہوگا اسی طرح کسی نے اگر بری کوئی کوئی نئی رسم شروع کی نئی بری ریچ ڈال دی اب جب تک دنیا میں یہ چلے گی اس شخص کے کھاتے کے اندر بھی اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا تو یہ گویا کہ اعمال انسانیہ کے دو پہلو ہو گئے ایک اس کی اپنی زندگی میں گویا کہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور درج ہو گئے یا انہوں نے پودوں کی شکل اختیار کر لی جنت کے درختوں کی اور یا وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن گئے اس کے لیے منتظر ہے کہ تُو نے ہمیں یہاں پہ جاتا اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ دوسرا حصہ اس کے اعمال کا وہ ہے جو اس کے بعد بھی اس دنیا کے اندر اس کے اثرات جاری رہیں گے یا وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں یا کوئی سنت سیئے کوئی نئی رسم کوئی بدعت جس کا ایجاد کیا ہے اب وہ چلتی جائے گی اور اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا اور دوسرے معنی اس تقدیم و تاخیر کے یہ ہے یہ ذرا گہرے معنی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر اپنی زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کسی شئے کو مقدم کرتا ہے کسے مؤخر کرتا ہے جسے آپ انگریزی میں پرائرٹیز کہتے ہیں کوئی مرحلہ آتا ہے کس چیز کو مقدم کروں کس کو مؤخر کروں مال کی منفعات تو حاصل ہو رہی ہے لیکن ہے گناہ کی بات اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اللہ کی ناراضگی کو پسے پشت ڈالا اور مال کی جو طلب اور لانت کی اپنے نفس کی اندر اس کا اتباع کر لیا گویا کہ اپنے نفس کو مقدم کیا اللہ کو پیشے کر لیا ہر وقت انسان یہی کر رہا ہے یا آخرت کو سامنے رکھے گا یا دنیا کو رکھے گا آخرت کو مقدم رکھے گا اپنے سامنے دنیا کو مؤخر کرنا پڑے گا سانگی درجے میں رکھنا ہوگا جتنی بھی ہو جائے روکی سوکی مل جائے جس طرح بھی گزر بسر ہو جائے مجھے بہرحال طالب آخرت بننا ہے یا وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر آگے رکھے گا آخرت کو پسے کچھ ڈال دے گا جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آئے بل تو سرون الحیات الدنیا وَلَا آخرتُ خَيْرُوا عَبْقَا عیسار کے معنی ہی ترجیح کے تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو حالانکہ آخرت ہے جو باقی ہے اور بہت بہتر ہے ہمیشہ جاری رہنے والی ہے دنیا کی زندگی تو ہر چند جانتا ہے کہ فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوہ آ جائے اور یہ زندگی کی محلت جو ہے ختم ہو جائے تو یہ جو ہے تیسار جو ہے قَلْ لَا بَلْ تُعْسِرُونَ الحیات الدنیا وَلْآخِرَةُ خَيْرُ مُحَبْقَا یہ مضمون آگے بھی آئے گا قَلْ لَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ یہی مضمون پھر سورت دہر میں بھی آئے گا اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلَةَ یہ لوگ جو اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ یومِ سقیل یومِ قیامت جو آنے والا ہے اس کو انہوں نے اپنے پسے پشھ ڈال دیا ہے اس کا تصور بھی ذہن میں رکھنا نہیں چاہتے اس کا تو انکار کر رہے ہیں بلکل جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے کہ خامخواہ جو ہمارا عیش ہے وہ مقدر اور ملغس نہ ہو تو فرما اب پھر دیکھئے یعنی در حقیقت انسان کو جتلائے جانے کی بھی ضرورت نہیں انسان خود جانتا ہے کہ میں کیا کر کے لائے ہوں اس وقت کا جیسا نقشہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے بھئی خود ہی پڑھ لو اپنا عمال نامہ خود ہی دیکھ لو بلکہ جیسے کہ آگے آ جائے گا اس کا نقشہ کھینج دیا گیا ہے کہ جب میدانِ حشر میں کھڑے ہوگے تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سکولوں میں جب ریزرڈ ڈیکلیئر ہوتا ہے اکتیس مارٹ کو ہوا کرتا تھا کبھی تو جب کھڑے ہوتے سے تعلیم ہوں تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کوئی خوش و خرم ہوتا تھا اسے معلوم تھا میں نے کیا لکھا ہے زیادہ زیادہ تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آؤں گا یا سیکھی نہ ہوں گا اسے فیل ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو سارے خالی جو ہے بلینک پیپر جو ہے وہ سبمیٹ کیے تھے تو ہمارا نتیجہ تو نکلا ہوا ہمیں معلوم ہے کہ فیل ہونا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس کا تعلق اس سے بھی ہو گیا نفس اللوامہ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا اس دور کو سامنے رکھئے کہ جیسے کہ تصویر کے دانے پیروئے ہوئے ایک دور میں ایسے ہی آیات اس دور کے اندر پیروئے ہوئی ہیں ان کا ایک گہرہ منطقی ربطہ آپس میں قائم ہے بلیل انسان علا نفسہی بسیرہ ولو القا معازیرہ انسان خود اپنی حالت پر متنبع ہے اسے کوئی بتایا جائے نہ بتایا جائے خارج میں کوئی فیصلہ سنایا جائے نہ سنایا جائے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں ولو القا معازیرہ خواب وہ کتنی ہی معذرتیں تراشیں معازیر کے بارے میں ذرا لغوی بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو اس لیے کہ یہ تو تقریباً اجماع ہے کہ معذرت کی جمع ہے یہ لیکن یہ خلاف قیاس ہے قائدے کے مطابق نہیں معذرت کی جمع معاذر ہوگی معاذیر نہیں ہوگی معاذیر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر زیادہ آگئی ہے زیادہ لے آئی گئی ہے کسی ردم کے لیے یا جو بھی اس کی ملکوتی غنہ ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی مثالیں اور بھی ہیں ملکر کی جمع مناکیر ایک یہ کے اضافے کے ساتھ ویسے ہی یہاں پر معذرت کی جمع معاذیر لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ میعزار کہتے پردے کو میعزار کی جمع معاذیر ہے یہ جو یمن کی عربی تھی لغت یمانی اس کے اندر معاذیر کا لفظ آتا ہے پردوں کے لیے میعزار کی جمع تو چاہے انسان کتنے ہی پردے ڈال دے اب اس میں گویا کہ ایک نقشہ جو ہے سامنے آگیا کہ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو پردے بھی ڈال دیتا ہے چھپاتا ہے اپنے آپ کو دروازے بھی بند کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ تو اس نے دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کا اپنا ضمیر تو موجود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں سمجھتا حاضر و ناظر چلیے اگر اس کی طرف سے محجوب ہے تب بھی اس کا اندر تو اس کا ضمیر موجود ہے بلیل انسان وعلی نفسی بسیرہ جب انسان اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں وَلَاُواْ أَلْقَا مَعَذِيرًا چاہے اس نے کتنے ہی پردے گرا دیئے ہو اور کتنا ہی اپنے آپ کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپا دیا ہو اسی کی ایک بات میں حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کے آگے بھی پردے گراتا ہے پردے ڈالتا ہے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ریشنلائزیشن اپنے عمال کی عقلی توجیح کرنا جسٹیفیکیشن اپنے لیے وجہ جواز فراہم کرنا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اب رشوت خوری یہ تو دل تو کہتا ہے کہ برا کام کر رہے ہیں ایک چاہ کرے تو انخواہیں کم ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ماحول یہ ہے فلان طرف ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو اس کا لیے وہ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے پردے اپنے زمیر کو اپنے زمیر کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے جو ہے اس دنیا میں ڈالے ہیں وَلَا وَلْقَا مَعَذِيرَةً خواہ اس نے کتنے ہی پردے ڈال دیئے یا معذرت ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا ہے یا اللہ کے ہاں جا کر بھی شاید کو جھوٹ موٹ بہانے بنانے کی کوشش کرے لیکن اس مقبی یہاں اور وہاں بھی اسے خود اپنی حقیقت خوب معلوم ہوگی کہ میں اصل میں کیا ہوں اس کا ضمیر اسے متنبع کر رہا ہوگا لَا تُحَرِّقْ مِهِ لِسَانَكَ اب یہاں جو ہے ایک التفات ہے یہاں جس کو ہم نے کہا تھا کہ خطبے کا یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اس میں تہویلِ خطاب اب ان لوگوں سے خطاب کی وجہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خاطب ہو رہے ہیں یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بِهِ اس قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے تحریک حرکہ یو حرکہ تحریکن حرکت دینا کسی شئے کو لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ اپنی زبان کو اس کے ذریعے سے تیزی سے حرکت نہ دیجئے لِتَعْ جَلَبِهِ تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں لفظی ترجمہ ہوگا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یقیناً ہمارے ذمہ ہیں علا جو ہے کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا ہم ذمہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اللہ اپنے اوپر کسی شئے کو لازم کر سکتا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے لِکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو تو اسی طریقے پر یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رہے ہیں حضور کے اتمنان کے لئے اس کا ذکر فرما رہے ہیں لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یا پڑھنا یہ میں بعد میں اس کی وزات بیان کروں گا فَإِذَا قَرَانَا ہو جب ہم اسے پڑھے فَتَّبِعْ قُرْآنَا تو پیروی کیجئے اس قرات کی اس کے پڑھنے کی ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہیں ایک اور شہبی ہے اس کا بیان اس کی تبعین اس کی وضاحت اس کے مجمل کی تفصیل اس کے ابحام کی تبعین اور وضاحت ہمارے ذمہ ہیں توضیح یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ جو چند آیات ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نخشہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کا خاص وصف ہے وصف خصوصی کہ تصویر لفظی الفاظ میں کسی شئے کا نخشہ کھنچ دینا اسی خاص انداز میں بعض روایات میں نخشہ کھنچا گیا ہے اور جو ان آیات کا قسمندر بیان کیا گیا ہے ایک واقعاتی انداز میں اور اسی کو اکثر ہمارے مفسرین نے قبول بھی کیا ہے اور ظاہر جو ہے اس کا مفہوم وہی سامنے آتا ہے اگرچہ اور ظاہری مفہوم کے پردے میں بڑے اہم علمی مضامین اور بہت اہم نکات ہیں جو یہاں مزمر ہیں لیکن پہلے وہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے کہ جیسے ایک استاد اور ایک اس کے شاگرد کا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضور کے معلم ہیں علمہ شدید القواء زمرت فستواء سکھایا ہے انہیں اس نے اس فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے زمرت فستواء ثم دنا فتد اللہ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی لائے ہیں اور آپ کی ایک تعلیم بھی ہوئی ہے خصوصی آپ نے اگرچہ دنیا بھی اعتبار سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے ظانوے تلمس نے کیا ہو لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اور ان کو سورہ نون میں بھی اور سورہ علق میں بھی جو قلم کا لفظ آئے علمہ بالقلم علمہ الانسان ما لم یعلم اور پھر سنون والقلم وما یسترون اس میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور کے لیے جیسے کہ عام انسان کی تعلیم میں قلم ذریعہ بنتا ہے حضور کی تعلیم میں فرشتہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ ایک تشبیح ہے کہ معلم اور اس کے شاگرد کی کہ اگر جیسے کہ کوئی شاگرد ہے جیسے استاد پڑھا رہا ہو تو وہ فوراں اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش کرے تو درمیان میں ٹوک دیتا استاد کہ ابھی نہیں کرو ابھی ذرا توجہ جو ہے اب میری طرف مرتقز رکھو باقی یہ ہے کہ اس کا یاد کرا دے نا ہمارے ذمہ ہے پھر اس کو ہم ذہن نشین بھی کر دیں گے لیکن اس وقت جلدی مت کرو اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے دوران اس کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے کوئی اشکال ہے کوئی بھام ہے اور اس کی طرف ذہن جو ہے وہ مناٹی فورا ہے تو وہ استاد اسے متوجہ کرے کہ اس کی بھی پروانہ کرو ابھی ذرا متن پر اپنی توجہ کو مرتقز کرو اس میں جو کچھ مخفی ہے اور جو اس کے اندر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے توضیح و تبعین کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر دیں گے تو یہ انداز یہاں پر آیا ہے اور اسی کو بعض مفسرین نے اس کو کافی سمجھا ہے نظم کلام کے اعتبار سے بھی کہ اس پوری صورت کے مضمون میں چونکہ یہ ایک عجیب سی بات آگئی ہے درمیان میں اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں جڑتا شروع کا مضمون بات کا مضمون سارا معاملہ قیامت کا آ رہا ہے باسِ بادل موت کا آ رہا ہے اس کے انکار کرنے والوں پر یا اسے بہت ہی بعید سمجھنے والوں سے رد و قضاء ہو رہی درمیان میں حضور سے یہ گفتگو پھر حضور سے یہ گفتگو بھی قرآن کے بارے میں جس کا بظاہر کوئی رب نہیں بنتا تو انہوں نے اسی مثال پر اقتفاق کی ہے اور اسی کے دامن میں پناہ لی ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو پڑھا رہا ہو پڑھاتے پڑھاتے وہ محسوس کرے کہ شاگل کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے وہ پوری توجہ جو ہے مرتقز نہیں کر رہا ہے اس مضمون پر تو وہ تھوڑا سا اس کو متنبع کرے گا اور پھر اپنا درس جو ہے وہ جاری کر دے گا تو اصل درس تو وہی ہے جو شروع میں ہے اور بعد میں ہے یہ درمیان میں ایک التفات ہے ایک معلم کے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ تعالی یا یوں سمجھئے کہ یہاں معلم حقیقی تو اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ ذرا ابھی ان چیزوں پر توجہ بد دیجئے ہمارے ذمہ ہیں یہ تمام چیزیں بھی اپنے وقت پر اپنے محل پر یہ ہم ذمہ داری ہے ہماری ہے ہم اسے پوری کریں گے اس وقت ذرا جو ہے ان احتیاطوں کو ملہوظ رکھیے اور مولانا عمین حسن اسلائی صاحب نے بھی اگرچہ وہ نظم کلام کے بہت بڑے قائل ہیں لیکن انہوں نے بھی بس اسی پر اقتفاق کیا ہے اس میں ایک جو لطیف ہے انداز اس کے نظم کلام کا وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس میں ایک طرف تو یہ بات سامنے آگئی لیکن اس میں ایک تو لفظ اجلت آیا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا قرآن کا لفظ آیا یہ تمام جو مضامین ہیں قرآن مجید کے نہایت اہم مضامین ہیں جمع ترتیب قرآن کا موضوع جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑے ہی فتنے کا ایک جو ہے انوانگ بنا دیا ہے چنانچہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو دھرلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اصل ترتیب تھا اس ترتیب پر نہیں ہے وہ ترتیب کچھ اور تھی وہ ترتیب تو شاید صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی اور وہ بس ترتیب جو ہے وہ اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یا شاید ان کے خیال کے مطابق جو ان کے بار میں امام جنہیں وہ امام مہدی کا نام دیتے ہیں وہ غار میں ہے تو اصل مصف جو ہے ان کے پاس ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا صحیح ترتیب باقی یہ تو مصف عثمان ہے یہ حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے اور اس ترتیب کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ یہ بھی فلان آیت تھی اس کے اندر وہ نکال دی گئی فلان صورت تھی اس میں اس کو ساقت کر دیا گیا اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم سے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اگرچہ مولانا فراہی رحمت اللہ علی نے اہل تشیع کے بھی بعض محققین کے اقوال نقل کیے اپنی تفسیر میں تفاصیر فراہی سورہ قیامہ کی تفسیر میں انہوں نے کچھ حوالے دیئے کہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے محققین جو ہے وہ اور خاص طور پر وہ کہ جو اولین زمانے کے ہیں جو ان کے سلف ہیں جو ان کے اس زمانے کے علماء ہیں ان کی سراحتیں موجود ہیں کہ قرآن یہی ہے اور بلا کم و کاست ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا پورا ایمان ہے یہ ماں بیلت دفتیر یہ قرآن محفوظ ہے اور صحیح ترتیب کے ساتھ ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو گمراہی ہے وہ کچھ جب پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں جیسے کسی نے بھی اہل تشیع میں سے ان کے جو متقدمین ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی جو یہ چار صاحب زادیاں ہیں ان میں سے اصل میں تو حضور کے سلب سے تو صرف حضرت فاطمہ ظہرہ ہیں باقی تین تو ربائب ہیں ربیبیں ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں جو ثابت شوہر سے تھی جو حضور کی گود میں پلی بڑھی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت حضور کے سلب سے نہیں ہے حضور کی سلبی بیٹی حقیقی بیٹی صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ ظا رہا ہے کسی نے متقدمین شیعہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور آج اس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے تو اس میں در حقیقت رنگ جو ہے رنگ آمیزی ہر دور کے اندر اس فتنے کے اندر ہوتی چلی گئی ہے اس پہلو سے یہ مضمون اس وقت جو بھی جو فتنے کی شکل ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان چند آیات کے حوالے سے لہذا انہیں ہمیں گہرائی میں سمجھنا ہے پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس میں اصل سبب کیا تھا اس تحریک لسان کا اصل سبب کیا تھا دو اسباب معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید سے ایک تو یہ کہ شوق حضور کو اشتیاق رہتا تھا حضور چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو اس میں جو وقفہ آتا تھا وہ آپ پر شاک گذرتا تھا چنانچہ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ وہ شکوہ تو قرآن میں نکل نہیں ہوا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمیں وہی کا انتظار رہتا ہے لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ سورہ مریم میں موجود ہے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا اسی کو اختیار حاصل ہے ان تمام چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں وَمَا بَيْنَا ظَالِق اور جو ان دونوں کے مابین ہیں اب آپ درا گوھر کیجئے میرے آگے میرے پیچھے ان دونوں کے درمیان کون ہے میں ہوں میرے آگے وہ بھی اللہ کا اختیار میرے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں وَمَا بَيْنَا ظَالِق اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی میں میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اس کے اذن کا محتاجِ بطلق ہوں لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ظَالِق وَمَا كَانَ رَبْدُكَ نَسِيَا اور اے نبی آپ کا فروردگار بھولنے والا نہیں ہے یہ وقفہ اگر پڑھتا ہے تو کسی نسیان معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے یا نسیان کے ایک معنی یہ بھی ہے نظر انداز کر دینا توجہ کو ہٹا لینا آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس میں جو وقفہ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت و نظر شفقت جو ہے آپ کی طرف سے کئی ہٹ گئی ہے یہ نہ سمجھئے اور یہ آپ کا معلوم ہے جب فترت الوحی کا موقع ہوا ہے اور کچھ عرصہ گدرا ہے وحی رک گئی تھی تو یہاں تک بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم اور اتنا صدمہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دوں اب یہ دیکھئے کہ کس قدر ایک انتہائی فعل ہے لیکن حضور کو قرآن مجید کا جو شوق اور اشتیاء اور اس کے سلسلے کے اندر کوئی وقفہ پڑھ جانا جو ہے کتنا آپ پر شاک ہزرتا تھا وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وجہ یہ ہو اس تعجیر کا کہ شوق اس کی طرف اشارہ ہے لے تا جانا بھی تو آپ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے جیسے کوئی شخص جلدی سے اپنے سبق کو ایک شاگرد یاد کرتا ایک طالب ہے تاکہ اگلا سبق ملے اگر یہ سبق تیار نہیں تو ستاد اگلا سبق نہیں دے گا لیکن اس سبق کو میں پوری طریقے سے سمجھنوں یاد کرلوں محفوظ کرلوں اور پھر یہ کہ اگلے سبق کے لیے میں امیدوار بن سکوں اور اس کا جو ہے میں مستحق قرار پاؤں تو ایک تو یہ کہ یہ تعجیل آپ کی شوق کی بنیاد پر تھی لیکن اگلا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا جہاں تک اس تعجیل کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نظیر موجود ہے وہ سورہ تاہا کی آیت ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَا اِلَيْكَ وَحْيُهُ اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کے تحت اپنی حکمت کے تحت اس کی وحی کی تکمیل کے لیے جو مقرر وقت ہے جو مدت معین ہے اس سے پہلے آپ اپنے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے تو معلوم ہوا کہ لِتَعْجَلَ بِهِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ یُقْزَ عِلَيْكَ وَحْيُهُ ان دونوں کے در مناسبت موجود ہے اس کی نظیر قرآن میں سورہ تاہب میں بھی پائی جاتی ہے البتہ یہ کہ درہ غور کیجئے اس پر اگر یہاں اصل سبب یہ ہوتا تو اگلا جو اگلی آیت ہے اس میں مضمون ہونا چاہیے تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا کی بجائے یہاں تاجلہ کی بجائے لفظ آنا چاہیے تھا اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ اسے حفظ کر لیں اسے یاد کر لیں مبادہ کہ کہیں کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے کہیں آپ بھول نہ جائیں اس کے لیے ہو رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے اس میں سے کوئی چیز آپ بھولیں گے نہیں اس کی نظیر بھی موجود ہے سَلُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا سورة العلا میں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں اس لیے کہ لفظ قراء کے اندر بھی ایک مفہوم جو اسے مادے کے اعتبار سے جمع کرنے کا مفہوم ہے فَلَا تَنْسَا تو آپ بھولیں گے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں امکانات ہیں ایک شوق اشتیاغ کی بنا پر اجلت ایک اس خوف اور اندیشے کی بنا پر آپ کا زبان کو حرکت دینا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں ایک بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی اس کا حصہ جو ہے میں یاد نہ کر سکوں اور اس امانت کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں یہ دو اسباب یہاں ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ قرآن مجید میں دونوں کی نظیر موجود ہیں لیکن یہاں پر علینا جمعہو سے اشارہ ہو رہا ہے بھول جانے کے اندیشے کا اور انہیں تاجلہ بہی سے اشارہ ہو رہا ہے آپ کے اشتیاق اور شوق کا گویا کہ یہ دونوں مضامین یہاں اللہ تعالی نے دو علیدہ الفاظ استعمال کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن کے جمع و ترتیب کا ہمارے ذب میں ہے اسے جمع کرنا اور اس کا پڑھنا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا پڑھنا لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ دیجئے اس سے مراد ہے ترتیب جب کوئی شہ پڑھی جائے گی تو کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن میں اجزاء کو جوڑ دینے کا مفہوم ہے تو اس کے تمام اجزاء کو ہم جوڑ دیں گے ان میں ترتیب ہم قائم کر دیں گے اور یہ ہے دو چیزیں علیدہ ہو گئی قرآن کا جمع ہونا اور قرآن کا مرتب ہونا جمع ہونے سے تو تمام اجزاء جو ہے گویا کہ زمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی اس کی آیت حضف نہیں ہوگی کوئی اس کا حصہ گم نہیں ہوگا تمام قرآن مجید کی آیات تمام اس کے الفاظ محفوظ ہیں ان کو جمع کرنے کے اللہ تعالی نے ذمہ جاری لی سب سے پہلے اسے حضور کے سینہ ممارک میں جمع کروایا ہے پھر اسے صحابہ اکرام بے شمار خفاظ جوتے صحابہ میں سے ان کے سینوں میں جمع کیا ہے پھر اس کو معمیلت دفتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں جمع کرایا ہے فائل حقیقی تو اللہ ہے پھر یہ کہ اس پر اس کے ایک مطل پر پوری امت کو جمع کرا دیا ہے حضرت عثمان کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب ہے در حقیقت وہ مشیعت عزدی اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی یہ اس کا مظہر ہے اس کا ظہور ہے کہ جو درجہ بدرجہ دنیا میں آیا پہلے پھر نوٹ کر لیجے پہلے اس کو حضور کے سینے میں جمع کیا پھر اس کو صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں جمع کیا پھر جنگ یمامہ میں کئی سو حافظ قرآن شہید ہو گئے تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ یہ صرف سینوں کے اندر محفوظ ہونا کافی نہیں ہے اسے کتابی شکل میں بھی مصرف کی شکل میں جمع ہونا چاہیے لہذا کتابی شکل میں جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قید خلافت میں اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پڑھنے کے انداز میں مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا اور پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پھر لکھنے میں بھی آ رہا تھا تو اس سے مختلف جو ہے اس کے لکھنے کی شکلیں وجود میں آ رہی تھی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قید خلافت میں اللہ نے ایک ہی مصرف پر اور ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے کا احتمان کر دیا چنانچہ آج پوری دنیا میں سوائے مصرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی رسخہ قرآن کا موجود نہیں اس میں کتابت میں اگر اس وقت کوئی بھی کوئی حرف زائد آ گیا تھا تو آج بھی وہ حرف زائد قرآن کے اندر موجود ہیں مصرف عثمان میں کوئی تغیر کسی ایک حرف کا نہیں ہوا ہے اگر حرف زائد آ گیا تھا اس پر آپ کو وہ ایک گول سا دائرہ بنا ہوا من جائے گا جس میں گویا کہ آپ کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لکھا تو گیا پڑھا نہیں جائے گا یہ حرف یہاں پر آ تو گیا ہے یہ علف یہاں پر درج تو ہو گیا لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لئے اصل قرآن جو ہے در حقیقت وہ زبان سے منتقل ہوا ہے حضرت جبرائیل سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے امت نے اصل جو قرآن جو منتقل ہوا وہ قرآن کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس اعتبار سے جو اس کی کتابت ہے یہ ثانوی درجے میں ہے اور کتابت میں اگر کوئی حرف زائد آ گیا ہے حضرت عثمان کے مصف میں تو وہ جو قطع اسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے اس میں ایک بات کے طرح میں اور اشارہ کر دوں ہمارے ہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں میں مجھے بارہ لیس کی تحقیق نہیں ہے اس نے کب وہ الفاظ مرتب کیے کس نے کیے اس میں چونکہ قافیہ ملانے کا ایک بڑا شوق ہے حضرت عبو بکر صدیق کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق ابو تحقیق کے لفظ کا جو ہے قافیہ وہ صدیق کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے نافقِ بِسْصِدْقِ وَسْصَوَاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی اسی طرح کے کلمات آگئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بہت بڑا بغالتہ بلکہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد ہے جامع و آیات القرآن حضرت عثمان کو کہنا یہ در حقیقت بہت بڑا شمع پیدا کرنے والی شئے ہے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنی جمع ہوئی نہیں تھی اور حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے حضور کے انتقال کے بارہ برس بات گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب حضور کے انتقال کے بارہ برس بات ہوئی ہے یہ ہے وہ شبہ جو ان الفاظ کے دریئے سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہ معلوم کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہیں میں نے بہت سے خطبہ کو متوجہ کیا ہے اور مانتے ہیں میری بات کو جامع و آیات القرآن کے الفاظ غلط ہیں آیات قرآنیہ تو حضور کے زمانے میں خود آپ نے بنفس نفیذ انہیں جمع کر لیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا جبریل نے پڑھایا ترتیب کے ساتھ پڑھایا ہے جمع کر کے پڑھایا ہے بغیر جمع ترتیب کے پڑھانے کے معنی کیا ہے خفاظ نے قرآن یاد کیا تھا تو وہ جمع اور ترتیب کے ساتھ قرآن تھا بغیر جمع ترتیب کے تو نہیں تھا احادیث سہیہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبریل کے ساتھ رمضان مبارک میں حضور مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا قرآن جو ہے جیسے کہ ہمارے خفاظ اپنے حفظ کو تعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی کی کہ یہ ذکر تذکرے میں یہ روایت موجود ہے حضرت جبریل کے ساتھ مذاکرہ اور آخری جو آپ کا رمضان مبارک ہے حیات طیبہ کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ کیا ہے تو اگر قرآن مرتب نہیں تھا اور آیات قرآنیہ جمع نہیں تھی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اگر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی تو وہ مذاکرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل کے ساتھ وہ کس ترتیب سے تھا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس کو ذہنوں سے دھونے کی ضرورت ہے کہ درحقیقت جمع قرآن تو حضور کی حیات طیبہ میں اور ترتیب قرآن حضور کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل کی نگرانی میں محمد الرسول اللہ نے خود کیا ہے یہ جب تک کہ اس کی حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف نہ ہو تو شکوک و شبہات اور قرآن پر سے اعتماد اٹھا دینے کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور میرے نزدیک یہاں پر قرآنہ کے معنی ہے اس کی ترتیب قرآن جب کی جائے گی اول تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے جو حروف اصلیاں ہیں اس میں جمع کرنے کا اور اجزاء کو جوڑنے کا مفہوم ہے یہ اس کا جو لغوی اصل ہے اس کا مادہ اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے تو اس میں ترتیب ہے اور اسی لیے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا جب ہم اسے مرتب کروا دیں اس لیے کہ یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی وہ نہیں تھی جو ترتیب مصف کی ہے ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے پانچ آیات ہیں سورہ علا کے پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر حضرات کی رائے ہیں اور مجھے بے اتفاق کے وہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ سات آیات اس کے بعد ہیں سورہ نون کی یا سورہ قلم کی پھر سورہ مدسر کی ابتدائی آیات ہیں مضمل کی پھر سورہ مدسر کی ترتیب تو یہ ہے نزولی پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ چار جو ہیں جو وحیعہ حضور پر نازل ہو چکی تھی اس اعتبار سے یہ تو مجمعان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب مصف جو قرآن کی یہ ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے اور لیکن یہ ہے اصل ترتیب یہ ہے لوہ محفوظ میں یہ ہے وہ کتاب مکنون یہ تو در حقیقت اس جگہ پر جو اصل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو اصل کتاب وہ ام الكتاب جو ہمارے پاس ہیں اس میں ترتیب ہے اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس کے مطابق حضور نے پورے قرآن مجید کو جمع اور مرتب کر کے پڑھوا دیا ہے امت کو پہلے اللہ نے پڑھوایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک انہ علینا جمعہو وقرآنہ اس میں قرآنہو سے مراد ہے اس کا مرتب کیا جانا اور فائضہ قرآنہو فتب قرآنہ جب ہم اسے مرتب کر دیں تو آپ اسی ترتیب کی پیرمی کیجئے گویا کہ لازم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آپ پر لازم تھا تو پوری امت پر لازم ہے کہ اس ترتیب کو ملہوظ رکھے اور اس میں خود بخود یہ چیز جو ہے امپلائیڈ ہے کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ اصل ترتیب نہیں ہے حالات و واقعات کے مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کو جو ہے نازل کیا گیا ہے نزول ترتیبی جو نزول ترتیب نزولی ہے اس کی مناسبت ہے پس منظر کے ساتھ حالات کے ساتھ حضور کی صیرت کے واقعات کے ساتھ اور یہ ترتیب مصف وہ اصل ترتیب ہے کہ جو ام القتاب میں ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کتاب مکنون میں ہے اور وہ اصل ترتیب ہے اسی پر یہ مصف عثمان ہے یہ در حقیقت آیات قرآنی کا جو مصف قرآن ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا مصف عثمان اس میں آیات قرآنی کی جمع کرنے کا معاملہ نہیں ترتیب کا جمع کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک رسم الخط پر جمع کرنا ہے یہ تمام درجہ بدرجہ ترتیب جمع ترتیب تدوین قرآن جو ہے اس کے ان بنیادی حقائق کو مستحضر لکھنا ضروری ہے اب فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے ہی ذمہ ہیں اس کا بیان اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک شان جو سورہ حود کے ابتداء میں بیان ہوئی ہے یہ کتاب کیا ہے کتاب احکمت آیاتو ثُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدُ الْحَكِيمٍ خَبِيرٍ شروع میں چھوٹی چھوٹی آیتیں محکم آیتیں سورة العصر چھوٹی سی سورت معانی کا ایک بحر بے کرام پوری ہدایت قرآنی سورة العصر کے اندر موجود جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو قوزے میں بند کر دیا گیا لیکن پھر اسی ہدایت قرآنی کی ایکسفولیشن ہوئی جیسے گھٹلی ہے عام کی عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درست موجود ہے اسی سے ایکسفولیشن ہوتی ہے اس کی وہی دو پتے نکلتے ہیں تنہ نکلتا ہے برگو بار آتے ہیں یہ پورا درست گھٹلی میں ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر تطیبے اس کے نزول کا یہ انداز کہ شروع میں محکم بہت گمبھیر مضامین کے اعتبار سے لیکن بہت مختصر بہت جامع اور پھر یہ کہ انہی کی تفصیل بھی ہوئی تشریح بھی ہوئی توضیح بھی ہوئی اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے جیسے کوئی تعلیم علم پڑھتے ہوئے کہیں روکے مطن پر کوئی شہ اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا کوئی اشکال پیدا ہوا تو استاد اگر یہ کہہ کہ ابھی ذرا مطن کے اوپر اپنی توجہ کو مرتخز رکھو جو تمہارے سوالات ہیں ان کا جواب جو بھی اشکال ہے جہاں مضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی ہم مناسب وقت پر کر دیں گے ہمارے ذمہ ہیں تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کا جو پس منظر ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا لیکن یہ کہ اس کے اندر جو معرفت کے اور ہدایت کے جو ہمارے لئے موتی مزمر ہے اس کو سمجھئے پہلی دو آیات کے اندر قرآن مجید کی جمع و ترتیب اس کی ذمہ داری اللہ کی اور اس میں صرف جمع کرنا نہیں ترتیب بھی جمعہو و قرآنہ فائذا قرانہ فتب قرآنہ اور اس میں در حقیقت قرآن کی تبیین قرآن کی توضیح قرآن کے اجمال کی تفصیل قرآن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی وضاحت اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ثمہ انہ علینا بیانہ پھر ہمارے ذمہ ہیں اس کا بیان بھی اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ بیان القرآن دو شکلوں میں ہوا ہے قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریح قرآن کی توضیح ثمہ انہ علینا بیانہ عملی شکل ہوئی ہے وہ دو صورتیں پہلی صورت ہے تبیین القرآن بالقرآن قرآن کی توضیح مزید قرآن کی شرح و تفصیل قرآن ہی کے ذریعے سے ایک تو میں نے اس کے ذمہ میں بات ارس کر دی کہ قرآن کا اسلوبی یہ ہے پہلے بہت گاڑی اور جامع آیات اور پھر انہی چیزوں کی انہی مضامین کی تفصیل لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حکم شروع میں نازل ہوا مجمل ہے اس کے بارے میں سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے اب تفصیلی آیت آگئی جیسے کہ رمضان کا جو حکم قرآن مجید میں آیا اس سے پہلے روزے کے بارے میں جو حکم آیا اب بعض اشکالات تھے جو ذہنوں میں ہوئے اس لیے کہ روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں سہری نہیں تھی روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں رات کے وقت بھی تعلق ظلوشو جائز نہیں تھا اب ایک دغدغہ سا رہا دل کے اندر ذہن کے اندر جو ہے وسوسیں پیدا ہوئے لہذا وہ آیت نازل ہو گئی اور اس آیت کے آخر میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے وسوسوں سے بچیں کہیں لاعلمی میں حدود اللہ سے تجابوس کرنا کر جائیں اللہ کے حدود جو ہیں ان کو پامال نہ کر دیں گویا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آیا اجمالت ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہو گئے جس میں تفصیلی احکام آ گئے یہ گویا کہ تبیین القرآن بالقرآن اس کی ایک بہت واضح مثال ہے اس کی ایک دوسری بڑی اہم مثال ہے جب سورہ نساء میں جو آیات میراس ہیں وراست کے احکام اس میں لفظ قلالہ آیا اب قلالہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے کچھ اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ پیدا ہوئی تو آپ کو معلوم ہے آخر آیت ویستفتونت اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں فتوہ طلب کر رہے ہیں قلالہ کے بارے میں تو اس کے بعد وضاحت کر دی گئی اور فرمایا یبین اللہ لکم انتظلو اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لئے کلالہ کا مفہوم اور کلالہ کی وراست کا حکم اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لئے اور انتظلو مبادہ تم کہیں بھٹک جاؤ کہیں لاعلمی میں کم فہمی کی وجہ سے کہیں اس کی غلط تعویل کر بیٹھو اللہ نے تبییر کر دی تو تبییر القرآن بالقرآن اس میں بھی ذہن میں رکھی ہے نمبر ایک پورے قرآنی کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں اجمال ہے اختصار ہے جامعیت ہے گم بھیرتا ہے اس کے بعد تفصیل ہے وضاحت ہے وہی میں نے بلکہ اسلوب کے زمن میں ارز کیا تھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں ان میں ریدم بھی بڑا تیز ہے جیسے کہ پہاڑی ندیاں اور نالے ہوتے ہیں بعد میں جو ہے آیتیں بڑی بڑی جیسے پاٹ جو ہے دریا کا دریا سندھ جو ہے اب کہیں دیکھئے اس کوہستان کے علاقے میں کہیں وہ ایک نہر کہ مانین نظر آئے گا جوش و خروش تو ہے لیکن پاٹ کچھ بھی نہیں گہرائی ہوگی وہاں کتنی ہوگی اس کا ازدادہ کرنا مشکل لیکن یہ کہ میدان میں آگئے میلوں میں پھیلا ہوا ہے البتہ یہ کہ اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے وہ تیزی اور وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے تو قرآن کا یہ اسلوب ہے حکمت آیا تو سم مفصلت نمبر دو یہ کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تفصیلات اور طبیین اور توضیح جو ہے سراحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاح حکم کی مزید وضاحت کیے دیتا سورہ نساء کے درمیان میں اور بھی عورتوں کے بارے میں جو ہے یستفتونہ کا فن نساء عورتوں کے بارے میں آپ سے استفتا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی دوسری وضاحت یہ ہے اہم تر بات پہلی بات جو ہے وہ اس وقت کے فتنوں کے اعتبار سے اہمیت والی نہیں ہے اس میں یہ تو ضرور ہے کہ علمی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہو تو مفید ہیں لیکن اصل میں جو تبیین قرآن کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبیین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عمل کے ذریعے سے حضور نے وضاحت فرمائی ہے حضور نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی بلکہ جیسا کہ حدیث کی جب یعنی دیفنیشن کی جاتی ہے تعریف حدیث کی کیا ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں جو ہم کرتے ہیں مقرر کرتا ہے بلکہ کسی شیئے کو برقرار رکھنا ایک عمل حضور کے سامنے ہوا حضور نے روکا نہیں نہ آپ کا کوئی قولی فرمان اس کے بارے میں نقل ہوا ہے لیکن محض یہ بات کہ ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے نہیں روکا یہ گویا کہ آپ نے اس کی تقریر فرما دی توصیق فرما دی کہ وہ شیئے حرام نہیں ہو سکتی اگر حرام ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نقیر فرماتے اور روک دے تھے تو آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی تقریر یہ گویا کہ در حقیقت قرآن کی تبہیر اور توجہی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن جو ہے وحیع جلی ہی محمد الرسول اللہ کو عطا نہیں فرمایا وحیع قفی بھی عطا فرمائی ہے بہت سے الہام حضور کو ہوتے تھے کشف ہوتا تھا رویاء صادقہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا جس کے تحت آپ نے سفر کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں بعد میں اس کی توصیق آ گئی لَقَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْطِدَ الْحَرَامِ تو حضور تک جو ہے اللہ کی رہنمائی صرف یہ قرآن مجید کی وحیع جلی کے ذریعے سے نہیں آتی تھی وحیع کی وہ بے شمار قسمیں جو اب بھی جاری ہیں الہام اب بھی ہوتا ہے کشف اب بھی ہو سکتا ہے رویاء صادقہ اب بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کا سلسلہ مرکتی نہیں ہوا اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے وہ محض تہدیل نفس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شیطان کی طرف سے بھی القاہ ہو سکتا ہے لیکن سچا خواب یہ گویا کہ مبشرات جنہیں کہا گیا ہے وحی کا چھیالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے اور لم یبقہ من النبوت اللہ مبشرات حضور نے فرمایا نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے اچھے خواب معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں لیکن یہ چیزیں جو غیر نبی کے لیے ہیں وہ قابل اعتماد اس معنی میں نہیں ہوگی کہ لازمان ان کا صحیح ہونا جو ہے اس کی کوئی زمانت موجود ہو لیکن الہام ہو کشف ہو رویا ہو القاہ ہو جب محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے تو وہ یقیناً محفوظ ہے اس میں خطا کا امکان نہیں اس میں شیطان کا دراندازی کا کوئی سوال نہیں وہ چیزیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب کو ہم کہتے ہیں وحی خفی وحی جلی وحی خفی حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے رسول کا خواب بھی وحی ہے حضرت ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کا کوئی لفظی حکم تو نہیں آیا تھا کوئی نازل نہیں ہوئی کوئی فرشتے نے آ کر حکم نہیں دیا خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی ازبہو فانظر مادہ ترہ کتنا بڑا کام ہے بیٹے کو زبا کر دینا قتلِ ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ قابیل کا وہ جرم جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف تھا اور اب حضور نے فرمایا کہ اب جو قتل بھی ہوتا ہے دنیا میں اس گناہ کا ایک حصہ جو ہے قابیل کے حساب کے تب بھی درج ہو رہا ہے بے ما قدمہ و اخر کے اصول کے تحت تو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لیے تیار چھوڑی چلا دی ہے کس قدر یقین ہے کہ میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا خواب یقیناً وحی ہے وہ خواب غیر نبی کے لیے یقیناً حجت نہیں لیکن نبی کا خواب حجت ہے تو نبی کا الہام ہو نبی کی ریاہ ہو نبی کا القاہ ہو نبی کا کشف ہو یہ سب وحی ہے البتہ دور میں تخصیم کی گئی ہے وحی جلی یہ جو الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ وحی جلی ہے اور جن سورسس سے اللہ تعالی نے حضور کو ہدایت عطا فرمائی وہ وحی خفی ہے اس وحی خفی کے روشنی میں محمد الرسول اللہ نے اس وحی جلی کی تبعین فرمائی یہ وہ بات ہے جو سورہ نحل کے آیت نمبر چوانیس میں آئی ہے کہ وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّا سِمَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورة النحل آیت نمبر چوانیس اے محمد ہم نے آپ کی جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے لیے وہ شہ جو ان کی طرف اتاری گئی تاکہ وہ تفکر کرے غور و فکر کرے اب یہ تبعین محمدی ہے ایک تبعین ہے اللہ کی طرف سے وہ قرآن کی تبعین قرآن کے ذریعے سے یہ تو ہو گیا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ تبعین فرما دی دوسری تبعین اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تبعین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وحی کے ذریعے وحی خفی کے ذریعے سے جو رہنمائی مزید اتا کی گئی احمد کی کوئی توضیح اور رہنمائی فرمائی وہ ہے در حقیقت سنت تو گویا کہ تبعین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو تبعین ہے ایک براہ راست تبعین ہے اللہ کی اور ایک ہے بالواشتہ تبعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وَنَذْرْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلَّا سِمَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفْكَرُونَ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت اہم ہے وَمُصْتُفَى بَرَسَنْخِيشْرَا كَدِينَ هَمَا اُسْتُ ویسے تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قرآن بھی تو ہمیں براہ راست نہیں ملا یہ تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے بلا ہے اس کی سند تو آپ ہے آپ کی ذاک سند ہے در حقیقت اس قرآن کے قلاب اللہ ہونے کی اس پہلو سے کیا فرق رہ گیا ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں حضور کے عمل سے مل رہی ہے نماز نماز کی ہمیں جو شکل ملی ہے وہ تو در حقیقت حضور کے عمل سے ملی ہے امت کا تواتر عمل ہے اور کس قدر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنتی کریں گے تو آج امت جو عرب سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے سوا عرب کی تعداد میں نماز کے بارے میں اختلاف جو ہے ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے نینانوے فیصد اتفاق ہے نمازیں پانچ ہیں اس کی رکتیں یہ ہیں فجر کی دو ہیں مغرب کی تین ہیں کیوں ہیں کہاں قرآن میں درجے پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قوبہ ہے پھر سجدہ ہے پھر یہ قادہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ یہ کہاں سے آگیا یہ ترتیب کہاں سے آگیا سب کی سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم اس سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دین کے بنیادے دو ہیں کتاب اللہ ہے و سنت رسول اللہ لیکن کتاب اللہ بھی ہمیں تو لسان محمد ہی سے آتا ہوا ہے ہمیں ملا ہے امت کو تو حضور کی زبان مبارک سے ملا ہے اس اعتبار سے وہ شیر جو ہے صحیح ہے اور جو لوگ بھی سنت رسول کا استخفاف کرتے ہیں اور یہ ایک بات اور جان لیجئے سنت رسول کو جاننے کے البتہ دو ذرائع ہیں حدیث واحد ذریعہ نہیں ہے سنت رسول کے جاننے کا سنت رسول کا حدیث کے مقابلے میں اہم تر سورس وہ امت کا تواتر عمل ہے صحابہ نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے صحابہ کو دیکھا تابعین نے تابعین کو دیکھا نسلن بادہ نسلن صلحہ اور اتقیہ کے ذریعے سے وہ تواتر عمل جو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ سنت رسول کو جاننے کی پہلی سورس یہ حدیث رسول ہے یہ اس کا قول اور عمل اس کا ریکارڈ ہے تحریری ریکارڈ ہے لہذا حدیث اور سنت کو بریکٹ نہ کیجئے اصل شہد سنت رسول ہے حضور کا عمل اس کو جاننے کا ایک ذریعہ تواتر امت ہے امت کے اندر جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں دوسرا ذریعہ حدیث رسول محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں اتنے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے سے تحقیق و تفتیش اور جرح و تعدیل اس کا ایک لمبا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ علم جو ہے اسماع الرجال کا اتنا بڑا علم ہے کہ پوری دنیا میں اس کے کوئی نظیر نہیں کوئی نمونہ نہیں اس کا موجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حالات کی چاندبان کی گئی کیوں تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آپ کا امت کے لیے محفوظ ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہ تبعیم ہے قرآن مجید کی ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے ذمہ ہیں اس کا بیان اس کی توضیح اس کی وضاحت میرا خیال ہے کہ وقت آج کا کافی ہو گیا اگرچہ مضمون جو ہے بس کے فوراً بات جو آ رہا ہے اس میں حیدر حقیقت بہت اہم نکتہ اور وہ یہ کہ ربط کیا ہے اس مضمون کا لَا تُحَرِّقْ بَهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ لفظِ اجنت یہاں پر لائے گیا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس لفظِ اجنت کا ایک بڑا کہرہ ربط و تعلق اس پوری صورت کے مضمون کے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ جبکہ اصل مضمون وہ تو حفظِ قرآن ہے قرآن کی حفاظت اس کے ساتھ تعجیل کا کوئی تعلق نہیں یہاں پر تو اگر لفظ آتا لَا تُحَرِّقْ بَهِ لِسَانَكَ لِتَحْفَذَهُ اے نبی آپ قرآن کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ اسے محفوظ کر لیں اسے یاد کر لیں اسے حفظ کر لیں لفظ لِتَحْفَذَهُ زیادہ مناسب ہوتا اس مضمون کے اعتبار سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی وحیِ الٰہی میں اگر تحفظہ کی بجائے لِتَاجَ لَا بِهِ کا لفظ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی بہت گہرا نکتہ ہے اور وہ ہے جر حقیقت جس کے اندر رمض ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پورے سلسلہ کلام کے ساتھ ان آیات کا کیا خصوصی ربط و تعلق ہے لیکن یہ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکن بالآیات و ذکر الحکیم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ الى آخر سورة صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل لقنة من لسانی يفقه قولی اللہم رب الهمنی رشدی وعزنی من شرور نفسی اللہم ارن الحق احقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتناب اللہم آجرنا من خزی الدنیا وعزاب الاخرہ اللہم ربنا لا تخزنا يوم القیامة وحاسبنا حسابا يسیرا آمین یا رب العالمين سورہ قیامہ مطالع قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے حصہ دوم کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت روجود القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوک سے برامت ہوئی ہے اس کے لیے بمنزلہ اساس ہے اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے یقیناً ان کی تعداد کو بھی نہ نہیں جا سکتا ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نساب کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شرف بست کے ساتھ بیان ہوا جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے مجھے آج یاد آرہا تھا ایک تو واقعہ سنی قیابن باون کا جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا لاہور سے باہر کوٹ رادا کشن کے آس پاس وہاں جمعہ کی نماز مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے پڑھائی خطبہ انہوں نے صرف جو مصمون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں واضح ہوا اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے اسی طرح مجھے یاد ہے پھر سولہ سکرہ سال بعد کی بات سن سٹھ سٹھ اڑ سٹھ یا انتر میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مسجد خضرہ سمن آباد میں تو ایک میری پوری تقریر ایک گھنٹے سے کچھ زائد کی مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی اس وقت ابھی آتش جوان تھا اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں بستیدار السلام میں تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں سوہ گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے بارالب یہ میں نہیں کہہ سکتا شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں دوبارہ اس کے نوبت آتی ہے نہیں آتی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہمارے سرف ہو چکے ہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے ڈیرھ گھنٹوں میں اس کی ہم تکمیل کریں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی بڑی واضح گہری اور نمائع مناسبت ان کے مضمون سے اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے اس کو دو الفاظ میں باعثِ بادل موت کا اس بات اور اس پر اعتراضات کا رد اس بات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا جی اٹھنا ہے پھر جمع ہونا ہے حشر ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے وزنِ عمال ہے جنت ہے دوزخ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے باعثِ بادل موت یہ ہے تو آگے سب کچھ بات باضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے یہیں اشکال ہے سوئی یہیں اڑکی ہے پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ایک ایسی ہستی کے منکر نہیں تھے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بلکل تنہا اس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ورنہ انکارِ باعثِ بادل موت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے اب ان سے گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی ان سے پہلے جو ہے اس باتِ باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی قیامت کے بارے میں باعثِ بادل موت کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بلکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے اسے خالق کو مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ باعثِ بادل موت کے معاملے میں ان کی وہی میں دوبارہ عامیانہ ندر استعمال کر رہا ہوں کہ سوئی اٹک جا دی تھے یہ ہے سورہ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون اب اس میں آج جو خاص بات میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کی چالیس میں سے چھتیس آیات تو صرف کسی مضمون سے متعلق ہیں البتہ درمیان میں چار آیات آئی ہیں یہ چار آیات وہ ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درست ختم ہوا تھا اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ حس کرنا ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس سورت کے کانٹیکس سے تو کچھ علیدہ معلوم ہوتی ہیں مضمون جدہ ہے ستاب حضور سے قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہے اس کا باس بادل بہت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تو یہ گویا کہ علیدہ سی نظر آتی ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس سورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے یہ ذروہ سلام ہے اس سورہ مبارکہ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درست کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ آسابی تکان بھی ہو جاتی ہے تو کچھ زبان میری لڑکھڑائی ہے اور کچھ خلط مبس بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں اور دوسرے یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہ مبارکہ کہ عمود کے ساتھ اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفصیل سے ارز کرنا ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس کی سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے اس کو اس حوالے سے پہچان لیجے کہ جہاں تک باقی مدامین ہے وہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سا جگہ پر موجود ہے باسِ بادل موت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے اور جو معاندین یا موترزین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے قرآن مجید کا ایسا مضمون کہ جو بارہا ہے لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ذروہ سنام کہہ رہا ہوں یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون اور اس میں ایک بات اور ووٹ کر لیجئے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ارز کی ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا اہم ترین علمی مضامین قرآن مجید میں زمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کوئی عالم و فاضل لوگ نہیں تھے وہ منطقی نہیں تھے فلسفی نہیں تھے قوم بحیثیت مجموعی امی قوم شاز پڑھے لکھے لوگ ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے اور قرآن مجید نے جو گہرے علمی مضامین ہیں جو بلند علمی مضامین ہیں جو فلسفیانہ مضامین ہیں ان کا ذکر کیا ہے زمنی طور پر چلتے چلتے ایسے کہ عام قاری وہاں رکے رہا البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں جس کے ذہن میں مسائل ہیں جو سوچتا ہے غور کرتا ہے وہ وہاں پر رکھ کر کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدیث کی آیت ہوا الول و الاخر و الزاہر و الباطن چھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں کام رہے ہیں درس رہے ہیں لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی یہ ہے قرآن کا ایک خاص حسنو جسی کی ایک مثال ہے ختم نبوت جیسا ہے مضمون قرآن مجید میں براہ راست نہیں آئے زمنی طور پر بلواستہ سورہ احضاب میں مضمون زیر بحث ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق ہویا کہ وہ حضور کے لیے مستقلا حرام ہو چکی تھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی نفی وہاں مطلوع ہے وہاں وہ مضمون آیا زمن تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب عام بیاندر حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا بات یہ کہ جو اصل بضامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے وہ زمنی طور پر برسبیل تذکر آئے آج میں سوچ رہا تھا ان چار آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں تو ایک تو ضروع سنام کا لظم میں نے استعمال کیا جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اٹھا گئی تو یہ سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ باسِ بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آرہا پھر اچانک یہ ایک ضروع سنام ہے اور پھر وہی باسِ بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یہ تشمیق ہے یہ وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچا اس کے مشرق میں تھوڑی سے سکا مرتفع ہے لیکن یہ کہ وہ بھی جو ہے بھموار ہے جس کو نجد کہا جاتا ہے اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے ساحلی میدان وہ ذرا اور نوچا ہے لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے معبین اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی باسِ بادل موت کا بسمور لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ذروہ سنام کہلیں یا حجاز آ گیا ہے چار آیات پر مشتمل کی جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے زمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو تحویلِ خطاب ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویلِ خطاب ہو گیا ہو اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحبِ فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے کوئی بات بظاہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو اس کے خطبے کے اصل مضمون سے خیر متعلق نہیں ہوتی اس زمن میں میں اب ایک بات اور وہ یہ میرے علم بھی حال ہی میں آئی ہے اور مہران ہوا ہوں کیونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے جو اہم ترین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے یہی ترتیب اس کی ہے یہی لوح محفوظ کا قرآن ہے یہی ام الكتاب ہے یہی ہے کہ جس کو کتاب مکنون میں جس ترتیب سے ہے اس کا کوئی حرف ذائع نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے یہ یقین اور اعتماد جو ہے تو ہمارے دین کے لیے یوں سمجھئے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاز کا وہ یہ اب اس کے زمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اہل تشیعوں میں سے ایک صاحب ہے تبرسی چھٹی صدی حجری کے ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب رفع بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے قال البلخی کوئی ان کے اور بڑے جن کو کوٹیبل شخص ہیں جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے قال البلخی مختارہ ہو اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ قول مختار ہے اس کا یہی فیصلہ کن بات ہے جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو وہ ندامت خجالت اور وہ دیسے کہ بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنخ بند کرتا ہے وہ اعمال نامے کو فیصلی کرسکیں گے جب کہا جائے گا اقرآ کتابت پڑھو اپنا اعمال نامہ تو وہ تیزی کے ساتھ اس پسے گزرنے پرش کریں گے تو اس کو کہا گیا ہے کہ رکھو اس کے ایک ایک لفظ کو اچھے طرح پڑھو ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے تمہارے لئے کوئی مفر نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تمہیں کوئی حجت پیش کرنی ہے عذر کرنا ہے تو بھی مطمئن رہو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائن کے زمن میں وہ سب پیش کر دیں گے اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ کوئی قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی بقول ان کے یہ تو در حقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابا کا یہ در حقیقت اس کا ہے یہ نقشہ جو کھینچ دیا گیا بارال اب یہ میں نے اس لیے ارز کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے باقی اس کا بودہ پر بالکل ظاہر ہے البتہ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں شیعیت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجہ قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں ہے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعیت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا اور یہ تو سالہ سال سے چلا آرہا جس پر میں نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر شیعوں نے بعض اقابر صحابہ پر تان کیا حملہ کیا ان پر تنقید کی ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عمر بن العاص حضرت امیر معاویہ موسیٰ بن عشری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا قیدہ ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر دی ان کے نیتوں پر فزاد حضرات حسنین کے اوپر حملے خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے خواہ تھے اور حب جاہل میں تھی معاویہ صلی اللہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل شرف سے صحابیت تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں اگر حضرت علی کا بھی مزاج یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خضرت کر دیا صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بیمانی ہو گئی بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے صحابہ معصول نہیں ہے خطا ہو سکتی ہے خطا اجتہادی ہو بھی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے خطا ہو جائے گی نشانہ چھوٹ جائے گا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف صحابیت کی نفیق اور وہ پھر عام ہو جائے گی دوسرا بدن عمل میں حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بعض رفقہ میں کہ شییت کی چڑھ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھیکنے کو تیار ہے حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق تفتیش اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے خود اہل تشیعوں کے بعض اکابر کے قول نقل کی اپنی تفسیر سورہ قیامہ میں اور ان میں سے سید مرتضی شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجموع البیان محمد بن علی باب ویخ قمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اسی کو قرآن مانتے ہیں یہی قرآن ہے ما بیند دفتین یہی صحیح ہے ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کی قائل ہے یہ بات ایک طرف دوسری طرف یہ کہ آج عام باد جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے باہر میں وہ واقعیتاً بلکل مختلف ہے حالان اور یہ کہ چھٹی صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ اس نے اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لئے مواد تو فرام کر دیا اب اس فنومنن کو سمجھ یہ اصل میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کہیں وہ یہ ہے کہ شیعیت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی ابتدام میں جس کو شیعیت کہا گیا یا جس کو بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا شیعان علی شیعان عثمان یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہیں امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ حق پر ہیں وہ شیعان عثمان کہلائے کچھ کی رائے تھی کہ نہیں حضرت علی حق پر ہیں وہ شیعان علی کہلائے اس کے بعد شیعان عثمان کا نفت و مطروق ہو گیا وہ تو یوں سمجھئے کہ اہل سنت میں زم ہو گئے البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعان قرار پائے تشعیو اور ابتدام میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا حضرت علی سے محبت شدید اہل بیعت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت حسنہ حضرت علی ان سے شدید محبت اور ان میں بعض لوگ تفضیل کے بھی قائل تھے چنانچہ شیعان کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ جو بالکل ابتدائی ہے وہ صرف تفضیلی ہے اور کچھ نہیں وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو نہ حضرت ابو بکر کی نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا برکدہ زیدی شیعوں کا اور ان کا صرف موقع یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے البتہ یہ بھی ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے تو یہاں سے شیعیت شروع ہوئی ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اب جو تصوف کی امہاتِ خطب ہیں ان کا بتالہ کیجئے جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھئے تو بات کچھ اور نظر آئے گی جیسے میں نے بارہا کہا بریلویت ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام وائزین ہیں نات گو ہیں اب ان کا ان کا جو ہے جو سمجھئے کہ بہا زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح شیعیت کے باب میں بھی چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرتِ امامِ شافیر احمد اللہ علیہ کا کروں کا ایک شعر ہے شعر تو مجھے یاد نہیں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہلِ بیعت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں یہ اہلِ سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں اگر اہلِ بیعت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جذوِ ایمان سمجھیں وہ بھی صحابہ ہیں صحابہ کی محبت جذوِ ایمان ہے پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے بیٹی ہیں نواسے ہیں ظاہر بات ہے کہ محبت آخر تب ہی محبت ہوتی ہے حضور سے حضور کو جن سے محبت ہے کیا ہمارے ایمان کا تقادل نہیں کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے اقدار ہو اس معنی میں ہمارے بعض جو رواعت ہیں شروع کے رابی جن سے کہ ہمارے محدثین کے بارے محدثین نے روایت نقل کر لی ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرہ و تعدیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم بر رفض تھا اس کے اوپر رفض کا الزام تھا اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی ہماقت کی ہے بڑی غلط ہی کی ہے جو ایسے لوگوں کی جو ہے روایت قبول کر لی اس سے پورا زخیرہ احادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا یہ تو سمجھئے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیح ہیں کہ احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دینا وہ اسلام کے دوسرے ستون کو گرا دینے کے بڑی ترادی اور اس میں اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و عمال میں رکھیں اب دیکھئے کہ اس کی جو یہ تو ایک حل ہے جو طبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات بہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا انہوں نے اس کی تمثیل جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے شاگرد نے اسی وہ زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اس وقت توجہ اپنی بات کی طرف رکھو یاد کر لینا بات میں یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے اس کی فکر نہ اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا تو استاد کہا ابھی نہیں ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہرے طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوس کرو اس میں جو اشکالات ہوں گے سوالات ہوں گے وہ بھی ہم بتا دیں گے یہاں استاد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور شاگرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارس کیا تھا یہ نسبت تو ہے علمہ شدید القوہ قرآن مجید سے ثابت ہے شدید القوہ حضرت جبرائیل اور انہوں نے سکھایا ہے وہ معلم ہے یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقی کر رہے ہیں سنا رہے ہیں آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں رکھ دیا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بھی انہ علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَطَّبِ قرآنَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا یہ توجیح اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگل کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے یہ توجیح ہے تقریبا جمعی مفسرین اختیار کی ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجیح ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرے ذہن اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے آمدہ ذہن تو قبول کر رہا دل میں ایمان تو پھر سوال پہلا ہوتا ہے کہ پھر اصل اس میں ربط ہے کیا جہاں تک اس ان آیات کے مضامین کا تعلق ہے میں نے جہاں سے کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں پھر وہ میں جو اس کی اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ قُرْآنَ اس میں قرآن کی کو جمع کرنا ایک بات آئی قرآنہو سے مراد کیا ہے اصل میں یہ قرآن یقرآن کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں یا تو قرآن اور اس کی قرآن اس سے متعلق آیا اقرآن وہ اس سے اس کے مشتقات ہیں اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے وہ سلاستہ قرآن وہ طلاق کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی و فقی اعتبار سے وَالْمُتَلَّقَاتُ وَيَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاسَتَ قُرُونَ عددت کب ختم ہوگی تین قرآن کسے کہیں گے اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی قانون سے متعلق بحثیں عددت کی ختم ہونے سے پہلے نکاح ہوگیا تو نکاح باتی ہے وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا تو بڑی اہم بات ہے اس لئے اس پر بڑی بحثیں ہیں قرآن کے معنی کیا ہے اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں فقہا میں کہ قرآن سے مراد یا حیض ہے یا طہر کی کیفیت ہے اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا تین طہر جو ہے وہ گزرنے چاہیے یا تین حیض گزرنے چاہیے اور اس میں پھر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے عددت کے اندر عددت کی قیمیات کے اندر اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں جو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تہر اتحار القرع الاتحار اور امام شافی نے اس کی ایک کوئی توجیح بھی کی ہے اور اس کو ان کی طرف تفریص کیا معاملے کو کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافی نے تو گول کیا ہے اس کی ایک جو وجہ دی ہے امام راضی میں وہ بڑی پیاری ہے کہ یہ قرع کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لئے تہبر تہہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا یہ قرع کا اصل مفہوم ہے اور چونکہ تہر کی حالت میں رہم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 اور پھر ہے اس کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے تو قرع کا لصب جو ہے وہ طور پر آئے گا بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع اجزاء کو جوڑ دینا مختلف چیزوں کو جمع کرنا تہبر تہہ کر دینا اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگوں میں تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا یا تو تقرار ہوگا لہذا یہاں جب واو آیا ہے یا تو اس کو واوے تفسیل ہی مانا جائے لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واوے عطف ہیں قرآن سے مراد در حقیقت اس کی تدویم اور ترطیب ہے اس لیے کہ یہ دو کام بلکل علیہ دا ہیں جمع کر لینا جیسے ہزار آدمی ہیں جمع ہو گئے جمع ہیں سب کے سب موجود ہیں کوئی نہیں رہا باہر جمع ہو گئے ایک ہے ان میں ترطیب قائم کرنا جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے بادشاہ کے بلکل برابر پچاس آزاری منصب دار بیٹھے ہیں پھر تیس آزاری منصب دار ہیں بیس آزاری منصب دار ایک ترطیب قائم ہوئی ہے تو جمع ترطیب یا جمع تدویم یہ دو چیزیں ہیں بلکل جدا اور قرآن نے جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے اس کے اجزاء مراد ہے قرآن کی ترطیب اور تدویم جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کا کوئی نفس گم نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کی ذمہ داری لی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُوْ جَمْعَهُ لیکن قرآن اس سے مراد اس کا مرتب کر دی نا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلان صورت کے فلان آیت کے بعد رکھ لو ترتیب ہو رہی یہ کیونی ساتھ کے ساتھ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصرف اور ہے حضور ساتھ کے ساتھ بتا دی اس صورت کو فلان صورت کے بعد اس آیت کو فلان صورت کی فلان آیت کے بعد یہ ہے قرآنہو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کا جمع کر لینا بھی اس کی زمانت اور اس کو برتب کر لینا بھی فائدہ قرآنہو فتب قرآنہ میرے نظیق اس میں جو اصل زور دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی اصل میں اہلِ تشیعوں کے ہاں یہ قرآنِ مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع میں وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا ہے میں تو تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں مفروضہ بھی ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے قرآنِ مجید پر غور و فکر میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کونسی آیت پہلے کونسی صورت پہلے اس کے بعد کونسی ہمارے دمانے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کی عبدالعزاق ولیہ آبادی جو بڑے معتمد ساتھی تھے بورن عبدالقلام آزاد کے انہوں نے یہ کیا ترتیب قائم کی ہے بہت سے مستشریقین نے قائم کی ہے اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعمیل خاص ہے کہ کس پسمندر میں کونسی صورت اور کونسی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یقیناً اس سے باضح ہوتی ہیں اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا اگرچہ تعویل عام میں جو ہے وہ اب اس رفت کو یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب میں اس کو پیش نظر رکھا جائے اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو محنت کی ہے انہوں نے تفہیم اور قرآن میں ہر صورت کا جو بیباچہ لکھا ہے اس کا تاریخی پس منظر وہ بہت قیمتی شئے میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخ اپنی پرائیٹی کے اعتبار سے تفہیر لکھی انہوں نے بڑی قیمتی شئے جو کی ہے تفہیم میں وہ ہر صورت کا تاریخی منظر پس منظر تاکہ اس کونٹیکس میں آپ اس صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور وہ بھر کر سامنے آئے تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قلپاً کوئی غلط کام نہیں تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے وہ ایک علمی کابش ہو سکتی ہے اور یہی اہل تشیعہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصف اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن ضائع کر دیا جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے جو غلط قرآنوں کے اوپر لکھے گئے تھے انہیں بھی حضرت عثمان نے طلب فرمایا اور ایک مصف پر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا رہا ہے اب اس کو سمجھئے چودہ سو برس تو اب ہونے کو آئے ہیں زیادہ آپ چھاڑے تیرہ سو برس کہہ دیں گے وہ قرآن ہے ہمارے پاس کونے چودہ سو برس بلکے ہو چکے تو اس اعتبار سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بطنگل بنتے بنتے وہ آج کہاں تک پہنچا اس کی ایک اور مثال بھی اہل تشیعوں کے زمن میں ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل ثلوی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ باقی تینوں تو ربائد تھی یعنی حضرت خدیگہ کی بیٹیاں تھی اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراب موجود اس پہلو سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ شیعیت موجودہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک دن کی پیدا بات نہیں ہے یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعیت کو آج کی شیعیت پر قیاس نہ کیجئے یہ قیاس مال فارق ہے اور اس سے بڑی ٹھوکنے انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہ ہی پیدا ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہے اور اس پر میں عرف کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور فرما دیا فائضہ قرآنہ فتب قرآن اتباع کیجئے اسی کا یہی عبد ترتیب یہ حجت ہے یہی ترتیب مصف ہے یہ ام الكتاب کی ہے یہی کتاب مکنون کی ہے یہی لوحہ محفوظ کی سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بِعَانَ اس میں بھی میں نے ارس کیا تھا نوٹ کر لیجئے یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین اس کی بھی دو شکلیں ہیں دو درجے ہیں ایک تبیین القرآن بالقرآن قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَضِلُّو جیسے کہ سورہ نسا میں آخری آیت ہے آیتِ قلالہ پہلے آ چکی تھی لیکن اس کے بعد ایک اشکال پہلے لہت لوگوں کے ذہنوں میں قلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں آیت آ گئی اور اس کے بعد فرمایا یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَضِلُّو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبعین کر رہا ہے بیان کر رہا ہے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے قیاس کیا گیا جو یہود کے ہاں قوائد و ضوابط تھے روزے کے اس پر اس کے بعد وہ آخری آیت دو ہے اس رکو کی وہ نازل ہوئی پانچویں آیت تیسوے رکو کی وہ نازل ہوئی فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں خلاف ورزی سے بچیں مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھیں یہ ہے در حقیقت تبعین القرآن بالقرآن لیکن یہی نہیں ہے تبعین سے مراسم ما اِنَّا عَلَيْنَا بَيَعَلَا اصل تبعین قرآن جو ہے وہ بذریہ سنت ہوئی ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے انزلنا الیکا ذکرہ نَتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف اے محمد یا ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے اس شئے کو جو ان کے لیے نازل کی گئے یہ تبعین تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں ارث کر چکا ہوں حضور کو صرف وحی جلی تو نہیں ہوتی تھی وحی خفی بھی آگئی تھی خواب بھی آتے تھے انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھوڑی چلائی ہے بیٹے کی گلدن پر نبی کا خواب وحی ہے نبی کا کشف وحی ہے نبی کا الہام وحی ہے یہ تو پھر اقسام وحی پر سورہ شورہ کے جو لاکھ بٹ بن آئیت اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وحی سے مراد کیا ہے کلام الہی کے مختلف شکلیں کیا ہیں تو وحی جلی وہ ہے وحی باللفظ وحی خفی وہ ہے وحی بالمعنی اس کو سمجھ دیجئے اس وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اقوال کی شکل میں آپ کے افعال کی شکل میں آپ کی تقریر کی شکل کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا منع نہیں فرمایا گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سنت حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا انہی تین کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے ظاہر بات ہے یہ حدیث نبی اس طرح کو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری پوری زندگیہ کھپائیں امام بخاری نے قالباً چھ لاکھ میں سے یا تین لاکھ میں سے دو لاکھ میں سے چھ ہزار حدیثیں منتخب کی وہ محنتیں ہوئی ہیں وہ محنتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے اس میں یہ کہ کسی جگہ پروا امام ابن حجر اسطلانی جو سب سے بڑے شارع ہیں اور امام بخاری کے یعنی انہوں سمجھئے کہ بہت ماننے والے انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا یہ کلے کا بحث علمی بحث ہوگی لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لفتیا نفتیا کے فلاں راوی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تحمت کیا الزام لگایا گیا کہ وہ رافزی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہے وہ ساقت ہو گئیں اس لیے کہ پہلی صدی کا رفز یا دوسری صدی کا رفز جو ہے اسے آج کے رفز پر قیاس لکھی بہرحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرادوں بہت اہم ہے اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لِتَاجَلَ بِهِ اور قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ اصل سبب کیا ہے لوگو تمہاری جو انکارِ بات سے بادل موت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَا مَا مَا اور یہی اس کی گہرائی میں آکر کہا جا رہا ہے قَلَّا بَلْتُحِبُونَ الْعَاجِلَ تمہارا اصل مرض یہ ہے تمہاری اصل گمراہی یہ ہے اصل فطورِ عقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت کے اندر جریفتار ہو گئے ہو حُبِ عاجلہ یہ تمہارا اصل مرض یہ قرآنِ مجید کا ایک بہت اہم مضبون ہے بَلْ تُوْسِلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا بلکہ اس سورت کا جوڑا جو ہے سورت الدھر اس میں بھی یہ مضبون آیا ہے وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابعت ہوتی ہے یہاں خطاب کے انداز میں ہے وہاں غائب کے سیزے میں اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا آیت نمبر ستائی سے سورہ دار کی تو حُبِ عَاجِلَةَ ہے در حقیقت جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ لی تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں اسی حُبِ عَاجِلَةَ کا نتیجہ ہے فِسْق، فُجُور، حرام خوری، ظلم، زیادتی دوسروں کے حقوق خلق کرنا اس کی دست درازی کرنا یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فِسْق و فُجُور کے خوگر ہو گئے ہو آدھی ہو گئے ہو چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ ظالم لگی ہوئی لہٰذا تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے اس لیے کہ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِ ہی بَسِیْرَةَ لہٰذا لَا اُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی یہ تمام مضامی جڑے ہوئے ہیں ایک ہی دور کے اندر موٹیوں کی طرح پھروئے ہوئے تصویح کے داروں کی طرح اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائیگنوسس ہے جو تشخیص ہے وہ یہ ہے قَلَّا بَلْتُحِبُّ نَلْعَاجِلَةَ اب اس آجلہ کی حقیقت ہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان دی اس کو آجلہ اچھی طرح سمجھ لیے یہ بہت اہم مضمور ہے قرآن مجید کا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یہ قرآن مجید کی نفسیات اور حقیقت انسان کا اہم موضوع ہے از روح قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا جسم ہے حیوانی وجود ہے مادلی وجود ہے ایک وہ روح ہے روح ملکوتی کہیں روح ربانی کہیں وہ روحانی وجود ہے انسان کا شرف اشرف البخلوقات ہونا بلند ہونا فی احسن تقویم اس کی تخلیق وہ اس کے اعتبار سے جہاں تک وجود حیوانی کا تعلق ہے قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہے کمی کے اور نقص کے اور تقصید کے بیان کرتا ہے مثلا خلق الانسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اب بداہر تداد آ گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایک طرف احسن تقویم کہا جا رہا ایک طرف خلق الانسان و ضعیفہ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو وہ کوئی توجی نہیں کر سکتے یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفاق نہیں کرے ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجی جو ہے وہ بالکل مکمل تشفی بخش ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنے مادی وجود حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں زعف کے پہلو ہے اس کی بلندی اس کی رفعت شان وہ تو ہے اس روح ملکوتی کے اعتبار سے فرمایا گیا اور دو جگہ مضمون آیا جب میں اس کی تخلیق و تصویہ مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے تو اصل شرف تو اس کی بنا پر ہے اب یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے انسان کی جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مالکی محبت ہے زیرن الناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتر المقنطرت یہ بھی اس کا وہ خلقی پہلول ہے اس کا حیوانی وجود animal instincts اسی میں سے ایک اہم کمزوری جو انسان میں ہے اب اس کو فطری کا لفظ استعمال نہ کیجئے گا یہاں پہ لفظ آئے گا طبعی کمزوری طبعی کمزوری فطرت کو تو ہم لے لے کر جائیں گے اس روح کی طرف فطرت انسانی جو ہے قل مولودن یولدو علی الفطرہ و روح کے اعتبار سے لیکن یہ ہے کہ یہ حیوانی وجود کے اعتبار سے ہم اسے طبع کہیں گے طبعیت تو طبعی جو اس کے اندر کمزوری ہیں ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خلق الانسان و من عجل انسان بنایا ہی گیا ہے اجلت سے یعنی اجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے جلد باز ہے انسان اسی کو فرمایا کانا الانسان و عجولا پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے خلق الانسان و من عجل دوسری سورہ بن اسرائیل میں و کانا الانسان و عجولا انسان تو ہے ہی جلد باز یہ جو اجلت ہے انسان کے اندر جو انسان کی طبعی کمزوری ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں طبعی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے البتہ انبیاء اکرام کی کمزوریاں یا یہ اجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی شر کی طرف نہیں ہوگی یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء اکرام میں کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا سہج پکے سو میٹھا ہو رفتہ رفتہ تدریجن یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا اے نبی آپ کا شوق اور اشتیاق اپنی جگہ قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم یہ خیر کا جذبہ ہے وحی الہی سے یہ محبت لیکن یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی ایک تو تدریج معین ہے اس کے ایک بار سے وہ پورا ہو جائے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ ہاں یہ کہتے رہی ہے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارث کیا تھا سورہ مریم میں بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے شکوا کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم شوق میں رہتے ہیں اشتیاخ میں رہتے ہیں تو وہ جواب دلوایا گیا اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے اسی کو اختیار ہے اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہیں اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اس کا بھی جو ان دولوں کے ماہ بین ہے اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے یہ کوئی جو تاخیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں یہاں پر بھی وہی مضمون آیا لاتو حضرک بہی لسانتا لتا زلا بھی یہ اجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی تبیہ کمزوری ہے یہ تبیہ کمزوری انبیاء میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لئے لیکن اس میں بھی خرابی ہے اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر اللہ نے طلب فرمایا جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے ایکسپلینیشن کال ہو گئی ہے یہ مضامین جو ہے سورہ تاہہ میں موجود ہے اے موسیٰ یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آگئے کس چیز نے تمہیں جلدی کروائی ہے ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں اشتیاق ہے شوق ہے یہاں الٹی سردنش ہو رہی ہے تو معذرت کیا کی اور مردگار وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آرہے ہیں کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں اور میں تو جلدی کر کے آئے ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی جو میرے اندر وہ ہے طلب ہے اس کے لیے جو تڑپ ہے اس کی قدر کی جائے اُٹھا مجھ سے ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے فَرْمَا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ اے موسیٰ یہ جو وقت موئین سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آگئے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے وَعْضَ اللَّهُمُ السَّامْرِي سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسیٰ کی نیت میں جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقاہ میں کی ہے لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا یہ ہے وہ بات جو اس کو سمجھ لینا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں انہوں نے ایکسپلینشن کال کی ہے اب حضرت حارون سے وہاں بھی یہی لفظِ اُجِلَتْ آیا ہے بَيْسَ مَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي اَعْجِلْتُمْ عَمْرَ رَبَّكُمْ کیا تمہیں جلد بازی کی جلدی کی اپنے رب کی فیصلے کے انتظار ملے تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی اُجِلَتْ سے آپ کو روکا گیا ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا یہ بھی سورہ مریم ہے یہ مضامین سورہ مریم سورہ تاہا آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کے اہم مضامین میں سے اس جوڑے کے اندر تو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کے بارے میں ان پر جلدی رکھیجے یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاک کر دیا جائے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے حکمت پر مبنی ہے جتنی محلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا وہ تعداد وعدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں وہ جب وقت ختم ہوگا ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شیئے کی وہ اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیں اور یہی سورہ آسطاف میں آیا فَسْبِرْكَ مَا صَبْرَ عُلُوْ عَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے عُلُوْ عَزْم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کیجئے یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ ربنا عجل لنا قطرنا قبل یوم الحساب وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے یہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے ہماری اپنی سنت ہے کتنی محلت ہم دیتے ہیں کتنی ان کو دیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری لگی یہ ہے وہ اجلت یہ انسان کی طبیق امزوری ہے یہ طبیق امزوری انبیاء کے اس کے معاملے میں خیر کے زمن میں ظاہر ہو رہی ہے یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے محجوب ہو جاتا ہے اللہ سے تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ دنیا کی محبت یہ عاجلہ ہے یہ فوراں موجود ہے اس کا نفع بھی نقد اس کا نفسان بھی نقد اس کی لذت بھی فوری اور اس کا علم یہ بھی فوری اس کی تقریف بھی فوری لہذا انسان جب اسی کا اس کی ظلفِ گرہ گیر کا اسیر ہو جاتا ہے جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے جبکہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تب اس کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں کانوں پر مہر لگ جاتی ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں پھر کوئی انذار کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی یہ ہے حبِ آجلہ لیکن اس حبِ آجلہ کا دور کا سرہ ملایا ہے کہ یہ در حقیقت بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری یعنی اجلت پسندی یہ اصل میں ربط ہے امام راضی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی اگرچہ انہوں نے ان کا اپنا وہ بحرِ ذخار ہیں انہوں نے یہ جو نظمِ کلام اور ربطِ کلام کی توجیحات کا ہی کی سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی اس کے بعد نمبر دو پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر گتالہ نہیں کیا تھا اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں لہذا ہوں میں دیکھ کر مجھے اتمنان ہو گیا کہ امام راضی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں لیکن نمبر دو توجیح جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس کا ربط کلام جڑ رہا ہے امود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے اور وہ لنک کیا ہے لا تحرک بے یسانہ کا لیتا جانا بھی ہے یہ وجلت جو ہے یہ در حقیقت اچھی چیز نہیں ہے یہ طبیق مزوری ہے یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اللہ سے براقات کے لیے بھی اچھی نہیں یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں اور پھر گخ موڑا اور اے بدبختوں تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس اجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ آجلا ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی تمہاری نگاہیں اس میں علچ کر رہ گئی ہیں یہ وجہ ہے کہ تمہیں باسِ بعد الموت مستبعد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے ممکن نظر نہیں آتا حانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی اذر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں رجل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو بن جانب اللہ ہی ہے ان میں حکمت ہوتی ہے کل کے میرے خطاب جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی اس کا تذکرہ ہوا آج میں پھر اس کا حوالہ بے رہا ہوں میری جو رائے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی ظاہر بات ہے خامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے غیر نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوگی اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحہ کی ان میں کہیں نہ کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اصاصات پر جو اٹھی تحریک وہ جماعت اسلامی کی تحریک ہے لیکن سن سن سیتالیس میں جو اس نے پالیسی کا ٹرن لیا ہے اس نے اس کا اس کا حلیہ بگاڑ کر لیا اب یہ وہ تحریک نہیں ہے یہ دور تحریک ہے وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک یہ ہے اسلام پسند قومی سیاسی تحریک تین الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے اور وہ چوبیس برس کی عمر میں میری وہ تصنیف کہہ لیجئے وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل استیار کر گیا منوعا وہی ہے جو میں نے نومبر نومبر سن چھپن میں تحریک کیا پندرہ دن کے اندر وہ ہے سوا دوستو صفات کا بیان اور اصل کافی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل مطن ہے اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک اب یہ جماعت بن گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت زمین و آسمان کا فرد لیکن یہ جو ترن ہوا وہ تو جاہر بات ہے کہ وہ تقریبا دوستو صفات میں میں نے بیان کیا ہے پہلی تحریک کیا تھی اس کے اصاصات کیا تھے اس کے خصائص کیا تھے اس کی نمائن علامات کیا تھی اب کیا ہے ترن کے نتیجے کیا نکلے ہیں بار آگ اس سے بحث نہیں ہے لیکن میں نے جب تشخیص کی اب کیا ہے تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پنی پوائنٹ کیا ہے کوئی بدنیتی نہیں کوئی فساد نیت نہیں نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے کمی حملہ کیا اور دائر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا مولانا اسلاحی بھی ساتھ تھے اور بھی دمات کی پوری قیادر ساتھ تھی کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک موڑ بڑ رہے ہیں جو بڑا خوفلات نتائج پتا کر دے گا کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر بہرحال میں نے اس کو سراحہ سے کہا کوئی بدنیتی نہیں ہے یہ وہی اجلت پسندی ہے یہ اجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے یہ اجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی حضرت موسیٰ سے بھی ہو گئی ما عجل اتان قوم اکا یا موسیٰ قرآن کے زمن میں حضور صرف کا ظہور ہوتا تھا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَائِ لَيْكَ وَحْيُهُ لَا تُحْرِّقْ بِهِ لِسَانَةَ لِتَعْجَلْ اسی درجے کی یہ خطا ہے غلطی ہے وہ میرا چپٹر جو ہے مولانا اسلائی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتمار سے وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا اب اس تو پوری کتاب پڑھئی ہے تاکہ جماعت کے بارے میں اس تحریر کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے خاص طور پر وہ جو آخری چپٹر ہے تبدیلی کیوں یہ اس کا علمان ہے آخری سیکشن کا اس میں میں نے بحث کی اور یہی سارے مباحث اس کے اندر موجود ہیں اب آگے چلیے تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری اصل روب دنیا کی محبت تم محبت کرتے ہو جیسا میں نے ارس کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر اس میں یہ مضمون آئے گا اِنَّهَاُ لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمَنْ سَقِينَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَا یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے یَذَرُونَ آیا ہے یہاں تَذَرُونَ آیا ہے چھوڑ دیتے ہو تم پسے کچھ ڈال دیتے ہو آخرت کو بھلا دیتے ہو اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے خامخواہ تمہارے عیش میں تقدر پیدا نہ ہو جائے اب اس کے بعد نقشہ کھینچا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں پانچ جگوں پر الفاظ میں تصویر حال کی گئی تین کا تعلق ہے قیامت سے دو کا تعلق ہے انسانی جویے سے انسان کا طرز عمل اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا یہ قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربار خداوندی میں سامنے اب اس وقت جو ہے تقسیب ہو رہی ہوگی وجوہ یوم اذن ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت درو تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اترے ہوئے اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی ریڑ کی ہڈی کو توڑ کر رہا ہے کبر توڑ دینے والا شروع اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے وجوہ یوم اذن مصفرتن ضاہقتن مستبشرا ووجوہ یوم اذن علیہا غبرتن ترحقہا قطرہ اولائکہم الکفرتن فجرا یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی تعویل جو ہے سیدھی جو میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہی اس وزین میں تازہ کرنے کہ جیسے امتحان کا نتیجہ جب ڈیکلیئر ہونا ہوتا ہے ہائی سکولوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں سب سننے کے لیے تو جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے وہ تعلیم علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ بلیل انسانو علا نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے خوب دیکھ جانتا ہے میں کیاگ مت کر کے کیا لایا ہوں میں نے میرے نام آئے آباز میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے میں نے اپنے پڑچوں میں لکھا کیا تھا ہرے کو معلوم ہے لہٰذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فعل ہے اور یہ پاس ہے اور یہ جو یہ بہت ہی آلہ نمبروں سے پاس ہونے والا دمکلےوں کے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویشت کو میں فرست آ رہا ہوں یا سیکنڈ آ رہا ہوں اس اعتبار سے ہوگی ورنہ چہرے کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی یہ نقشہ ہے میدان حشر کا اس میں بات علمی مدامی نہیں ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو خوش و خرم ہو تروہ تازہ ہو کھلا ہوا اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو پڑی پیاری حدیث ہے چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون اس درس میں خاص طور پر لارہا ہوں سنت کی اہمیت حدیث کا مضمون تو ایک حدیث نکل کیجئے نوٹ کیجئے نظر اللہ عبدا نظرہ بھی ہے اور نظرہ بھی ہے نظر اللہ عبدا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تروہ تازہ کر دے اسے خوش و خرم رکھے اسے شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا یارک اس لیے کہ یہ اہمیت ہے میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے ابتداء میں یقینہ نیتیات کی گئی لکھو مک سوائے قرآن کے تاکہ گھڑمٹ نہ ہو جائے کہیں قرآن اور حدیث لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہا اور یہ جو الفاظ استعمال کی ہے امام راضی نے یہ جو ہے ناظرہ چہرے ترو تازہ ہوں گے مسورہ خوش و خرم ناعِ ما جیسے نعمتوں میں ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے پھول جیسے مضیعہ روشن مصفرہ روشن مشرقہ یہ بھی روشن اور بہجہ جس کے اوپر ترو تازہ کی ہے وجوہ یوم ایز ناظرہ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَا اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہے اس لیے کہ جو درہ ریسنلس قسم کے لوگ ہیں جو محتضلہ قدیمہ تھے اور آج کے محتضلہ جدیدہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدانِ حشر میں اہلِ ایمان اللہ کو دیکھیں گے اس کا انکار کرتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے مہابین اہلِ سنت اس کو مانتے ہیں دیکھیں گے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی اختلاف ہے نورن انا یرا حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نور ہے لیکھیں کیسا جا سکتا ہے نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس پر اجماع ہے ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا یہ چشم سر اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے اور وہ ہے حضور کے بارے میں کہ جب آپ شب مراج کو پہنچے ہیں صدرت المنتحہ پر وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اسرار ہے کہ نہیں دیکھا قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَاوَى ماں پی جو مضمون آئے گا اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہ رائے اللہ تو نہیں دیکھا وہاں روحیتِ باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں ہمارے یہاں تک کے صحابہ میں اختلاف حضرتِ علی فرمات نے دیکھا مدی ہے اختلاف ہے اکابِ رحمت کا اختلاف ہے لیکن حضور کے سوا میراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے ناممکن ہے اس پر جماع ہے اب رہ گئے آخرت اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا یہ جسم نہیں ہوگا خال وہ ملے گی کہ جیسے جلس جائے گی دوبارہ پیدا ہو جائے گی جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی کوئی عذاب جو ہے اس کو پر بہت مارد نہیں کر سکے گا یہ جسم تو فانی ہے وہ اور جسم ہے اس کے نوامیس اور قوامیس اور ہے وہ یہ فیزیکل لاؤس جو ہے اسے گورد نہیں کریں گے عالم آخرہ کو یہ ہماری فیزیالوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی وہ برحقیقت اس وجود کی فیزیالوجی نہیں ہوگی لہذا آخرت میں اللہ کی رویت یہ اہل سنت کے نزدیک بلکل ثابت ہے متفق علیہ ہے اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہے البتہ آخرت کے دو درجے ہیں پہلا ہے یہ میدان حشر یہ تو گویا کہ مقدمہ تو العاخرہ ہے نا اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزق ہے حیات اخربی تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو معتضلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھیں ہمارے ہاں جو احادیث سے صحیح ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی ساری نعمتیں ہیچ لے جائیں گی وہ جو بھی ہور و خسور و غلمان اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل و غیرہ انسان دیکھیں گے نہیں اس کی طرف جبکہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو وہ ہوگی اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چودھوی رات کے چاند کو دیکھتے یہ حدود نا خودیص مہدان حشر میں بھی مولانا اصلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنر رسک ہیں عقلیت پر کی طرف ان کا ذرہ زیادہ رجحان ہے انہوں نے بڑے جذن کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں اس کے معنی ہے انتظار وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام رازی نے بہت پیارا جواب دیا ہے بندہ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا اس کا آفرق سے کیا سوال لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا کے زندگی میں بشارت نہیں ہے یہ تو آپ اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم توعدو موت کے وقت موت سے پہلے فی الحیات الدنیا بشارتیں ہیں امام اب تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں امام مولانا اصلاحی کے نزدیک وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے انہ جنتی مڑی میری جنت میرے ساتھ موجود ہے جبکہ انہیں جیل کے اندر صدایں دی جا رہی تھیں تو مجھے کچھ نہیں میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے میری جنت میرے اندر موجود ہے یعنی منان قلب سکون اللہ کے ساتھ نو لگی تو یہ معاملت جو ہے میدان حشری کا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے مثل میں احران ہوا کہ امام راضی نے بھی حوالہ نہیں دیا لیکن میرے سامنے جو قرآن مجید سے جو دلیل قطعی ہیں وہ سورہ متففید کی آیت ہے کافروں کو کہا گیا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِيمِ یہ سُمَّا یہ آتا ہے بات کے لئے ترافی کے لئے جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدان حشر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی صدا جو آ رہی ہے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِيمِ پھر وہ عذاب آئے گا دوسرا پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اس کا تقابل کیجئے تو اہلِ حق جو ہیں اہلِ ایمان ان کے لئے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدان حشر میں ثابت ہو دی وعنی اسلامی صاحب نے یہ تو معنی ہے کہ جب نظرہ کے بعد الہ آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی میں نے آج خاصا بقصرف کیا ہے قرآن مجید میں وہ موجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الہ کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں صرف ایک ملا ہے جس میں کہ نظرہ الہ کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے محلت دی جائے انتظار کیا جائے کہ اسے اشادگی حاصل ہو جائے یہاں تو انتظار کے معنی ہے باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے اس کے برقص دوسرے معنی دیکھنا اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا میں چل تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما ربِ ارنی انظر الیک یہ انتظار کے معنی میں نہیں آسکتا دیکھنے کے معنی میں آئے اور اہلِ زیغت کے لیے فرمایا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا یہاں انتظار کے معنی تو ہوئی نہیں سکتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُوا إِلَيْكُ کفار کے بارے میں کہا کہ اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں نہیں دیکھ رہے حقیقت میں یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ اِلَا قَعَمِهِ ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے کو اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِنَ السَّمَائِكُ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ سُرَيْقَا کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے اس میں کئی رکھنے نہیں ہیں اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں نَذَرَ بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اسی طریقے سے منافقین جو سورہ احضاب میں آیا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی تاریو اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا یہ صرف اس لیے کہ وہ عقلیت جو ہے اس نے ڈسا ہوا ہے اس کا ذہر ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا اہلِ سنت کا موقف ہے اور درست ہے صدفیصد درست ہے کہ وَجُوهُنْ يَوْمَئِذِ النَّاظِرَةِ بہت سے چہرے ہوں گے انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی این میدانِ حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں البتہ دیدار کے درجے ہیں وہ درجہ جو آخرت جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے ایک دور سے دیکھنا ہے ایک قریب سے دیدار ہیں یہ طرف وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں موتزلہ کے زیرِ اثر ہونے کے بترادیس ہیں وَبُدُّوْهُنْ يَوْمَئِ ذِمْبَاصِرَةِ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے سوکھے ہوئے اداس تَظُنُّوَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ قبر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا اب دوسرا نقشہ چھے چاہ گیا یہ ہے قیامتِ سُغْرَةِ قیامتِ کُبْرَةِ اس کے دو مرحلے اَسْسَاعَةِ جس کا نقشہ آ چکا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَقَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِنْ عَلَى الْمَفَرْ یہ نقشہ ہے اس قیامتِ کُبْرَةِ اور اس کے بعد جو ہے وہ اَسْسَاعَةِ اور پھر جو قیامتِ کُبْرَةِ اس کا نقشہ یہاں آ چکا ہے جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے ہر شخص کی موت حدیث میں آتا ہے جو مر گیا اس کی قیامت تو ہوگی یہ قیامتِ سورہ ہے اس کا نقشہ کھنچا ہے اور در حقیقت رب کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو موت آ کر رہے گی یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرب و نازک یہ ہمیشہ کشہ نہیں ہے موت آئے گی آخری منزل قبر ہے جانا ہے یہاں سے رہنا نہیں ہے یہ تمہارا عارضی جائے تیام ہے یہ در حقیقت تمہارا مستقل جو ہے تمہاری منزل نہیں ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو کس شے کی محبت میں اثیر ہو گئے ہو تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نزہ میں ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ باقیہ میں تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں تو روک نہیں سکتے تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو موت کو یاد لکھ جیسے حضور نے فرمایا انسان کے لئے موت سب سے بڑی وعز ہے اگر انسان یاد رکھے جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے کتاب کے میں نقل کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق حضور نے فرما ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جلا کیا ہے فَمَا جِلَاؤْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آپ نے فرمایا قَسْرَتُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَتُ الْقُرْآنِ یا تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ جو ہے قَسْرَتْ کے ساتھ پھر جڑ جائے گا موت کا ذکر قَسْرَتْ سے اور قَسْرَتْ سے تِلَاوَتِ قُرْآنِ مَدِید کی یہ ہے کہ جو سیکل ہے پالش ہے دل کا یہ اس کا نقشہ کچھا قَلَّا ترگز نہیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں کس خیال میں ہو یہ دائمی زندگی نہیں ہے قَلَّا میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي بَلَغَتِ التَّرَاقِي اس میں جو ضمیرِ فائلی ہے مونس وہ جان کے لیے نفس کے لیے جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک یہ جو یہ حسلی کی ہڈی آئیں یہ ترقوح کہلاتی ہے جس کی جمع تراغی ہے یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا نزع کا عالم جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھچتی چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے جب وہ جان آ پھستی ہے حسلی کے اندر حَتَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقِ اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھوک کر سکے یہ من کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھئی اب معالجین نے تو جواب دے دیا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہی ہو بڑے سے بڑے ریشنلش جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی چیز کوئی تعویز گنڈا کوئی ہو جھاڑ پھوک کرنے والا وہ بچا لے من راق ہے کوئی بھلاو تلاش کرو یا یہ حسرت کا ہے من راق اب کون ہے جھاڑ پھوک کرنے والا گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ اور ذن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا تَظُنُّ عَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَا یقین ہو جائے گا کہ اب تو قبر توڑ دینے والی مسئیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا جانا ہے یہ محل بڑے چاہوں سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگ مرمر کی جو ہے وہ یوں سمجھ یہ کہ رقمیں تھوپی تھی اس کے اوپر لیکن جانا پڑ رہا ہے چھوڑنا پڑ رہا ہے یہ سازو سامان یہ آرٹیکلز آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈائیڈرانگون کو سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے ذَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ الْتِفَافُ لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو ملفوک لفافہ اور یہ باب افتعال آ گیا اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اس کے بھی دو مفہوم ہیں ایک تو عالم نزہ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹ کی ہے ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہے پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں یعنی زوف کی وجہ سے بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آکھا پڑ گئے یہ دونوں مفہوم ہیں لیکن بارال اس کے ذمع میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں یا عالم نزہ کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمٹی ہوئی ہے یا اس بے جان اور زوف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہیں مساق جو ہے یہ ساقہ یسوک و سوکن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کر کہیں دے جانا سائف کہتے ہیں دھکیلنے والا اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا جو عمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کے پیشی ہوگی تو آج کل جو ہے جرید عربی میں سواق کہتے ہیں ٹرائیور کو تو یہ ہے دیکھئے پہلے بھی آیا تھا یہ ایک عجیب بات ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ یہ آخری حصہ درمیان میں وہ ذروہ سنام وہ حجاز وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابلت ہے وہ مضمون وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا نقصہ کھیجا گیا تھا این المفر انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہ اللہ لا وزر الہ رب کا یوم ازن المستقر نہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی پناہ نہیں تلاش کر سکتے تیرے رب ہی کی طرف اس روح تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہی ہوگا وہی جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں نا چاروں وہی مضمون یہاں ہے الہ رب کا یوم ازن المسا اس روح تو دھکے دے دے کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے جائے گا اب پھر یہ تصویر لفظی ہے میں نے ارز کیا تھا نا پانچ تصویریں ہیں اس صورت میں تین کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ قیامت سورہ موت کا نقشہ عالم نزا کا وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی اَسَّاعَ فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرْ وَخَسَفَ الْقَبْرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَبْرْ ایک وہ قیامت یوم القیامہ جبکہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ لِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوَجُوْهُنْ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ تَظُنُّ وَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَابِرَةٌ دو نقشیں آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ کب ہوگا یہ استحضاء کے اندار میں جس طریقے سے کہ وہ اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے یوں سمجھ یہ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا حضرت ابن عباس کا قول جو ہے جو مجھے میں جسے ترجیح دیتا ہوں اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں عدی ابن عبی ربیعہ ہے اخنص ابن شرائق کا داماد ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے یہ پروسی تھے کہ اللہ ان برے پروسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ ایک رائے تو یہ ہے لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ ابو جہل کا معامدہ ہے اور میں نے پچھلی مرتبہ اس قد دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کی طرف ہے اس لئے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے سورہ مدسل میں بھی حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور پھر قول بھی ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی کچھ سمجھایا تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا جیسے کہ ترغیب اور تشویر میں کسی کو سمجھانے کے انداز میں دل جوئی کے انداز میں کہ سوچو بھور کرو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے حق ہے اس نے ہاتھ جو ہے کھینچا اور جھٹک کر حضور سے پھر اس نے یہ کہا جو اس کا نقشہ ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةُ نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوا یہاں صلاحات جو ہے نبوی معنی میں لیجئے ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نماز پڑھ ہی عام مفہوم یہی ہوگا لیکن اس وقت وہ تصویر نبضی میں فَلَا صَدَّقَ اس نے تصدیق نہیں کی فَلَا صَلَّةُ اس لئے کہ صلاحات کے اصل مانی کسی شیعہ کی طرح متوجہ ہونا توجہ کرنا اقلام الاششیع تو نہ تو اس نے تصدیق کی نہ وہ توجہ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نماز کا جو استفتاہ ہے وہ یہی ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ الاللہ ہے توجہ الاللہ نہیں ہے تو آپ کو سجود سجدوں کے ڈھیر اور رکاتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کرنے اصل نماز کی روح تو نہیں ہوں اس معنی میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةُ وَلَاكِنْ قَزَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ تقزیب کی اور روح گردانی کی اب دیکھیں روح گردانی صدقہ کے مقابلے میں قَزَّبَ آیا ہے اور صلح کے مقابلے میں تولہ آیا ہے اس نے پیچھ موڑ لی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةُ وَلَاكِنْ قَزَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ زَحَبَ آئِلَا اَلَا اَلَا اَلِهِ يَتَمَتَّا پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف اہل و عیال کے طرف اکڑتا ہوا یہ ہے وہ یہ مطط کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اونچا کر کے سینہ اُبھار کر چلنا کرتے ہوئے وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویرِ لفظی بڑے ہی تکبر کے ساتھ استہزائیہ انداز میں بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے جراتے ہوں خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے میرا کوئی تو اس نہیں بگاڑ سکتا نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت و آخرت میں اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھیج کر حضور کے ہاتھ سے گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر اور وہ اکتر پڑا اور چلتے ہوئے ظاہر بات ہے پھر اس کی جو اکرفونی کی شان ہوگی وہ اکرفونی کے انداز کے اندر وہ چلا فَلَا صَدَّقَ وَلَا خَلَّا وَلَا تِنْكَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَا إِلَىٰ لِهِ اَتَبَقْتَ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا اس اولا کے نفس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے لیکن بنا کس قائدے سے یہ بیان نہیں کیا اکثر ترجمہ یہی ہے تُف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر تُف ہے تجھ پر اور پھر تُف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے کیا بدلی ہے اب یہ اہلِ لحف جو ہے یا اہلِ صرف بتائیں ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے ہی اولا ہے اولا لکفاولا یہ طرز عمل تیرے لیے یہی مناسب ہے یہی طرز عمل مناسب ہے تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے جو تُو نے اختیار کیا لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے زیادہ یہی ہے تُف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اولا لکفاولا ثم اولا لکفاولا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَا اب یہ دیکھئے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے اسے کہتے ہیں الْعَوْدِ الْبَدِ خطبے میں برآخیر میں لوٹ جاتا ہے مضمون وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے ہیں خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا اپنے سامعین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے جو خطبہ کسی نتیجے تک سامعین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ چاہے آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے لگا دیئے اور حسابی دیا رولا بھی دیا حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں وہ تو ایک ڈراما ہے جو کر دیا آپ کو کھیل ہے ایک ورائیٹی شو ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائیگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامعین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں تب ہے وہ خطبہ ایک واقعہ تن ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اب یہاں فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد صدا کہتے ہیں اس موٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شہ سے نہ اب اس کے ہاں بچے ہونے کی کوئی توقع نہ دودھ کی کوئی توقع نہ وہ کسی اور کان کوئی چھوڑ دیتے تھے پھرے اب جائیں بھاگیں وہیا کہ بالکل بیکار بے مقصد عبس کیا انسان نے یہ سمجھا اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہی وہ جو لا اخصب بالنفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی کہ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے بارے میں تم اتنی حقیر شے ہو تمہیں تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے خلقتہو بے یدیہ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَمْ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَخَوَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيلٍ مِّمْ مَنْ قَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي آصَلِ تَخْرِينَ تم نے کیا سمجھا تھا اب یہ دیکھیں وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں کیا تمہارا یہ خیال تھا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبس پیدا کیا اور ہماری طرف لٹائے نہ جاؤ گی یہ وہ مضمون ہے جو ایک نصبے آگیا ایسی حقیر شئے ہیں بیکار شئے ہیں ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر یہ انسان کلائمیٹس کلییشن کا یہ اتنی حقیر شئے ہیں کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نہ اس کو ہم جواب سے نہ لیں رسپونسیبیلٹی اس کو جو مقام دیا تھا جو امانت اسے عطا کی تھی وہ کوئی اتنا حقیر شئے ہیں کہ بس کھایا پیا مر گئے ختم مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے نہیں یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے آئے با یہاں گویا کہ وہ پورا استدلال آگیا عقلی یہ نہ سمجھو کہ تم ایسی حقیر اور بیکار اور بے مقصد شئے ہو تو ماں تم اس اونٹنی کے معنی نہیں ہو جس کی مالک کو پروائی نہیں ہوتی کہاں گئی کدھر گئی کہاں مری کہاں کھپی بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اونٹنی گابن اونٹنی ہو بیانے والی ہو اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سبھال سبھال کر رکھا جاتا ہے ایسے آئے یعصب الانسانوں جو ترکا صدا اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا بلا قادرین على نصوی بنانا کیوں نہیں ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ نجمعوها ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے لَدَجْمَعِنَّهَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے انسان کے مشاہدے سے تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراہی تو نہیں جانتے چلو تمہارے دائرے سے باہر ہیں تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بودھ تھی اب یہاں سوال ہے بظاہر لیکن اصل میں اس بات ہے استفاہ میں تقریر ہی ہے انسان غور کریں اس کی اپنی حقیقت سکرات بقرات سکندر اور اٹیلا کہاں سے آگئے ہیں افلاتون اور یہ کے بڑے بڑے صلحات پیام یہ تقریر کہاں سے ہوئی ہے پھر وہ ایک علقہ تھا میں اس کی تشریف اس وقت نہیں کر رہا اگلے درس میں کروں گا یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں انٹرلوکٹ ہیں لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں کلکلوٹ کر رہا ہوں یہ ٹیپ ختم ہو رہا ہے یہ تیزی کے ساتھ تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علقہ بنا ہم نے اسے بنایا اس نے بنایا اس کو پھر تصویہ کیا لوگ پھلک سواری فجعلہ من حض و جین اسی سے دو جوڑے بنا دیا الزکرہ والانسہ مذکر بھی مونس بھی کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی صافت میں جسمانی نظام ہے یہ سب کچھ جس ہستی میں یہ سب کچھ کیا ہے کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے کون شخص ہوگا کون قودن ہوگا کون متعصف ہوگا کون حق درم ہوگا جو اس کے بعد پکارنا اٹھے بلا وربنا سبحانکا بلا اللہ تو پاک ہے تو یقیناً اس پر قابل ہو یہ دلیل ہے قادرین على المصویہ بنادہ تمہارے اپنے مشاہدے سے جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو حنیرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا وَعَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کیوں نہیں اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گواہ ہوں اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانکا بلا اے اللہ تو پاک ہے یہ بات بالکل ہونے والی ہے تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِكْنِ حَكِيمِ کیوں بہت ٹھیک رہا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالى فی آخر سورة القیامة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احساب الانسان وَنْ يُتْرَكَ صُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى فقال تبارک وتعالى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الدَّهْرِ هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَزْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا صدق اللہ العزیب رب نشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع احوارنا الباطل باطلا ورسق نچتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین آج کا جو یہ خصوصی درس ہے اس کا پس منظر نماز مغرب سے قبل بیان ہو چکا ہے یہ تیہ ہوا ہے کہ کم از کم مہانہ ایک درس ہمارا وابستگان انجمن کی خصوصی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے اس سلسلے کی یہ آج پہلی کڑی ہے لیکن اس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس مسلسل درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو سلسلے وار چل رہا ہے ہفتے کی شام کو جو درس ہوتا ہے اسی قرآن اکیڈمی میں مجھشتہ ہفتے ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اب اس کے بعد سورہ سورت الدہر ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مابین بڑا کہرہ ربط ہے ایک تو اس پہلو سے کہ یہ ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں یہ بات قرآن مجید کے جو ترتیب کا ایک نظام ہے اس کے زمن میں بارہا میں ارس کر چکا ہوں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں دو دو صورتیں جوڑے بنتے ہیں اور ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں اور دوسرا اس کا رخ جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو اسی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں دوسرا رخ دوسرے صورت میں بڑی مشابہت گہری ہوتی ہے صورت قیامہ اور صورت الدہر بھی ایک نہائیت حسین مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں جوڑے ہونے کی ان دونوں کا مرکزی مضمون ہے بعث بعد الموت چنانچہ اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں انکار کرتا ہے انسان انکار قیامت انکار بعث بعد الموت اس کے حوالے سے جو آخری تشخیص صورت قیامہ میں ہے اور صورت الدہر میں ہے وہ ایک ہی ہے صورت القیامہ میں فرمایا گیا اصل سبب یہ ہے تمہاری گمراہی کا اور سارے فطور کا کہ تم اس آجلہ کے عاشق ہو گئے ہو اس دنیا کی زندگی کے محب ہو اس کی محبت تمہارے رگو پہ میں سرائط کر گئی ہے آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو یہ چونکہ عیش جو ہے اس دنیا کا یہ تم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی تقدر ہو یہ عیش مقدر ہو لہٰذا تم آخرت کو ذہن سے نکالے رکھنا چاہتے ہو اور اس کا آسان ترین حلی ہے کہ اس کا انکار کر دو کوئی آخرت نہیں کوئی باسِ بادل موت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا سزا نہیں اس کو پہلے تو اسی صورت میں فرمایا تھا کہ انسان جو ہے در حقیقت جس فسک و فجور کا عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے آخرت کو مانے اسے مستحضر رکھے تو پھوک پھوک کر قلب لکھنا پڑتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑتا ہے تو چونکہ یہ فسک و فجور کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں لہذا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا انسان بھی آخرت کا انکار کر دینے میں ہی آفیت سمجھتا ہے اسی کی پھر آخری تشخیص جو ہے سورت کے دہبست میں جا کر کل لا بل تحبون العاجلہ و تذرون العاخرہ یہی مضمون سورت الدہر کا مرکزی مضمون ہے اِنَّ هَا أُولَائِ يُحِبُّونَ العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں انکاری ہیں کیوں نہیں مان رہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف عقل بات ہو جس اللہ نے انسان کو انسان جیسی مخلوق کو گندے پانی کی ایک بون سے بنا کھڑا کیا کون احمق ہوگا کون قودن ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا جس نے ایک بون سے بنایا انسان کو تو یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عقل کے لیے قابل قبول نہ ہو بلکہ اصل سبب یہی ہے اِنَّ هَا أُولَائِ يُحِبُّونَ العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اس کے خیال ہی کو ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں کھامخا ہمارا عیش جو ہے وہ مقدر نہ ہو جائے تو یہ ہے مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے البتہ جیسے بعض جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں ایک اضافی بات ہے اور وہ اضافی بات یہ ہوتی ہے جسے میں نے انٹر لوکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ سورت کا پہلی سورت کا آخری حصہ اور دوسری جو سورت جو دوسرا جو جوڑے کا جو دوسرا جو رکن ہے اس کا پہلا حصہ وہ بالکل ایک ہی مضمونیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گاڑی کی ریل کی دو بوگیز جو ہیں انٹر لوکٹ ہو جاتی ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی حسین مثال ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف آخری آئیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سورہ کحف کا آغاز ہوتا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا وہا حکم ہے کہو قُلْ حَمْدْ قُلْ تَعْرِیفْ قُلْ سَنَا اللَّهِ کے لیے ہے اور اسی حکم کی گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی سورت نازل ہو جاتی ہے تو اورات میں اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو اگرچہ وہ بڑے اسی معنی میں تھے تھے دونوں جڑواں بھائی لیکن پہلے ان کی ولادت ہوئی بعد میں حضرت یعقوب کی تو چاہے وہ چند منٹوں کا فرق ہوا ہوگا تو بڑے اور چھوٹے کی نسبت تو ہو جاتی ہے تو تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا یعنی پہلے حضرت یعیسو کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی اس لئے ان کا نام یعقوب ہے عقب سے بنا ہے عقب کے معنی پیچھے پیچھے آنے والا اپنے بھائی کا تعاقب کرتے ہوئے گویا کہ یعقوب اس دنیا میں آیا ہے تو جس طریقے سے وہ الفاظ آئے ہیں کہ ایڑیاں پکڑ کر وہ اس دنیا میں آیا ہے تک اس کی ولادت ہوئی یعقوب کی علیہ السلام ایسے ہی گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کاف جو ہے وہ سورہ بن اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے بلکل وہی نسبت ہے ان کی میں نے جو ابھی آیات تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کے آخری چار آیات اب اس میں علم الجنین کے باس جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے اسی سے شروع ہوئی اگلی سورت حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں بعض باتیں علم الجنین یا جو مارڈرن امبریولوجی ہے اس کے حوالے سے جو چند اقتشافات ہوئے ہیں اور وہ کوئی زیادہ قرآنی بات نہیں ہے اور اس سے جس طرح قرآن مجید کی حقانیت مبرہن ہو کر سامنے آئی ہے تو میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کے بعض دنیادی اصول جو ہمیں اس معاملے کے اندر پیش نظر رکھنے چاہیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں دیکھئے قرآن مجید اصلاً سائنس کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً فلسفی کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً منطق کی کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے اس میں اگرچہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں اس میں فلسفیانہ مدامین بھی ہیں اس میں کہیں کہیں منطق بھی ہے لیکن اصلاً یہ نہ سائنس کی کتاب نہ ٹیکنالوجی کی کتاب نہ کوئی مینویل ہے یہ کسی سائنس کا نہ یہ فلسفی کی کتاب ہے نہ بادو طبیعات کو اس نے اس طور سے ڈسکس کیا ہے جیسے کہ فلسفہ حضرات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ منطق کی کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے کتاب ہدایت اسی لیے ہدل للمتقین ہدل لنناس الہدہ اس کا جو سب سے بڑا اہم نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے الہدہ ہے ہدل لنناس ہے ہدل للمتقین البتہ یہ کہ اس ہدایت کے اب دو پہلو ہیں جن کو علیدہ علیدہ سامنے رکھنا چاہیے ایک ہے ہدایت علمی انسان کے علم فکر اس کے فکر و نظر کے لیے رہنمائی صحیح رخ کے اوپر اس کی سوچ اس کا فکر جو ہے وہ ڈیبل اپ ہو اور دوسرا ہے ہدایت عمل صحیح رخ صحیح عمل کیا کرے کیا نہ کرے انفرادی زندگی میں آئلی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی معاملات میں سیاسی معاملات میں قدم قدم پر دو راہے تین راہے چو راہے آ جاتے ہیں آدمی کدھر جائے کدھر نہ جائے اگر ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی دو سڑکیں جو ہے پھٹتی ہیں تو شروع میں تو فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بہت ہی کوئی مختصر سا اندل ہوگا لیکن جیسے جیسے آدمی وہ ان سڑکوں پر اگر چلے گا تو فاصلے تو پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ کہ اگر غلط راستہ انسان نے اختیار کر لیا کسی دو راہے پر یا تیراہے پر یا چوراہے پر تو پھر یہ کہ خشتے اول چونہد معمار کجتا سریع امیر وز دیوار جتنا آگے بڑھے گا وہ جو ہے غلط اس کی جو بھی گمراہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لہٰذا ہر ہر قدم پر صحیح جو ہے رہنمائی عملی انسان کو مل جائے تو قرآن کتابِ ہدایت لیکن اس ہدایت کے دو پہلو ایک ہدایتِ عملی the do's and the don'ts اوامر و نواہی حلال و حرام یہ کرو یہ مت کرو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے یہ حرام مطلق ہے اسی طریقے سے یہ اوامر ہیں یہ نواہی ہیں یہ ہے در حقیقت ہدایتِ علمی اور ہدایتِ عملی اب ان میں جو اصل ہدایتِ عملی ہے اس کے بارے میں ایک بات جان دیجئے قرآن کی ہدایتِ عملی کی تفسیرِ کامل اور مستنق ترین تفسیر وہ سنتِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جیسے حضور نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل میں اختیار کیا انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں آئلی زندگی میں تو گویا کہ جہاں تک ہدایتِ عملی کا تعلق ہے اس میں قرآن کی مستند اور اصل تفسیر اور مکمل تفسیر وہ ہے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کی عملی ہدایات کو سمجھتے ہوئے ہمیں گویا کہ اپنا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے ماضی کی طرف رکھنا ہے ہمارے اصلاف نے کیا سمجھا کیسے سمجھا ان اصلاف نے اپنے اصلاف سے سمجھا یہ امت جو ہے اس کی تاریخ بلکل اگرچہ سیاسی اعتبار سے واقعیتا ہمارے لیے بڑے مایوس کل مراحل بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ تو بجبوئی تاریخ ہے لیکن علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے اندھیرہ نہیں رہا ہے چودہ سو برس کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریخیوں کی تاریخ نہیں ہے اس میں ایک تسلسل ہے عمل کا تواتر عمل ہے جو چلا رہا ہے اور یہ عمل جو ہے نسلن بادر نسلن منتقل ہوا ہے حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا ہے صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا ہے تابعین سے تابعین جو نسلن بادر نسلن منتقل ہو رہا ہے محدثین بہت بعد میں آئے ہیں تیسری صدی میں حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں لیکن عمل جو ہے دین کا وہ تو ظاہر بات ہے تیسری صدی سے شروع نہیں ہوا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے شروع ہوا ہے لہٰذا عمل کے اعتبار سے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ پیچھے کی طرف دوڑ پیچھے کی طرف ہے گلدش ایام تو میار یہ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت وہ جو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم ایک حضور کا اور آپ کے صحابہ کا دور ہے پھر صحابہ اور تابعین کا دور ہے پھر تابعین اور طبع قابعین کا دور ہے یہ تین جہیں ادوار ہماری اس امت کی تاریخ کے جن کو حضور نے خیر قرار دیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر وہ ادوار کے جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہیں تو ہمیں جانا چاہیے ادھر لوٹنا چاہیے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گلدش ایام تو اور اس کا آخری جو اس کی میراج ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے وہ جو علامہ اقبال کے مشہور اشار ہے میں اس کا اس وقت جو ہے پسمندر بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ آخری شعر ان تین میں سے بَمُسْتَفَا بَرَسَنْخِي شَرَاكِ دِينَ هَمَا أُوْسْتْ اَغَرْبَعُونَ رَسِیدِ تَمَامُ بُولَحْبِيسْتْ پہچاؤ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اصل چند وہ ہیں وہ دلیل ہیں وہ حجت ہیں قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے قرآن بھی ہم ان کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اصل حجت تو محمد الرسول اللہ ہے اور انہیں جہاں قرآن دیا گیا وہاں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے اُوتِتُ الْقُرْآن وَمِسْلَهُ مَعَهُ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور شہ دی گئی ہے وہ قرآن کا فہم ہے تفقہ ہے وہ وحی خفی ہے اللہ تعالیٰ جس جس طریقے سے اس کے مضامین کو اور سمجھاتا تھا واضح کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گویا کہ جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے میرا یہ مزاج ہے اور میں چاہتا ہوں عقلی طور پر سمجھتا ہوں یہی مزاج درست ہے یہی مزاج اختیار کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اور یہاں تک کہ جس چیز کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل سکے دور نبوی اور دور صحابہ سے اس کے ترک کرنے کے اندر ہی آفیت ہے معلوم ہوتا ہے بعد میں کہیں سے شئے آئی ہے کدھر سے آئی ہے تحقیق بعد میں ہوگی لیکن ہمارے لئے سنب جو ہے قرآن کی ہدایت کے لئے عملی پہلو کے لئے سنب وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں تمسک بسنب اور تمسک بالاسلاف اپنے اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہنا اس لئے کہ یہ تسلسل جو ہے نسلن بعدہ نسلن جو ہے اس کا جاری رہا ہے البتہ جو دوسرا پہلو ہے علم کا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے اس علم میں تین اس کے حصے اپنے ذہن میں رکھئے دو بڑی بڑی تقسیمیں اس میں ایک تو محکمات ہیں علمی محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے جن کے بارے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا وہ محکمات ہیں جن کے بنیاد پر ہمارے بنیادی ایمانیات اور بنیادی اعتقادات کی اساس کھائیں اس میں جو چیزیں بالکل محکم ہیں ان کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں اسی کے زمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے متشابہات جس کے مفہوم کو سمجھنا پورے طور پر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے مثلاً عالم آخرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کی صدائیں ہیں عالم یوم قیامت کے احوال ہیں اب انہیں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ وہ عالم ہی اور ہوگا اس کے قوانین اور ہوں گے اس کے فیزیکل لاؤز اور ہوں گے ہمیں ان کا کوئی تجربہ نہیں کوئی مشاہدے میں ہمارے چیز موجود نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان متشابہات کے اجمال پر اقتفاق کی جائے اور اس کے اندر جو ہے تفویز کر دیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے جب وہ وقت آئے گا کھل جائیں گی اجمالا ہم مانتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کو ماننا اللہ کی صفات کو ماننا یہ تو گویا کہ دین کی جڑھ ہے بنیاد ہے ایمان کی اصل ہے اساس ہے لیکن جیسے ہم کہیں کہ اللہ دیکھتا ہے سمیح ہے بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے یہ مسئلہ اب ٹیڑا ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ ٹیڑا مسئلہ ہے تو ذات و صفات کے بارے میں بھی مثلا ایک بات محکم ہوگی وہ کیا ہے اللہ خالق ہے ہر شئے کا خالق و کل شئے جو بھی کچھ ہے کائنات یہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے اب یہ تو محکم بات ہو گئی ایمان کا جزوے لازم ہو گیا البتہ خالق و مخلوق میں ربط کیا ہے ربط حادث بالقدیم اب یہ ایک مسئلہ فلسفے کا ہو جائے گا یہ معباد طبیعت کا ہو جائے گا اس کی توجیحات جو ہیں وہ ہوتی رہے گی اپنے اپنے وقت کے فلسفے کے اعتبار سے لیکن یہ بات کہ اللہ خالق ہے کل کائنات کا کل کائنات مخلوق ہے اللہ معبود ہے انسان جو ہے عبد ہے یہ نسبت جو ہے یہ محکم ہے اس کو تو لازمان اختیار کرنا ہے اللہ سمی ہے بصیر ہے قدیر ہے اس کو لازمان باعث بعد الموت حق ہے جزا و سزا ہے جنت اور دوزخ ہے یہ تو مانے جائیں گے یہ محکمات ہیں البتہ ان چیزوں کی تفاصیل جو ہے ان میں ایمانیات کے زمن میں بھی تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو بحث ہے اور منطقی جو اس کے بارے میں گفتگو ہے اسے روک دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر ہے بس اس کو مانو انسان پر کوئی بھلائی آئی ہے خیر آیا ہے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئبت آئی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں لَا فَعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مُؤْثِرَ إِلَّا اللَّهِ لیکن اب اس سے جبر و قدر کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں وہ جبر و قدر کی بحثیں جو ہے وہ پھر ایک علیہ دا موضوع ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ایمان کا تعلق صرف اسی سے ہوگا خیرے ہی و شرے ہی من اللہ تعالی بس جو بھی کچھ انسان پر اس دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ چاہے اچھے لگیں چاہے برے لگیں وہ چاہے پسندیدہ ہوں چاہے وہ ناپسندیدہ ہوں وہ بہرحال ناغوارِ طبعہ گدر رہے ہیں وہ ہیں اللہ کی طرف سے فائلِ حقیقی وہی ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جمعش نہیں کرتا تو یہ معاملات جو ہے مابادُ طبیعت جو ہے فلسفہ ہے حکمت ہے وہ اس کے اندر ضرور اپنی جو ہے عقل لڑاتی ہے لیکن اس کو علیدہ رکھ لیجئے ایمان کے محکمات علیدہ رہیں گے یہ فلسفہ علیدہ رہیں گے فلسفہِ وجود وحدت الوجود وحدت الشعی علیدہ ہیں اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ہے ایمان تو ہمیں یہ بتاتا ہے خالق اللہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے وہ فانی ہے حادث ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے بس یہ چیزیں ہمارے ایمان کی باقی فلسفہِ وجود اور ربط حادث بالقدیم یہ حکماء اور یہ فلسفہ کی بات ہے اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے اور وہ ہے سائنٹیفک فنومینا جن کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے تجرباتی علوم جو انسان کے ہیں یہ علم وہ ہے جو پوٹنشلی آدم کو آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَاءَ كُلَّهُ سورہِ بقرہ کے اس چوتھے رکوع کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت جامع رکوع ہے کہ علم کی دو قسمیں اس صورت کے اس رکوع کے دربیان ہو گئے شروع میں حضرت آدم کو جو علم دے دیا گیا اور وہ علم جو ہے پوٹنشلی دے دیا گیا جیسے کہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے اسی طریقے سے جو میکنزم ہے اس علم کے حصول کا سمعہ ہے بسر ہے عقل ہے غور و فکر ہے انفر کرنے کی صلاحیت ہے استدلال استمبات یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئیں کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ انہا سمعہ والبسرہ والفوادہ کل اولائی کا کان عنہ مسئولہ تو جب وہ میکنزم رکھ دیا گیا وہ اپریٹس دے دیا گیا تو گویا کے اس میکنزم اور اپریٹس کے ذریعے سے جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے یہ ہماری جو سائنٹیفک معلومات ہیں جو مادوی علوم ہیں جو تجرباتی علوم ہیں یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے وہی گھٹلی جو ہے اس میں سے وہ پتے برامد ہوئے ہیں اور تناب نکلا ہے وہ اب ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہے اور ابھی نہیں معلوم ہو درست کہاں تک جائے گا ابھی تو آج سے سو برس پہلے کہ انسان کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے سو برس بات کا انسان ہمیں جاہل سمجھے کہ انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ان کا تو معلومات کا دخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا یہ علم ہے مادیات کا علم یہ علم ہے تجرباتی علم انسان نے دیکھا سنا چکھا چھوا نتیجے نکالے اوزرویشن کی یہ سیب کیوں گر رہا ہے نیچے ہی گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا معلوم ہوئے نتیجہ نکالا گیا کوئی کشش سقل ہے زمین کے اندر یہ کوئی کھیچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف یہ دھکن کیوں ہل رہا ہے ہانڈی کے اوپر رکھا ہوا دھکن جو ہے نیچے آگ جل رہی ہے یہ ہل کیوں رہا کس نے ہلا دیا کونسی طاقت ہے معلومہ کچھ شئے ہے نیچے سے جو اس کو ہلا رہی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے اس بھاپ کو ہم نے استعمال کیا اسلیم انید بنا دی ہے یہ ساری چیزیں تجرباتی علوم ہیں اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں اور اس کے آق اختتام پر اسی رکوع کے اب یہ چارٹر دیا جارہا ہے تا قیام قیامت یہ سلسلہ انبیاء بیرست رسل نزل کتب انزال وحی کا جو سلسلہ یہ ہے لہدہ یہ ہے ہدایت تو قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے قرآن اس سلسلے میں سکھانے کے لئے نہیں آیا نہ وہ فیزکس پڑھانے آیا نہ کیمسٹری پڑھانے آیا نہ ایمریالوجی پڑھانے آیا نہ کوئی اور مضمون جو ہے نہ یہ فلکیات اس کا موضوع ہے البتہ ان تمام علوم کے ریفرنسز قرآن میں موجود ہیں اور ان ریفرنسز کے حوالے سے یہ تین آیات اب وہ لگا دیا جائے یہ بہت اہم ہے ان کو سمجھ یہ ان پر غور کیجئے پہلے یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات ہیں دو آخری آیات یہ سورہ حامی مسجدہ کی آخری دو آیات سنوریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الافاق کاسموس میں آفاق میں یونیورس میں وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں میں ان کے اپنے اندر اب علم نفس جو ہے علم نفسیات اسی طریقے سے فیزیولوجی یہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے فیزیولوجی بھی سائیکولوجی بھی تو ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور وہ ہے وہ کاسمولوجی کہہ لیجئے اسے اسٹرانومی کہہ لیجئے اسے وہ آفاق قائل ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے یعنی قرآن مجید کی حقانیت کے ایک ثبوت تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے حضور کی صداقت حضور کی دیانت حضور کی امانت حضور خود اپنی ذات میں گویا کے دلیل تھے پھر یہ کہ قرآن مجید کی فساحت بلاغت جس کا لوہا عربوں نے مان لیا پھر یہ کہ اس کی بات لوگوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی تھی دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں اس حوالے سے گویا کہ یہ یقین آیا کہ جو ہماری فطرت کی سورس ہے جو فاطر فطرت ہے ہمارا وہی اس کلام کا متکلم بھی ہے یہ کوئی ایک ہی منباہ ایک ہی سرچشمہ ہے یہ تو چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی لیکن یہ کہ مزید سائنٹیفک حقائق کا منکشف ہوتے چلے جانا یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل بنے گی کہ آج سے چودہ سو سال قبل جبکہ ان حقائق کا کوئی انسان کو شعور نہیں تھا کئی سنیوں تک ابھی اس کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آیا تھا اگر وہ اس ریولیشن میں اس وحی کے اندر اس وقت موجود تھی یہ بات تو چاہے اس وقت اس کو تماموں کا مال نہیں سمجھا گیا یہ دوسری بات ہے اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا لیکن جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آئیں گے یہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور مبرہن کرتے چلے جائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر خودگواہ ہے اسی نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کو بنایا یہ وہ بات ہے جسے ڈاکٹر رفی الدین بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے اور غالباً کہیں علامہ اقبال کے لیکچرز میں بھی اس قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قول ہے کائنات اللہ کا عمل ہے فعل ہے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے وہ تو انسان کے بھی قول اور عمل میں تضاد اگر ہو تو وہ انسان گھٹیا انسان ہوگا وہ کوئی جو ہے کوئی قابل قدر انسان نہیں ہوگا اس کا یہ یونیورس یہ اللہ کا عمل ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور قرآن اللہ کا کون ہے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قول کو آج سے ایک ہزار برس پہلے صحیح طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو تب ہمیں تضاد کا احساس ہوا ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارا علم کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا معلوم ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ ہی صحیح تھا اور یہ گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اضافی دلیل بن جائے گی اور یہ اس لیے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ گھڑی جس نے ایجاد کی اور بنائی کیا گھڑی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہے وہ تو جانتا ہے نا میں نے وہ چھوٹا سا پرزہ کہاں رکھا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو گھڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا پوری مشین بیکار ہے تو کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ تو بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے وہی بات یہاں ان الفاظ نے فرمائی کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر خود گواہ ہے شہید ہے نگران ہے ہر شے کا بنانے والا ہے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبحات میں پڑے ہوئے ہیں اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِيطَ تو جاؤ اللہ تو ہر چیز کا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں احاق کیے ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر چھن اور دیکھ لیں گے یہ لوگ جن کو کہ علم دیا گیا اصحاب علم دیکھ لیں گے یہ حقیقتیں ان پر منکشف ہوتی چلی جائیں گی کیا دیکھ لیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے صد فیصد درست ہے صد فیصد حقیقت پر مبنی ہے وَيَهْدِهِ الَا صِرَاطِ الْعَزِزِ الْحَبِيدِ اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے زبردست ہے الحمید ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات خود بخود محمود کوئی حمد کرے نہ کرے اس پر ایک بہت جامع مقام ہے یہ تیسرا یہ صورت النمل کی آخری تین آیات ہے اور اس میں جیسا کہ آج بعض ادھرات کہہ رہے تھے کہ عظمتِ قرآن بالقرآن اس کا بیان تھوڑا سا یہاں پر وہ مضمون آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چونکہ سورہ نمل یہاں ختم ہو رہی ہے وہاں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہہ دیجئے لوگو سن لو مجھے تا یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کرتا رہا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ حاضر بلد جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے لا اخسم بحاضر بلد اسی طریقے سے تو مکہ مکرمہ کی قسمیں یہاں پر بھی وہی لفظ بلد کی بجائے بلدہ کا لفظ آ گیا ہے انما امرتو مجھے حکم ہوا ہے جس کو وہ رب کے جس نے اس کو حرام ٹھہرایا محترم ٹھہرایا اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں اسی کی حکم پر چلوں اب آیا وہ لفظ اور مجھے تو یہ حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں پڑھاتا رہوں سناتا رہوں تلاوت کے دونوں معنی ہے تلاوت خود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور تلاوت پڑھ کر سنانے کے لیے بھی آتا ہے بعض مقامات پر تو واضح ہو جاتا ہے اطلو علیہم ان کو پڑھ کر سنائیے لیکن یہ کہ وہاں بھی علیہ کے سلے نے واضح کر دیا کہ پڑھ کر سنانا لیکن بغیر سلے کے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مجھے حکم قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں تم توجہ کرو نہ کرو تم اس کی طرف اپنی منعقف کرو اپنی توجہات کو نہ کرو تم اسے احسیت دو نہ دو اہمیت دو نہ دو توجہ کرو نہ کرو مجھے حکم یہ ہوا جو کوئی بھی ہدایت اخص کر لے میں قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے گا اسے اپنا امام بنا لے گا جو دعا ہم مانتے ہیں ختم قرآن کی فَمَنِ اَحْتَدَعَ فَإِنَّمَا يَحْتَوِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ وَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا آنَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ جو بھٹک جائے گمراہ ہو جائے تو کہہ دیجئے میرا کام صرف خبردار کر دینے کا تھا میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں باقی تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں ذمہ دار نہیں اب اس کے بعد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کُلْ حَمْدْ کُلْ سَنَا کُلْ تَعْرِیفَ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا وہ آیات جو ہے مزید ملکشیف ہوں گی میں نے اس کے لیے ایک علمان قائم کیا تھا جو آر نہیں سکا اس میں فلم میں آیاتِ الٰہیہ آفاقی و انفسی کا انکشاف مسلسل یہ مزید انکشاف جو ہے جب تک انسان کا علم بڑھے گا ہمارا علم وہاں تک پہنچ رہا ہے سیری لگا کر ہم رفتہ رفتہ پہنچیں گے درجہ بدرجہ لیکن یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں صحیح ہیں البتہ ان کی حقیقت مبرہن ہوگی منکشف ہوگی ہم پر جیسے جیسے ہمارا تجرباتی علم ہمارا سائنٹیفک نولیج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات تو تم انہیں پہچان لوگی ہاں یہ بات تھی جو قرآن میں کہی گئی تھی آج حقیقت منکشف ہوئی ہے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ قرآن کی اس بات کو سمجھ سکیں اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کے تم لوگ کر رہے ہو یہ تین آیات ہیں بس کے کچھ منطقی نتائج ہیں ان پر توجہ کر لیجئے پہلی بات جو ذرا بات ذرا شاید اب تک کی کسی بات پر نہ چوکیں لیکن یہ کہ اب چونکنے والی بات ہے ہمیں ایک بات اس کے منطقی نتیجے کے طور پر تصمیم کرنی ہوگی اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر میں متقدمین کا قول سند نہیں ہو سکتا اور کیجئے یہ ہے وہ بات جس کو سمجھانے کے لیے ساری تمہید میں نے اتنی جو ہے وہ باندھی ہے دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف متقدمین کی طرف یہاں تک کہ محمد کی قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ آیات جن میں ریفرنسز ہیں ان سائنسز کی طرف فینومن آف دی نیچر کی طرف وہ چاہے اسٹرانومی سے متعلق ہوں چاہے جیالوجی علم طبقات الارض بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے چاہے وہ امبریالوجی علم الجنین سے متعلق ہوں یہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان کی طرف جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں ان کے زمن میں متقدمین کی آراء کو صرف قرار دے رہے نہ کہ چونکہ یہ کہا امام راضی نے یہ کہا عظم افشری نے یا یہ کہا اکرمہ نے یا یہ کہا ہے فلانے یہ دلیل جو ہے قطعی ان چیزوں میں نہیں مانی جائے گی اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک مثال ہے قول فیصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر صف کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس میں واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے اور اس کو بھی ظاہر بات ہے جن حضرات نے زوالو جی باٹنی پڑھی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس واقعے کو آرٹیفیشل پولینیشن کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پلے بڑھے تجارت آپ نے کی لہذا تجارت اور اس کے تمام متعلقات سے تو آپ خوب جانتے تھے واقع تھے ماہر تھے لیکن وہ وادی غیر زیزرات تھی اس میں زرات تھی نہیں لہذا زرات کی چیزیں جو ہے حضور کے علم میں نہیں تھی اور یہ تجرباتی علم ہے یہ بھی قرآن جو ہے وہ زرات سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ نبی زرات کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اس اعتبار سے وہ بھی تجرباتی علوم کا دائرہ ہے اب حضور جب حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ والے لوگ ان کا تجربہ تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ جو میل فلاورز اور فی میل فلاورز ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے یہ جو خجور کا درخت ہے یہ بلکل اینیمل کینگڈم اور پلانٹ کینگڈم کی سرحت پر کھڑا ہے اس میں بعض جو اینیمل کے خصائص بلکل واضح ہیں اگرچہ ظاہر بات ہے درخت ہے جڑ اس کی گڑی ہوئی ہے زمین میں وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن یہ کہ میل اور فی میل فلاورز علیدہ ہیں اب ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن کے لیے وہ یہ کرتے تھے انہیں قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے سے حضور نے دیکھا تو آپ نے شاید یہی سمجھا گمان کیا کہ یہ فطرت کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کی آخر کیا ضرورت ہے فطرت اپنے معاملات کو خود چلاتی ہے خود پورا بندوبست ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی فرما دیا سرسری طور پر اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یہ فرمان حضور کا اب چونکہ یہ بھی عمل سے مطالب تھا یہ نوٹ کر لیجئے اس کو صحابہ نے انسار نے گویا کہ حکم سمجھا نہیں کیا اب جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں فصل جو کم ہو گئی اب جب تجربہ یہ سامنے آیا فصل اتنی نہیں ہوئی جیسی کہ وہ احتمام کے ساتھ جب یہ پولینیشن کرتے تھے تو جتنی فصل ہوتی تھی نہیں ہوا تو اب جب ہی زبان میں ڈرتے ڈرتے جا کر حضور سے ارز کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبیر نخل یہ تعبیر حمزہ سے ہے عین سے نہیں ہے تعبیر اور ہے تعبیر خواب کی ہوتی ہے یا کسی بات کی اور ایک ہے تعبیر یہ حمزہ کے ساتھ ہے تعبیر نخل یعنی اس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشل جو ہے پولینیشن کا احتمام کرنا تو یہ اگر نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوئی تو حضور کے اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے انتم آلمو بے امور دنیاکم آپ لوگ جان لے اپنے ان دنیوی معاملات کو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے یعنی میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا میرا منصب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذرات سکھاؤں اور ذرات کے طور طریقے بتاؤں یا ایٹم بم بنانا سکھاؤں یا کوئی اور ٹیکنالوجی سکھاؤں میں اس لیے نہیں آیا میں تو جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا عوامر و نواہی کی تعلیم دینے آیا بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا اسے پکڑو مضبوطی کے ساتھ باقی یہ جو سائنس ہے اور ان کی چیزیں ہیں اور اس کے تجرباتی علوم ہیں جو انسان اپنے تجربے کے بنا پر سیکھتا ہے اور اس سے وہ آگے استعمال کرتا ہے یہ تم لوگ جانو یہ تمہارا کام ہے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور جس چیز کو تجربے میں مفید سمجھو اسے اختیار کرو اللہ یہ کہ موشہ حرام کر دی گئے شراب حرام کر دی گئے بات ختم ہو گئے آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے شور حرام کر دیا گیا آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے اگرچہ کوئی تجربہ جو ہے وہ آج تک صاحب اتنی کر سکا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ سے بلکہ روز بروز کوئی نہ کوئی پہلو منکشف ہوتا ہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعیتاً ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اصول جان لیجئے حلال و حرام عوامر و نواہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اس کا علم مجھ سے گو جو میں نے آخری حکم دے دیا باقی یہ تجرباتی علوم جو ہے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا اپنا کام ہے اس اعتبار سے میں نے ارس کیا کہ ہمارے مثلاً صحابہ کے بعد اقوال آ جاتے ہیں میں اس کے ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج علم الجنین سے لفظ علق کتنا بنیادی لفظ ہے کہ پہلی وحی میں بھی آیا ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اب علق سے مراد کیا ہے اور یہ لفظ علق علم یکو لطفتم من منی یمنا سمکان علقتن فخلق فسوا اب علق کا ترجمہ جو بھی سمجھا گیا اس وقت وہ اس کو کہہ دیا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی یہ سمجھا گیا حالانکہ لغت کے اعتبار سے عین لام قاف کا جو یا جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا خون کے ساتھ لیکن انسان کا علم اس وقت تک یہی تھا انسان نے یہی سمجھا تھا کہ ارلی اگر سٹیجز کے اندر ابورشن ہو جائے اگر اسقاط ہو جائے تو ظاہر بات ہے جو چیز جو نکلے گی وہ کیا ہوگا وہ جمع ہوئے خون کے ایک پھٹکی نظر آتی اس کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا وہی نام دے دیا گیا خلق الانسان من علق بنایا انسان کو جمع ہوئے خون سے یا وہ ایک جمع ہوئے خون کی بون تھی پھر اس کو بنایا اور اس کا تصویہ کیا اب یہ ہے کہ علق سے مراد کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب جو جدید اکتشافات ہو رہے ہیں تو اس میں یقیناً اب ہمیں نظر سانی کرنی ہوگی کہ اس وقت اس کا ترجمہ کیا کر دیا گیا مرفوع حدیث کوئی نہیں ہے اس میں حضور سے کوئی منقول نہیں ہے یہ چونکہ بعد کے لوگوں ہی کا وہ چاہے وہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہوں اکرمہ ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے اقوال بھی ہمارے لیے سنت کے درجے میں نہیں ہوں گے جبکہ سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں انہوں نے اس کی ایک ایسی حقیقت سامنے لاکر رکھ دی ہو کہ جس کو ہم یہ محسوس کریں کہ لفظِ علقہ صحیح صحیح منطبق ہوتا اس صورتحال پر اسی طرح وہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں ارز کروں گا اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے مثلا بہت عرصے تک تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پیدائش جو ہے افضائش نسل کا معاملہ یہ صرف جو نر ہے اس کے پانی کے ذریعے سے ہے منی کے ذریعے سے ہے آیا مادہ کی طرف سے بھی کوئی شئے ہے یہ انسان کے علم میں نہیں تھا لیکن قرآن مدید میں آیا نطفتن ام شاجن یہ سورہ دہر میں لگز آیا ہے ملا جلا مختلط جو ملا جلا نطفہ ہے اس سے بنایا انسان تو یہ حقیقت تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گئی کہ یہ پیدائش میں افضائش نسل میں بچے کے استقرار حمل میں اس کے پروان چڑھنے میں مرد کا بھی حصہ ہے ماہ الرجل اور عورت کا بھی حصہ ہے اس کو ماہ النساء یا ماہ الانساء کہا گیا دونوں کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ کیا ہے اب اس میں میں دیکھ رہا تھا تو امام رازی کی تفسیر میں عجیب عجیب اقوال ملے اور ایک قول حضرت ابن عباس سے منصوب کیا گیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے جسبت اس کی سند تو میں نہیں دیکھ سکا تفاصیر میں عام طور پر سندیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ قول بڑا عجیب ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی علم انسان کا تھا اب اس کے اعتبار سے ایک توجیر کی ہے انہوں نے اس سے آگے وہ جا دی سکتے مثلا یہ قول کہ مرد کے پانی سے تو بچے کے جسم کے جو زیادہ سخت آزا ہے وہ بنتے ہیں چونکہ مرد سخت ہوتا ہے تو اس کے پانی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں اور لگمنٹس جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں بڑے مضبوط یہ چیزیں تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں اور عورت کے پانی سے یہ اس کا گوشت جو ہے نرم چونکہ عورت نرم ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے اس کی نذاکت ہی اس کا گویا کہ حسن ہے سنفی اعتبار سے تو یہ جو نرم حصے ہیں اور خون یہ عورت کے پانی سے بنا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک انسان کا علم اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا ایک سپیکولیشن ایک اندازہ ہے جو قائد کر دیا گیا بعد میں بھی کئی صدیوں تک یہی اقوال جو ہیں نقل ہوتے رہے اس کے سواب اور کوئی ابھی معلومات تھی نہیں یہ ساتھویں صدی اس وی کی بات ہے یہ چیزیں تو اٹھارویں صدی میں جا کر کہیں انسان پر کھلی ہیں آج انسان سمجھ رہا ہے نطفت نمشاد کیا معنی اس کے ہیں اور نطفت منی یمنا اس کے معنی کیا ہے علقہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا علقہ کے معنی کیا ہیں وہ تو آج جو حقائق منکشف ہو رہے ہیں تو اصول میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ان چیزوں کے قبول کرنے میں آپ اپرائیں نہیں کہ اصول یہ ہے دین کا عملی پہلو قرآن کی عملی ہدایت پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو پہنچا دو مصطفیٰ برسان خیش محمد الرسول اللہ کی قدموں میں وہ سند ہے وہی دلیل ہے دین کی عملی ہدایت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ علیہ دا بحث ہوگی سنت کو جاننے کے ماننے کے معلوم کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں وہ ایک علیہ دا بحث ہو جائے گی لیکن قرآن کے عملی ہدایت کی تفسیر کامل سنت رسول البتہ جہاں تک علمی باتیں ہیں ان میں جو وہ بدیہیات ہیں محکمات ہیں جن پر ہمارے ایمانیات کی اثاث ہے وہ تو وہی ہوں گی اور اس کی وہی تعبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہمارے صحابہ اکرام نے کی یا متقدمین نے کی لیکن اس کے بعد فلسفیانہ باتیں فلسفہ وجود ارتباط حادث و قدیم اس کا مسئلہ یہ فلسفہ کی باتیں ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طریقے سے فیزیکل سائنسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں ان کی تشریح و تعبیر میں ہم متقدمین کے اخوال کے کیا پابند ہوں گے جبکہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ سے آزاد کر دیا انتم عالموں بے امور دنیاکم ان چیزوں کو تم بہتر جانتے ہو یہ تمہارے تجرباتی علوم ہیں اس کے حوالے سے سمجھو یہ ساری تمہید اسی لیے تھی کہ اس میدان میں خاص طور پر اس زمن میں میں آج آپ کو انٹریوز کرا رہا ہوں کہ کچھ کام خاص طور پر ہوا ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدے میں ہے وہاں کا جو این آٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دو حضرات ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں یہاں بہت سے جو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت شاید ان کے کلاس فیلوز میں سے یا ان سے کچھ سینئر یا جونئر لوگ ہوں گے ڈاکٹر نواب محمد خان بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد طاہر یہ دو پاکستانی باقی وہاں پہ اچھا گروپ ایک بنا ہوا ہے کوئی سات آٹھ سال سے یہ لوگ ایمبریولوجی اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حوالے آئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے تھے اور اس میں ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون ہو رہا تھا کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو اس کا جو این آٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ڈاکٹر کیتھ ہل مور یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے اور ایک اور صاحب ہے ڈاکٹر روبرٹ ایڈورڈز یہ وہ ہے یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو سلسلہ دنیا میں اب چلا ہے تو اس کا فکر دینے والے اس کے لیے سارا رضاب بنانے والے پوائنئرز جو ہے ان میں بہت اہم آدمی جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر روبرٹ ایڈورڈز اور ڈاکٹر کیتھ ہل مور یہ ہے وہاں کا ہیڈ آف دی پارٹمنٹ آف این آٹمی اس میں ڈاکٹر مور کا ایک تو یہ کہ ایک کتاب ابھی آئی ہے اس سے بھی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہاں کے اخبار میں ایک چیز چھپی تھی یہ گلوب این میل ہے ٹورنٹو کا سرسدے نومبر بائیس انیس سو چوراسی اب ظاہر بات ہے اسے آپ پڑھ نہیں سکیں گے میں صرف یہ کہ اس کی جو اوپر کی ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے یہ اس کا میں نے یہ فوٹو سٹیٹ ہے جو یہاں اس کی ایک فلم بنائی ہے ایکسپرٹ آن ایمبریو گروت ایکسپلینز قرآن مسٹری یہ کیت المور یہ ہے ہیڈ آو دی دپارٹمنٹ آف این آٹمی دپارٹمنٹ ہیڈ آو دی دپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اور ان کے ہاتھ میں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سمم ممزغت مخلقت وغیر مخلقت یہ سورہ حج کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس موجود ہے جی نظرات کو ضرورت ہوئی ہے میں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز آپ کو دے دوں گا اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیزیں جو اٹھارویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صحیح صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن صحیح صحیح تعبیر یہ ہے کہاں وہ ساتھویں حجری جس میں یہ قرآن ساتھویں صدی اسویں جس میں قرآن نازل ہوا جبکہ انسان کے پاس کوئی معلومات سرے سے تھی نہیں ان میں سے کیا کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہی ہے وہ ڈاکٹر کیت ہلمور ان کی یہ کتاب ہے جو کہ امبریالوجی کے موضوع پر دنیا میں بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے مانی جاتی ہے یہ نمبر تین لے ہو گئی یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے نیچے دیکھئے یہ عبد المجید اعزندانی ہے غالباً مصری ہے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ ہے اس کتاب کا مین ٹائٹل البتہ اس کے اندر اس کا سب ٹائٹل جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے وہاں زیادہ واضح ہو جائے گی بات نیکسٹ دیولپنگ ہیومن تھرڈ ایڈیشن وہی کلینکلی اورینٹیڈ ایمبریالوجی کیتھل مور ویڈ اسلامی ایڈیشن یہ عبد المجید اعزندانی اس کا فور ورڈ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ لیں ویسے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ نسبتاً موٹے حروف میں ہے اس لیے پڑھ سکیں گے کم سے کم جو قریب ہیں حضرات یہ بہت اہم ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو ایک اہم ہے جو ایک اہم ہے لیکن اس کے اندر جو ریفرنسی دے ہیں قرآن مجید کے ان کو ایڈ کیا گیا ہے ان کے حوالوں سے وہ جو ہے یہ اعزندانی صاحب کا کام ہے یہ جو ہسپانیا میں مسلمان اطبعہ اور ڈاکٹرز اور جیوگرفی میں اور مختلف علوم میں جو انہوں نے ترقیہ کی تھی یہ وہ ٹینتھ جو سنچری ہے کرسچین ایرہ کی وہ سپین کے طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میری آج کی جمعہ کی گفتو کا موضوع تھا پ嚣یدی اور کاریانا کے ساتھ کے اوڈ کی ہیں جو وہ اپنے کے ساتھ کے پیچھے کو ایسی طریقہ کرسک ساتھ کے عمر میں میں نے وہ نچیں کے باشین کی اٹھ کا اجیزید میں اور صنعات میں جزوجہ اُسلامی اور انہوں کی کوئی ایک مطلب کرسک ساتھ بشاوچہ اس کے بارے کے لئے میں شخص کے چیزیں یقین کی مقرضی بارے کرتے ہیں اور صرحہ کے ساتھ کے بارے میں کی ساتھ سے کہنا کے بارے میں ہاتھ کی اپرے کے دارے میں کیت المور اب انہوں نے جو چند چیزوں کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے میں اب ان کو آپ کے سامنے لارہا ہوں چوتھی فلم لے آو اب یہ تو بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لئے شرط پڑھنا اس کا یہ دو حدیثوں کا تقابل ہوا ہے اس میں میرے علم میں بھی اس سے پہلے دوسری حدیث نہیں تھی زیادہ میری سوچ کا دار و مدار بھی اب سے چند دن پہلے تک پہلی حدیث پر تھا پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے بہت اہم حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو تمہارے ماں کے رحموں میں ہوتی ہے تو پہلے وہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک وہ مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے یہ انٹرپلٹیشن ہوئی ہے ترجمہ یہ اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مجمل ہیں اور ممہم ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزغہ بنتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ تین سٹیجز جو ہے گویا کہ ایک سو بیس دن کے بعد پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا یہ حدیث جو ہے اس سے تو یہ اندادہ ہوتا تھا کہ علاقہ سٹیج جو ہے وہ پہلے چالیس دن ہے پھر مزغہ ہے پھر مخلقہ غیر مخلقہ یہ چالیس چالیس دن کے یہ گویا کہ تین بنتے ہیں حصے جس کے بعد کہ نفخ روح ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث جو انہی حضرات کی اس نسرچ کے نتیجے میں صاحب نے آئی ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے سلط کے اعتبار سے یہ بہت کلیر حدیث ہے کہ جو جدید جو بھی اب اکتشافات ہیں اور جدید جو نظریات ہیں اس کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والی اور اس میں بہتی تعیون کے ساتھ بیالیس دن کا لفظ آیا ہے یہ رواہ مسلم کتاب القدر جب نطفے کو رحم مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں رات اور دن یہ در حقیقت اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ رات آ جاتا ہے بیالیس دن گزر جاتے ہیں بَعْسَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَسَوَّرَهَا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرح فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی کامل نقشہ کشی کر دیتا ہے تصویر سوّرہا گوئے آکے بیالیس دن میں بچے کی جنین کی نقشہ کشی ہو جاتی ہے اس کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے وہ واقعیتاً ایک انسان کا حیولہ معلوم ہونے لگتا ہے وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَسَرَهَا اور اسی بیالیس دن کے بعد اس کی سماعت اور بسارت آنکھ اور کان کا بھی تخلیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِذَابَهَا اور نہ صرف آنکھ اور کان بلکہ اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں سُمَّا قَالَ اب فرشتہ یہ سارے کام کر کے پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب اَذَكَرٌ اَمْ اُنسَا پروردگار اب یہ بھی حکم مجھے دے کہ میں اسے لڑکا بناوں یا لڑکی فَيَقْذِي رَبُّكَ مَا شَاء تو تیرا رب فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَيَقْتُبُ الْمَلَكَ اور فرشتہ بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے بات تیہ کر دیتا ہے کہ اب اس جنین کو لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے اس کے زمن میں یہ بہت ہی اندہ بات ہے کہ پہلی حدیث پر اور اس حدیث کے مابین مطابقت میں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے اگر یہ صرف ان حضرات کے طرف سے بات آئی ہوتی تو شاید میں بھی کوئی شک کرتا لیکن جو ان حضرات نے بات قرار دی ہے پہلی حدیث کی توجیح کی ہے دوسری حدیث کی روشنی میں اور اس کو یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ چالیس چالیس دن نہیں ہے بلکہ ایک ہی چالیس دن کے عرصے میں یہ علقہ اور مزدہ کی ساری سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں جو کہ اس دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ رائے جو ہے وہ ہیں ابن زملکانی ان کی شرعہ ہے جو یہاں پر اس کی موجود تو ہے میرے پاس لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس قورے کو پڑھنا جو ہے وہ میں صرف سنت کے طور پر دے رہا ہوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت کے لیے زملکانی کو کوٹ کیا ہے کہ یہ رائے آج ہی کی نئی پہلے بھی ہمارے ایمہ میں سے اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ وہی پہلے چالیس دن کے اندر علاقہ اور مزغہ کی یہ ساری شکلیں جو ہے گدر جاتی ہیں اب آگے چلیے نطفہ علم یکو نطفتم ممنی یمنا یہ بات انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو منی جو ہے جو نکلتی ہے یہ ہے وہ چیز کے جس سے کسی بچے کی پیدائش کا اور استقرار حمل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے لیکن وہ منی کو سمجھا جاتا تھا یہ نہیں کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈروپ ہے نطفتم ممنی یمنا اس نطفے کو پہچاننے والا تو آج ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مایکروسکوپ ہے ہم سپرمیٹا زوا کو دیکھتے ہیں حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے لیکن یہ کہ یہ بات قرآن نے بتائی پہلی مرتبہ اور یہ مانا ہے انہوں نے یہ کیت المور وغیرہ نے کہ یہ بات اس سے پہلے انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو پچھلی دو سنیوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یہ پوری منی جو ہے یہ بچے کی تخلیق کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک بہت ہی مائنیوٹ مایکروسکوپک حصہ ہے اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے علم یکونت فتم ممنی یمنا اور کمال یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے صحیح مسلم میں چنانچہ وہ حدیث نیچے کوٹ کی گئی ہے مَا مِن کُلِّ الْمَا يَكُونُ الْوَلَدِ یہ نہ سمجھو کہ وہ پوری منی جو نکلتی ہے اس سے بچہ بنتا ہے نہیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کے کام آتا ہے مَا مِن کُلِّ مَا يَكُونُ الْوَلَدِ یہ جو بچے کی پیدائش ہے یہ اس پورے لیکوڈ سے نہیں ہے پورے فلوڈ سے نہیں ہے اس کے بعد آئیے پلیس آف سیٹلمنٹ اس میں جو چیزیں آج ہمیں معلوم ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے ایک ایسی جگہ پر اس نکفے کا استقرار ہوتا ہے اسے ہم قرار پکڑا دیتے ہیں بہت ہی مضبوط بڑی مستاکم جگہ ہے رحم مادر اور اس کی جو وال ہے وال آف تے یوٹرس اس کی واقعیتا جو ہے جو لوگ بھی جنہوں نے پڑھی ہے یہ این آٹومی اور پھر امریولوجی خاص طور پر وہ جانتے ہیں اسے کہا گیا قرار مکیم اور خاص طور پر اسی کی تلبور نے بہت ہی استونشمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ دوسری قولم کے اندر یہ آیت موجود ہے تین ادھیروں کے اندر ہم تخلیق کرتے رہتے ہیں تخلیق کامل جاری ہے تین ادھیروں کے اندر یعنی تین پردے ہیں اور یہ تین پردے آج ہمیں معلوم ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے انسان کو دو معلوم ہو سکتے تھے کہ یہ ایبڈومنل وال ہے پھر یوٹرائن وال ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وہ پلیسنٹا اور ایمنیون اور اس کی وہ جو جھلی ہے جس کے اندر کے بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ تیسرا ہے تین ادھیروں کے اندر تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے اور یہ ہے تمہارے رب کی تخلیق کا کمال اب آئیے جو اصل لفظ علقہ یہ علقہ کا لفظ جو سمجھا گیا جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ علقہ جو ہے یہ جمی ہوئی بوند ہے خون کی جمی ہوئی بوند خون کی پھٹکی اس لیے کہ اس کے سوا اس سے پہلے جب تک کہ یہ امریولوجی کا علم یہاں تک نہیں آیا تھا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ترجمہ کر سکتے اس لیے کہ جو کوئی انسان کو نظر آتا تھا وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر کوئی بارشن ہو گیا ہے تو کوئی ایک جو جیسے خون کی جمی ہوئی پھٹکی ہے وہ نکل آئی اس کے سوا تو کچھ نہیں لیکن آج اصل میں امریولوجی جہاں تک پہنچی ہے اس کا ان حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا اور علقہ کے معنی کیا ہے اصل میں جو ماں کی اوری میں سے اوری میں سے اورم نکلتا ہے پھر وہ فلیپین ٹیوبز کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے فرٹیلائزیشن وہاں ہوئی پھر اس میں اس کے اندر جو ڈیویزن شروع ہوتی ہے سولہ سیل کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے مورولہ اور پھر وہ آتا ہے کیویٹی کے اندر یہاں آ کر وہ امبیڈ ہوتا ہے اب دو دو تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک تو پہلے وہ سالیڈ بال ہوتی ہے سیلز کی خلیات کا ایک بڑا ہی تھوست سا ایک یوں سمجھ یہ کہ گیند ہے اس کے بعد اس میں کیویٹی ظاہر ہوتی ہے ایک طرف ایک لئیر سیل کی ہے اور ایک طرف جو گچھے والا حصہ ہے وہ قریب آتا ہے رحم بادر کے یہ اس کی تصاویر ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد وہ اس سے چمٹ کر لٹک جاتا ہے جیسے کہ جونک ہو علقہ کا لفظ بنا ہے تعلق علق معلق تعلیق کسی چیز سے جڑ جانا مل جانا معلق جو شے کو لٹکی ہوئی ہو یہ جو لیچ ہے جونک جونک آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ خوکلا ہوتا ہے اپنے موں کے ساتھ وہ چمٹ جاتی ہے انسانی جسم کے ساتھ وہاں سے خون چوستی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لیچ لائک سبسٹنس دی لیچ سٹیج اس کو کہا گیا علقہ اوپر ذرا جو اس کی جو انگریزی والا حصہ اس کو سامنے لاؤ یہ انہوں نے انوان قائم کیا ہے دی لیچ سٹیج علقہ اور اس کے لیے پھر میں نے ایک اور کتاب ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی تھی عربی زبان میں تفسیر سورہ علق اس کے مباحث وہاں سے میں نے یہ تصاویر لی ہم نیچے لے آؤ اس کو یہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اور جہاں جادہ سیل ہیں وہ وہاں سے چمٹ گیا ہے ادھر سے خالی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے ابھی یہ علقہ کی شکل میں معلق ہے جون کی طرح چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ یہ ہے علقہ کا اصل مفہوم اور آج یہ بات واضح ہوئی یہ انسان پر کہ اس پہلی سٹیج کو رکفے کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے اسے علقہ کیوں کہا گیا ہے نیچے کی تصویر میں جب یہ پوری طرح امبیڈ ہو گیا وہ شکل بتائی گئی ہے جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے اس کا ایک نگ وہ نگ لگا ہوا ہے اندر وہاں سے وہ خون اب چوس رہا ہے اور رحم مادر میں سے خون لے کر اب یہ جنین اس کا ارتقاء شروع ہوگا یہ ہے پہلی سٹیج دی لیچ سٹیج اور دی علقہ سٹیج نیکسٹ المدغہ مدغہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے یہ ڈاکٹر کیتھل مور نے اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گلوب اینڈ میل کا وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپی میرے پاس ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے مدغہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علقہ سٹیج کے بعد سیکنڈ سٹیج ایسی آتی ہے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس امبریو کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو چبا دیا گیا ہو اس نے خاص طور پر کر کے دکھایا یہ کہ پلاسٹک کا ایک گولہ سا لیا اس کو اول کیا اپنے موں میں اس کو دانتوں کے درمیان دبایا اور دبا کر نکال کر لوگوں کو دکھایا وہ دانتوں کے نشان اس پر پڑ گئے کہ بالکل اس لیے کہ یہ جو مزغہ لفظ بنا ہے مغاظا یمغاظو اس کے معنی ہے چبانا چبائی ہوئی شے ہمارے ہاں تراجم میں آپ کو ملے گا لوتھڑا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا پہلے وہ جمع ہوا کون کا تھا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا یہ صحیح ہے اس وقت جو بھی کچھ معلومات تھی اس کے اعتبار سے وہ صحیح صحیح جو اصل ہدایت کی لوگوں کو منتقل ہو گئی لیکن یہ ہے کہ آج وہ حقائق سامنے آ رہی ہیں یہ کیت المور نے باقاعدہ پھر اس کو چبا کر اور پھر دکھایا دیکھو دانتوں کی نشان جیسے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو چبایا ہے اور میرے دانتوں کا امپریشن جو ہے اس پلاسٹیک کے اوپر قائم ہو گیا ہے میں نہیں یہ شکل ہوتی ہے اس مزغہ کی یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ اسی چالیس دنوں کے اندر یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ تیپ آ رہی ہیں یہ ہے مزغہ ثم من مزغت مخلقت وغیر مخلقت غیر مخلقت پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ اس مزغہ کے اندر وہ جو آرگنز ہیں ان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے اس کی بھی کچھ تصویریں اور میں ہیں میرے پاس لیکن میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اب یہ جو حقائق ہیں نطفہ اس علاقہ سے پھر بنایا ہے اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے اور یہ کہ مزید مزغہ کی سٹیج اگرچہ ان دونوں سورتوں کے اندر سورہ قیامہ کی آخری آیات میں اور سورہ دہر کی شروع کی آیات میں لفظ مزغہ نہیں آیا ہے لیکن نطفتن امشاجن ملا جلا نطفہ فرٹیلائز اووم جس میں ایک سل مرد کی طرف سے باپ کی طرف سے آیا ہے اور ایک سل جو ہے وہ عورت کی طرف سے آیا ہے ماں کی طرف سے آیا ہے ان دونوں کے امتزاج سے اور ان کے کروموزوم جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ بات آگے شروع ہوتی ہے تو نطفتن امشاجن کی اب یہ کشریہ جو ہمارے سامنے ہیں باقی وہ تصاویر جو اور رہ گئے یا ذرا وہ بھی نکال لو اس سے آپ حضرات کو جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو یہ باتیں ساری جو ہیں شاید بور ہو رہے ہو کہ ان کی جانی پہچانی باتیں ہیں لیکن عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کی بات ہے یہ سب سے اوپر جو ہے یہ ساٹھ دن کا جنین کی تصویر ہے اور اس میں وہ پورا ہیولہ جو ہے وہ انسان کا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد نمبر دو تیتالیس دن کا بلکہ ہمیں ترقیب الٹی کرنی چاہیے تھی یہ تیتالیس دن اس کے اندر جو ہے وہ بیالیس دن کی جو روایت آئی ہے حدیث شریف کے اندر یہ تیتالیس و دن ہے اس سے پہلی کی سٹیجز جیسے کہ ابھی آپ نے مزغا کی دیکھی تھی وہ مچھلی کا بچہ ہو کسی ریپٹائل کا بچہ ہو انسان کا بچہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں مزغا جو ہے اس میں ابھی کوئی جو ہے دیفرنسییشن نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان کا ایمبریو ہے لیکن یہ کہ یہاں آکر بیالیس دن میں اب وہ بٹس جو ہے ہاتھ کے بھی نکل آئے ہیں پاؤں کے بھی نکل آئے ہیں وہ آنکھ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے جس کو کہا ہے کہ سمع اور بسر وہ بیالیس دن کے اندر فرشتے کو جب تیتالیس و دن اللہ بھیجتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لئے سمع اور بسر اور اس کی جلد اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ پروان چاڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیتالیس و دن ہے اس میں اور اس کی جو ہے اب شکل بنتی چلی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک سو بیسوے دن میں جا کر تو وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے پورا ہیومن بیبی ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ چار مہینے کا حمل ہے تو در حقیقت وہ حدیث جو مسلم شریف کی آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور میری توجہ بھی اس کی طرف اس سے پہلے نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے ہی چھے ہفتوں کے اندر اصل میں مزدہ اور علاقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں ایک ہیومن امبریو کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو یوں سمجھئے کہ پھر اب اس کے جو آزا کے تفصیلی تشکیل ہے اچھا اس میں جو آیا کہ زکرہ ون انسا اس حدیث میں آتا ہے کہ بیالیسویں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں لر بناوں یا مادہ بناوں لڑکا یا لڑکی اور جہاں تک ایکسٹرنل جنیٹل آرگنز ہیں آزا جو جنسی ہے وہ تو چوراسی دن کے بعد نمائع ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آزا کا نمائع ہو کر نیکد آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ چوراسی دن یعنی یوں سمجھ یہ کہ آٹھ ہفتے ہوئے بلکہ بارہ بارہ ہفتوں کے بعد وہ ہوگا چار مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جنیٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً بیالیسویں دن سے شروع ہوا اور اسی کے لیے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یا رب اسے میں لر بناوں یا مادہ بناوں لڑکا بناوں یا لڑکی بناوں اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امریوں کے اندر کہ وہ پھر چوراسیویں دن جا کر جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے یہ چند حقائق ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے عرش کی جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے وہ شیر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے بمصطفیٰ برسانخی شراک دی ہماوس اگر با اولا رسیدی تمام بولا ہمیش اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے اس میں بھی ہمارے متقدمین پیچھے صحابہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سند ہوں گے آخری البتہ جو یہ سائنٹیفک فنومنہ ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھیں اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مجھے دو مثالیں سامنے آگئیں یہ اس وزین منتقل ہو گیا میں آپ کو بتا دوں یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اب اس کے زمن میں جو بھی روایات باز آتی ہیں کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا وہ آدم ہوا اس طرح بنی ہے اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرینِ عقل نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر رفی الدین مرہوم نے اس کی وضاعت کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر رفی الدین اگرچہ مفقر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارع کی حیثیت سے معروف ہوئے لیکن انہوں نے ایفیسی میڈیکل کیا تھا اس وقت انہوں نے زوالوجی باٹنی پڑھی تھی باالوجی پڑھی تھی وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرودی ایولیوشنری پروسس پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا اس میں نہ میل تھا نہ فی میل تھا اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دو بچے ہو گئے وہ باپ اور ماں ختم ہوئے نہ باپ نہ ماں وہ تو ایک ہی سیل تھا وہ ختم ہوئے دو سیل بن گئے ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈیفرنسییشن نہیں تھی پھر بعض ایسے اینیملز آئے ہیں چھوٹے کہ جو بیک وقت تو میل بھی تھے فی میل بھی تھے ہرموفرڈائٹ اس کے بعد ڈیفرنسییشن شروع ہوئی ہے ہائر سکیل آف ایولیوشن پر تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا یہ تعبیر ڈاکٹر رفی الدین مرہوم نے اپنی کتاب وہ جو ایک قرآن اور علم جدید نامی کتاب اس پر پیش کی یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین حسن اسلائی صاحب کو مولانا امین حسن اسلائی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیہ کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر رفی الدین نے جو تعبیر کی ہے یہ جو سیکس کی ڈیفرنسییشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے اور غور طلب بات ہے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے ہوا کو بنایا جو خلاقہ کم من نفس واحدہ ایک جان سے بنایا و خلاقہ من نحاض ہو جہا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں معلوم ہوتا کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈج بالکل موتار جس کے اندر کے یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی مولانا اسلائی صاحب عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہے غور و فکر انڈیپینڈنٹلی کیا ہے لیکن واحد ڈاکٹر رفی الدین مرہوم مغفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈیفرنسییشن کا پروسس ہے اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیہ کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اتمنان ڈاکٹر رفی الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ظاہر کیا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں مولانا مودودی مرہوم مغفور میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے میں اس وقت کسی تنقیص کے اعتبار سے نہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے چونکہ باہلہ جی پڑھی نہیں تھی وہ تو ایک عام متعلق کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہیں کبھی وہ سٹوئنٹ تو رہے نہیں تھے وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو جیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں یہی بات وہ لگ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں وہ ہمیں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں ان کے جینز مختلف ہوں گے اللہ نے کون سے کوئی چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے خلیات میں سے اور کون سے کوئی چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائس جو ہے سیل وجود میں آیا انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے انہوں نے توجہ جلائی ڈاکٹر سلیم باجوا وہ اب مرہوم ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا وہ جو صادق آباد میں پریکٹس کرتے تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو صحابی صدعہ حقائق کے خلاف سے ہیں یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لیجئے جرسوں میں ہوتے ہیں عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سن چلتا ہے تب انہوں نے تصحیق کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہو اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہو تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتاب سے میں آج اس کا بھی تذکرہ ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں تدبر قرآن کے زمن میں یرز کیا ہے ایک تو ہے تذکر بالقرآن قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا نصیحت اخص کر لینا اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخص کرنے کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارسط رکھتے ہو جاہلی جو زبان ہے شائری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو پھر اقوال موجود ہو کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانہ بانہ موجود ہو اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانہ بانہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑائے سمندر کے کنارے کھڑائے پانی لینا چاہتا لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہے وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا اس کے سوا کیا لائے گا یا کٹورا بھی نہیں یہ تو چلو میں لے کر آ جائے گا اس سے زیادہ لا نہیں سکتا سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اپنے ظرف کی کمی ہے مجھے شیر یاد آیا ہے جگر برادہ بادی کا پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھرو گے پھولوں سے اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ظرف ہے اور یہ ہمارے ذہن کا ظرف بنتا ہے ان علوم کے ذریعے سے فیزکس ہے کیمسٹری ہے اس کے مبادیات ہیں زوالوجی ہے بھوٹنی ہے اسٹرانومی ہے یہ معلومات کا ذخیرہ اس سے گویا کہ ظرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے وسی ہو رہا ہے اس کے اندر اس کی جو ہے وسرت اور اس کی گہرائی بے اضافہ ہو رہا ہے جتنا جتنا یہ ظرف وسی سے وسی تر ہوگا اور عمیق سے عمیق تر ہوگا اتنا ہی آپ قرآن مدید سے علم کو اس میں اڑھیل سکے گی اگر یہ چیز نہیں ہے صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آگئی اور شہر جاہلی جو ہے اس کی اپنے مہارت حاصل کر لی اور مفصل قرآن بن کر بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم ان کی بنیادی جو معلومات ہیں ان کے جو مبادیات ہیں اس کا تانہ بانہ جو ہے اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اسلائی صاحب بھی بائیولوجیک اسٹرونٹ کبھی نہیں رہے ڈاکٹر رفیود دین یہ بات اچھی ہے انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا اور ڈاکٹر رفیود دین کہاں کیوں پہنچ سکے انہوں نے ایف ایسی میڈیکل کیا تھا انہوں نے وہ زوالوجی اور باٹنی پڑھی تھی وہ ظرف ان کا وسوسط رکھتا تھا اسی طرح مولانا محدودی چونکہ نہیں پڑھا تا غلطی کر گئے ایک روہ روی کے اندر وہ لاکھوں جرسوں میں مرد کے اور وہ اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے ماں کے وہ بیان کر دیئے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے جب بات سامنے آئی اس کی تصحیح کر لی تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم جدید سائنسز معلومات کا یہ بے پناہ زخیرہ جو انسان نے فرام کیا ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اخذ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم رہ جائیں گے قرآن مجید کی وہ آیات وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو وہ جو تین آیات میں نے آپ کو سنائی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق اور یہ کہ ہے یا نہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق اور اسی طریقے سے آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَطَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اور اسی کے حوالے سے اب آخری بات کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن کالیج کے لیے میرا فرس چوئس جو ہے وہ سائنس کے طلب آئے اور ان میں بھی پرائیملی چوئس جنہوں نے میڈیکل کیا ہے انہوں نے زوالوجی باٹنی بائلوجی کے مبادیات فیزیولوجی کے بنیادی اصول یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے ساتھ ہی فیزیکس کیمسٹری اور یہ جو علوم جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے یہ لوگ حدیث پڑھیں گے یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے ان کا جو سپیکٹرم ہے منٹل وہ سپیکٹرم چونکہ زیادہ براؤڈ ہے ان کا چونکہ ظرف ذہنی جو ہے وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے خود بھی مستفید ہو سکیں گے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے اقول و قولی حادہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات